اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ساتھیوں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اسلامی کا ویکننگ تیم کی طرف سے آپ سب کو اسلامی کا ویکننگ چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کچھ مضبوطیات کی وجہ سے جو افتار شب صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ خیر دے اور ممکن ہے کہ اگر ان کے پاس ٹائم ان کو ملا دور تشریف لے دی ہیں تو پروگرام جو ہے میں پورا کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کا ویکننگ تیم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کی قدمت میں سامین اور ناظرین کی قدمت میں نئی سے نئی چیزیں لائی جائیں اور نئے پہلوں کو سامنے رکھتے اپنی آگاہی میں اپنی جانکاری میں اضافہ کیا جائے آج بیسی سلسلے کا ایک پروگرام جو ہے وہ آپ کی قدمت میں پیش کرنے کو میں جا رہا ہوں ٹاپک ہے ہمارا آج کا ہندو دیو بطاؤں کی اشلیل حرکتیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک تفکر یہ دہرہ دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد کتن کسی کی ایڈیالوجی کو یا کسی کی بھاوراؤں کو بڑکانہ نہیں ہمارا مقصد علم و آگہی کا پروگ ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم یہ پروگرامز کر رہے ہیں نہ کہ ہمارا مقصد کسی کی دلازاری کرنا ہے اور اس کے اندر ان پروگرامز کے اندر ہم اپنے گفتگو نہیں بلکہ ریفرنسز جو کہ ہندو دھرم کے اندر ہندو گرنکھوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کے رکھا جاتا ہے اور اس کی بنات پر اپنے ہندو بھائیوں کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کی آئیڈیالوجی کو سمجھ سکیں اور جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی اکثر یہ کہتے ہوئے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہم تو بہت موڈریٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے مذہب کو ہم اپنے دھرم کو بہت ریفارم کر رہے ہیں ایک مقصد تو جانکاری میں آگاہی میں اضافہ کرنا ہے اور دوسرا دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کچھ ایسے نکات کچھ ایسے پوائنٹس ان کے طرف اپنے سنادنی بھائیوں کی روجوں پر دلوائی جائے کہ ان پوائنٹس پہ غور کریں جہاں پر آپ اتنی چیزوں کو ریفارم کر رہے ہیں تو اس کو بھی ریفارم کریں تیسا مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی قطاہی ہو گئی ہے آپ کے گرنگ پڑھتے ہوئے کوئی ریفرنس دیتے ہوئے تو اس کے لیے آپ ہماری دویکشن کروا سکتے ہیں یعنی کہ قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے سناتری بھائیوں کی دل آذاری کی جائے بلکہ علم و آگاہی کے فروغ کے لیے ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں ہندو دھرم کو کون نہیں جانتا دنیا کے اندر یہ مشہور ترین مذہب ہے خوصوصاً خواتین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ستی پرتا جیسی لانت کے اندر جو دھرم ملوبس رہا ہو اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ ہندو دھرم نے عورت کو لنگا کر گیا ماں ہو تب بیوی ہو تب بیٹی ہو تب بہن ہو تب کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا دھرم گرنٹ جو ہمارے پاس جو انفارمیشنز پہنچی ہیں میں ان کی بلیاد پر یہ بات کر رہا ہوں اور کافی پروگرام کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو آج کا ٹاپک ذرا سنچے تھوڑا سا اٹھ کے ہیں اور یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کمنٹ بھی دیکھا ہے ہمارے ایک بھائی فرما رہے تھے میں اس کمنٹ کو ذرا جینی بھائی تھے میں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اس کمنٹ کا سمجھتوں پہ جواب چنل ہوئی ہے یہ جینی فرماتے ہیں جی کہتے ہیں جی when you're going to fulfill your promise mr. جینی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں پر promise کوئی کیا ہوا ہے جو میں نے نپایا رہی ہے اچھا promise to ET debates ET debates کے ساتھ ہمارا promise ہوا تھا اور according to اس promise میں اس کے چینل پہ کیا اور اس promise کے مطابق ہمارے ٹھیکی debate ہی نہیں ہمیں وہ references دکھانے تھے جو انہوں نے یہاں پر ہمارے چینل پہ آکے debate کے دوران جس کا مطالبہ کیا ہمیں کہا کہ آپ غلط reference دے رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک وہ reference اس نے اپنے چینل پہ دکھانے تو promise کے مطابق promise تب بھی نہیں تھا تب بھی ہماری demand یہی تھی یہ بات ہمارے چینل پہ ہوئی تو اس کو یہ ہی پر wind up ہونا چاہیے آپ references لے آئی ہمارے چینل پہ دکھا دیجئے انہوں نے کہا نہیں اپنے ٹیم کے کہنے پہ کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو نانی سے سن کے آکے یہاں پر debates کے اندر باتیں رکھتے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا نانی نے من سے کہانی گھر کے سنا دی جو بندہ اس حد تک بے وکوف ہو کہ نانی سے سنی ہوئی کہانی کو ڈیویٹ کے اندر لے اور اس کو ویریفائی بھی نہ کرے اور شرمندہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے تو یہ دعویٰ جو سناتن تو یہاں پر آکے سناتن کا ظاہر کریں ہم بیٹھیں ہم پورا سممان دیں گے پوری ریسپیکٹ دیں گے آکے میری اس ڈیویٹ کے اندر جو میں ریفرنس رکھے آکے ان میں سے ایک کو بھی ریجکٹ کر دیکھا تو یہ نہیں کر سکتا تو تھوڑا سا شرم ہے کریں اور اپنے بندے کو سمجھائیں اور شکر کریں کہ ہم نے اس کے نو نہیں گاٹی ورنہ اس کے دعوے کے مطابق وہ ساتھ آٹھ آپ کے سامنے مان گیا اور دو تین کے اوپر اس نے جرہ کی ریفرنس پھر بھی نہیں دکھا سکتا تو یہ آپ کو شکری آدھا کرنا چاہیے ہمارا اور ایسے لوگوں کو جب تک آپ نے اپنا سربرا بنا کے رکھا ہوا ہے اور جن کے کاندوں کے اوپر سناطم دھرم کے ستھے کو چڑھا دیا ہوا ہے جب تک آپ ایسے لوگوں پر دیپینڈ کرتے رہیں گے ہم مد کرو اور خود آؤ ہم کبھی کسی کسی کو رکمینڈ نہیں کی ہم اپنے مذہب کو سٹڈی کرتے ہیں اپنے دین کو پڑھتے ہیں سمجھ تے ہیں اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو نہیں جانتا فلان سے بات کرو تو اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے اور اپنے سناتنی بھائی ایٹی خیر یہ تو تھا آپ کا جوا اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف آج کا ٹاپک ہے ہندو دیبتاؤں کی اشلیل حرکت بیسے تو آپ نے ترہ ترہ کی باتیں پہلے سن رکھتے ہیں آج کچھ نئی باتوں کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں اور میں دابط فکر دیتا ہوں لیکن ہمارا مقصد یہ ضرور ہے کہ جو جہالتوں کی پٹیاں آنکھوں پہ باندی ہوئی ہیں اس کو اتارا جائے اور سوسائیٹی کے اندر خوبصورت چیزوں کو پروان چڑھنے دیا جائے اچھی چیزوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ہماری اگلی نصوں تک پہنچ اور بری اور اشلیل چیزوں سے ہم رک جائیں اور وہ بری اور اشلیل چیزیں ہم روک لیں اور ان کو کنڈیم کریں اگر تو ان کے اندر کوئی سچائی موجود ہے ان کے دیوتا واقعی ایسے لوگوں کو دیوتا مانتے ہیں تو اس کو جسیفائی کریں جان شروع ایسی ایڈیالوجی سے اور ایسے کہ میں کیسے پبلک کے سامنے یہ چیزیں رکھیں مطلب بڑا مشکل کام ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ سناتر کی کتابوں کو پڑھے اور پڑھ کے سامنے رکھیں کیونکہ اس کے اندر اس حد تک والگیرٹی ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا ابھی آپ کے سامنے آج آج اس لیے ہم یہ اشلیل حرکتیں اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں تاکہ ہمارے سناتر بھائی ان کی طرف کو جو کریں ان کو reform کریں ان کو condemn کریں اور ایسی ideology سے جان چھو جس کے اندر اس حد تک والگیرٹی یہ سامنے میں ریفرنس لائے دیتا ہوں یہ دیکھ اور اندازہ لگائی کہ اس پہ آپ چا کہنے یہ یہ سمبر 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 64 ہے اس میں لکھا ہے when both the breasts of the girl start rising then the fire god has sex with each such girl یعنی کہ سناتن کی practice شروع ہو جاتی ہے جب ایک بچی کے breast جو ہیں وہ اُبھر نا start ہوتے اس وقت دیوتا آتے ہیں fire god یعنی اگنی دیوت شریف لاتے ہیں اور بچیوں کے ساتھ سناتنی بچیوں کے ساتھ سیکس کر تو ایس کو دیوتا مانتے ہو اور ایس جن کے بارے میں تمہاری کتاب میں کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی ہو تمہاری ماں ہو تمہاری بہن ہو اس کے ساتھ آکے وہ سیکس کرتے ہیں یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نیچے پائی لکھ رہے ہیں کہ یہ 18 پلس ہو گیا ہے اگر آپ کتاب پڑھ دیکھیں گو دھرم کی تو آپ کو پتا چلے کہ 18 پلس نہیں یہ تو 54 پلس شاید ہو جائے تو یہ بڑی شوکن نیوز ہے گرلز کے لیے ہماری سناترین بہنوں کے لیے ہمارے سناترین بھائیوں کے لیے جن کے اندر غیرت نام کی چیز بہت اللہ نے لڑکیوں کو یہ کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہے کہ وہ جوان ہونے لگے ہیں یا ان کے ڈرسٹ ابرنے ہی لگے ہیں تو آکے ان کے ساتھ سیکس کرنے لگ جائیں پورا شلوک میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کہ سکرین پہ آپ کے سامنے ملوید ہے ورڈنگ چک کیجئے ہمارے کی بیٹیوں کے بارے آپ کی بہنوں کے بارے آپ کی بیویوں کے بارے مطلب یہ کہ آپ کے پاس یہ دیکھ لیجئے کہ لکھا ہو ایک لڑکی جس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے جسم کے اوپر جب بال آتے ہیں the moon god has sex with the girl لڑکی کے ساتھ اس وقت جو ہے چندر جی جو ہیں چندر god جو ان کے ہیں یعنی کہ چاند دیوتا جو ہیں چندر دیوتا وہ اس وقت آکے sex کر ہیں الفاظ چک کی جی کہ جب اس کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں تو چندر دیوتا تشریف لے آتے ہیں اور آکے اس کے ساتھ sex کر آتے comes اور جب پہلی بار پیریٹ آتے ہیں لڑکی کو دا گوڈ گندھر وا ہے sex مطلب یہ کہ جب پیریٹ بھی نہیں آئے ایک لڑکی کو پیریٹ بھی نہیں آتے جس اس کے بال اگنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس وقت تشریف لے آتے ہیں چندر دیو چند دیو اس وقت مون گوڈ آتے ہیں اور وہ sex کرتے رہے اچھا اس کے sex کرنے کے بعد پھر جب پیریٹ آتے ہیں تو فوراں پھر گندھر جو گوڈ ہیں جو گندھر دیو دیو تا ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں اور وہ سناتنی لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ sex کر بات ختم نہیں ہو اور جب دونوں چھاتیاں سٹارٹ رائزنگ اپ تھوڑا سا اُبرنے لگتی ہیں then اگنی گوڈ has sex اس وقت اگنی دیو تشریف لے آتے اور وہ sex کر قبل اس سے ایک لڑکی کی شادی ہو یہ تین دیو تا جو ہیں ان کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ sex کر کہاں گئی غیرت میں تو حیران ہوں اپنے سناتنی بھائیوں سے کہ کس کس طرح کی اشلیل چیزوں کو آپ نے اپنے دل میں جگہ دے رکھی اور کیسی کیسی پرسنالٹیز ہیں جن کی آپ پوجا کرتے ہیں یہ اگنی دیو کی پوجا ہوتی ہے اور یہ چاند دیوتا کی پوجا ہوتی ہے یہ گندروہ دیوتا کی پوجا ہوتی ہے یعنی گوڑز ہیں دیوتا ہیں تو ان کو پوجا جاتے ہیں اور یہ آکے یہ کام کرتے ہیں کیا خواتین کو اس لیے بنایا گیا تھا حد ہو گئی یہ آپ کے سامنے موجود ہیں بتائیں کہ اس کے اوپر کیا کہا جا سکتے میں آپ کو مزید آگے لے کے چلوں گا کہ مزید دیکھئے کہ کیا چیز ہیں کچھ چیز میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ ہے جی اتری سامنے اور اس کی ورس ہیں ون نائنٹی اور ون نائنٹی ون یہ دو ورس many gods have sex with every girl before her husband has sex شوہر کے sex کرنے سے پہلے کسی کی پتنی بننے سے پہلے کئی دیوتہ ہیں جو کسی بھی girl کے ساتھ کسی بھی لڑکی کے ساتھ سیکس کر یہ اتری سمرتی ہے اور اس ورس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ اشلیل حرکت ہے اور پھر ایسی قوتوں کو خود سے گھڑنا پہلے تو گھڑ کے پھر ان کو دیوتا ماننا ان کو پوجا کے قابل سمجھنا اور سمجھنا کہ وہ خدای طاقتیں ہیں اور خدا کی طرف سے یہ مقرر یہ حرکت نہیں پتہ نہیں انسان کب یہ باتیں سمجھے گا صرف اسلام دشمنی کے اندر اپنی بہنوں بیٹیوں کے بارے میں کم اس کا میسے اقاعد نہ رکھ آپ کو اسلام نہیں ماننا نہ مانی لیکن ان اشلیل باتوں سے جان چھوائیے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ سناتے نہیں رہتے ہیں تو آپ کی جان نہیں چھوٹ ہمیں کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ دھرم کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پتہ ریلیجن اور دھرم میں بڑا فرق ہوتا ہے بلکل جی وہ فرق ہمیں نظر آرہ ریلیجن کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہوتی ریلیجن ان حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا اور آپ کا دھرم یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے بلکل جی فرق ہوتا ہے میں سمجھ گئے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کیا جائے ریلیجن اور دھرم لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ صحیح کہتے ہیں ہمارے سناتری بھائی ٹھیک کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ سمجھتے نہیں کہ فرق کیا ہے دھرم میں اور ریلیجن تو کوئی ریلیجن اس طرح کی اجازت نہیں دیتا جبکہ دھرم فقر سے کہتا ایسا ہوتا ہے تو یہ فرق ہے جی گوھر کی جی ہمارے سناتری بھائیوں کی یہ آپ کے سامنے موجود ہے جی یہ بھی اب کچھ مزید احکامات جو ہیں وہ بھی ملائزہ فرمائی ہے کہتے ہیں جی میری گرل تری ٹائمز ینگر دن جن جس کا رنگ ذرا تھوڑا سا زیادہ کالا ہو اس سے شادی نہ کی جائے یہ بشنو پران کے اندر ہے بک ایسی بیوی تلاش مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی تیس سال کا ہے تو اس کو دس سال کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور اگر ایک آدمی کی سال کا ہے تو اس کو سات سال کی بچی سے شادی کرنی چاہیے اور ایک بکتی اٹھارہ سال کا ہے تو اس کو چھے سال کی بچی سے شادی کرنی چاہیے اور اگر کسی کو پندرہ سال کی اج میں شادی کرنی ہے تو لڑکی اس کے لیے پانچ سال کی ہونا چاہیے اور یہ تو آپ جانتے ہیں چائل مرش کے بارے میں پہلے پہلے ہندویزم کے اندر بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے جہنمی ہو جاتی یہ آپ کے سامنے موجود ہے جی اچھا پھر کیا جی جس کا کلر تھوڑا سا زرد ہو زردی مائل ہو یا زیادہ کالا ہو تو اس کے ساتھ کراب شادی نہ کر اندازہ لگائیں کہ یہ مردوں کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا کہ اگر کو مرد کالا ہو اس کو کہا گیا کہ گندہ ہے کالا ہے گھرا ہے جیسا بھی ہے میرا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں خواتین کی یہ عزت کرتے ہیں کیا وہ جو لڑکی جس کا رنگ کالا ہو گیا ہے یا زرد پڑ گیا ہے کسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ رشی بیاس جی کی وجہ سے یہ درد پڑ گیا تھا رشی بیاس کو دیکھ کے بچاری ڈر گئی امبا اور اس کو پھر رشی بیاس نے کہ کیونکہ یہ ججکی ہے میرے سامنے آکے ڈر گئی تھی اس لئے اس بچہ بھی درد ہو تو اس بچے کی تو پھر آگے شادی کروا دی گئی تو یہ خواتین کے لئے پابندی ہے کہ اگر کوئی کسی کا کلر ایسا ہو تو اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ کچھ شادی نہ کرے حجی بیار ہاں یہ دھرم ہے لوگوں سمجھ یہ ریلیجن اور دھرم کے اندر جو مذہب اور خصوصاً اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا میار تقوی ہے پرہیز گاری اچھا پن ہے نہ کہ رنگ اور نسل یہ جو بات میں نے بتائی آپ کو ریلیجن کی بات بتائی یہ دین کی بات بتائی یہ بات جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے یہ دھرم کی بات تو پلیز فرق کیجئے ہمارے سناتلی بھائیوں کی بات سمجھنا چاہیئے مجھے تو آپ سمجھ آگی چل کے آپ مجید چیزیں بھی دکھاتے بلکہ شروع سے لیتے چلتے تو اب تک کی بات کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں کہ ان اشلیل حرکتوں کے اوپر جو ہندو دیو تک کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پبلک بھی اپنی رائے ساتھ ساتھ دیتی چلے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی چل رہے ہیں سن رہے ہیں جس مذہب کی اندر جن لوگوں چلے آگے چلتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت پراشر سی مرتی مجھوڑ ہے اندازہ کریں اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک عورت جو انسلٹ کر دے گرا بھلا کہہ دے useless تو آپ جانتے ہیں cheap آپ جانتے ہی گھٹیا ایک گھٹیا شوہر ہے کنفرم پتہ چل گیا کہ یہ گھٹیا ہے یا بیمار ہے یا useless ہے بیکار ہو چکا ہے اگر ایسے شوہر کی بھی عورت انسلٹ کر دے ایسے میں بھی اگر عورت انسلٹ کر دے کہ یہ خبیص آدمی تو کیا کر رہا ہے تو ہوگا کیا جب وہ مرے گی becomes a bitch کتی بنے گی پھر یہ دوبارہ انسان نہیں بنے اس نے مردلہ جوہر مردلہ 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 کتیا بنیں گی پھر مرے گی پھر پک بنیں گی کبھی کتیا بنیں گی کبھی پک بنیں گی اور ایسا ہی چلتا رہے گی کیا آپ فرق سمجھ رہے ہیں بھائیو دھرم کا اور دین کا میں دوسری چیز پر اور کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ بھائی یہ فرق ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے بھائی سمجھیں گے اس چیز کو کہ یہ ہمارے سناتری بھائی جو ہمیں آکے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ دھرم کیا تو یہ ہے دھرم سمجھیں دھرم بلکل دھرم میں اور دین میں ریجن میں بڑا فرق ہے اور وہ فرق اب ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں آگے چلتے ہیں پر آشر سمیرتی چپ نمبر 4 اور ورس نمبر کو گئی ایک عورت جو فری ہو چکی ہے پیریڈ آنے کے بعد اگر وہ شہر کے ساتھ جا کے سیکس نہیں کرتی ہے وہ بھی جہانم میں جائیں گے یہ دھرم ہے میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سمجھئے ہمارے ہندو بھائی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں ہمارے سناتری بھائی ہمیں یہ سمجھانے کوشش کرتے ہیں کہ فرق تو کریں دھرم کے اندر اور دین کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے وہ یہ فرق ہے گزارہ سمجھئے تاکہ ان سے بات کرتے ہوئے آپ بتا سکیں ان کو کہ ہاں یار واقعی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بہت فرق بہت انتر ہیں پھر ان سے پوچھئے کہ یہ دھرم ہے اور یہ دین ہے ان دونوں میں سے کون سی بات جو ہے وہ بیٹر ہے جہانم ہی ہو جائے گی عورت کتیا بنے گی عورت اچھا یہ بھی پراشر سمجھتی کا چپ نمبر 3 اور ورس نمبر 27 آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر اگر ایک برہمن ایک عورت کو چھوٹا ہے جس میں بچے کو جنم دیا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا دس دن ہو گیا اپنے ہی بیوی کو ٹچ کر لیا غلطی سے ٹچ ہو گیا تو اب وہ برہمن دس دنوں کے لیے ناپاک ہو گیا قرآن نے ہمیں ناپاک کہہ دیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ تو جگہ جگہ پہ آپ کو ناپاک کہتا ہے آپ کا اپنا دھر دس دنوں کے لیے جس ٹچ کیا آپ نے بھی یا کسی خاتون جس کا بچہ ہوا ہے تو دس دنوں کے لیے آپ ناپاک ہو گیا جتنا مردی دھولیجئے جون سم مردی سابن استعمال کر لیجئے جون سم مردی گائے ولیتی گائے ہو پنجابی گائے ہو اسٹریلین گائے ہو جس کے مردی موتر کے ساتھ اشران کر لیجئے لیکن آپ کی ختم نہیں ہو کیوں کہ آپ نے اس بچہ جنے جس نے بچہ جنا ہے اس عورت کو چھو لیے سمجھئے یہ دھرم ہے یہ دھرم سکھا ہے مذہب یہ نہیں سکھاتا اس طرح میں اسلام کی بات کر دوں کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہیں آگے چلتے ہیں یہ بھی پیسر سمجھتی کا چیپ نمبر 4 روبرس نمبر 16 ہے یہ تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں آگے چلتے ہیں پھر آگے جی دیوتا آگے ڈیٹیز تھاؤزنڈز آف ورجن ڈاٹرز دیوتاؤں کی تھاؤزنڈز تھاؤزنڈز یعنی کہ ہزاروں بیٹیاں ہیں ورجن تواریاں ہیں جو بندہ جنگ میں مر گیا ہے نا وہ حق پر تھا یا حق پر نہیں تھا جسٹ وہ جنگ میں مر آئے تو ہزاروں ورجن کیا کریں گی سینگ سینگ دس is my my husband this is mine this is mine راشتر سمجھتی چپ نمبر 3 ورس نمبر 36 اور 37 کے اندر یہ رکھا ہوگا یہ کمپیر کریں گے اسلام کے ساتھ بلکل یہ کمپیرین بنتا ہی نہیں دھرم کا دین کے ساتھ کمپیرین نہیں بن سکتا نہیں بنتا اب یہ عورتیں وہاں پر جا کے لڑ جھگڑ رہی ہیں اور یہ بھی میار کوئی نہیں ہے پڑیئے مہا بھارت شری کریشن جی فرماتے ہیں کیونکہ دریو دھن جس نے ننگا کرنے کی کوشش کی دروپدی کو خاتون کی عزت لوڑنے کی کوشش کی بھرے دربار کے اندر جو جوے کھیلا کرتا تھا اس حد تک بدبخت تھا اکارڈنگ ٹو یو ہمارے سناتری بھائیوں کے مطابق جسٹ اس نے جنگ لڑی ہے اور جنگ کے اندر وہ مارا گیا ہے تو اب اس کے لیے بھی آگئے انتظار میں کھڑی ہیں دیوتاؤں کی بیٹھیں اب سرائے ہیں دیوتاؤں کی بیٹھیں مرجن یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے ایسے بدبخت انسان کو جو یہ بدبختیاں کر کے جس یہ کہ لڑ رہا تھا اور لڑتے ہوئے مر گیا لیکن سمجھئے دوستو میرے بھائیوں سمجھئے یہ دھرم ہے یہ کمپیرین ہم بڑا غلط کرتے ہیں ہمارے سناتری بھائی سے ہی کہتے ہیں دین کے اندر کچھ اصول ہوتا ہے دین کے اندر عدل ہوتا ہے دین کے اندر مجرموں کو سزا دی جاتی ہے یہ دھرم ہے اس میں زانیوں کو جس یہ کہ وہ لڑ کے مرا ہے تو اس کو برجن بیٹیاں پیش کی جاتے ہیں دیوتاؤں کی یہ دھرم ہے پلی سمجھے غور کیجئے آگے چلیں یہ دیکھیں ڈیوتاؤں کی آپ کارنا میں دیکھیں by the grace of lord ویشوہ even a sinner or a murderer of a brahman goes to heaven ایک گناہگار سے گناہگار آدمی ہے اور ایک قاتل آدمی ہے اس پہ بھی lord اس پہ بھی جو اگوان کرپا کرے گا ویشوہ بھگوان جو ہے وہ کرپا کرے گا اور اس کے کرپا سے وہ heaven میں جائے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس نے جو قتل قتل و غارتگری جو زنا کیوں میں وہ بھی معاف ہو جائیں گے کرپا کر دیجئے دھرم ہے نا جی دھرم کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے یہ دیکھئے اب مجھے بتائیں کیا کرے بندہ اب بتائیں یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہے اندازہ لگائیں یہ دیوتاؤں کی کتابیں ہیں جس طرح دھرم کی کتابیں ہیں لیکن ہاں ہمیں سمجھنا چاہیے یہ دھرم ہے نا ٹھیک ہے یہ ہے جی بھوشے پران chapter number 5 ہے اس کا آپ کے سامنے اس کے اندر یہ ورس موجود ہے the vagina whose mouth region is always separate بتائیں کیا translate the vagina whose mouth region is always separate ایسی وجائنہ ایسی یونی جس کا موہ ہر وقت کھلا رہتا ہے such a region of vagina gives information about death اس طرح کی وجائنہ موت کی خبر بھی مطلب یہ کہ جا کے دیکھا جائے خواتین کی یونیوں کو کہ کہیں یہ سپریٹر تو نہیں کھلی ہوئی تو نہیں ہے اگر یہ کھلی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ موت کا سائن دے رہی ہے یہ دھرم ہے سمجھئے بھائیو اس کو سمجھئے یہ دھرم ہے اس کا کوئی comparison دین کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے ہمارے اندو بھائی ٹھیک ہے اس طرح تانکہ جھانکی یہ دین اجازت نہیں دیتا یہ دھرم کے اندر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ویچھے پران چپ نمبر 5 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے if a girl vagina is hairless اگر ایک لڑکی کی وجائنا یونی جو ہے اس کو اوپر بال نہیں ہے uniform and well marked with not اگر اس کے اوپر گرا لگ میں کیا بتاؤں یہ جیسا لفظ لکھا ہوا ہے یہ well marked notes کا مطلب کیا ہے وجائنا کے اندر خیر سمجھئے اس کو دھرم ہے even if she is born in low caste become the king's wife ایسی عورت جو ہے ایسی لڑکی جو ہے وہ king کی wife بنے گی یعنی کہ اس ورس نے ہمیں بتا دیا کہ king لوگوں کی عورتوں کی سناتن دھرم کے جو king ہوا کرتے ہیں وہ آ کے وجائنا چیک کرتے ہو چھوٹے دھرم کی اور بڑے دھرم کی عورتوں کی وجائنا چیک کرتے ہیں کہ not tight hairless ہے کے نہیں ہے otherwise کیسے وہ جا کے بنے گی king کی wife king دیکھے گا تو بنے گی نا تو king سناتن عورتوں کی جا کے یونیا چیک کرے گا اور جس کی اس طرح کی وجائنا نکلی اس کو پھر لے جا کے اپنی wife بنے گی وہ بنے گی بنے گی جی جس کی وجائنا ایسی ہوگی وہ ضرور king کی king کی wife بنے گی یہ دھرم ہے اب یہ دیکھیں ماں متسے پران ہے chapter 227 ہے اور اس کی ورس 79 سے 85 تک یہ پوری انفارمیشن موجود ہیں the person who spits urinates and farts proudly اگر کوئی آدمی فخر کے ساتھ تھوک دے پشاپ کر دے یا پات دے ہوا خارج کر دے اپنے پچھلے اسے سے front of the king king کے سامنے king کے سامنے اب اس نے پات دیا ہے تھوک دیا ہے پشاپ کر دیا ہے both hips sorry both lips penis should be cut off اس کے ہونٹ کاٹ دو اس کا پینس کاٹ دو اس کا پچھوڑا کاٹ دو اس جرم کی جرم کیا ہے جی اس نے پات دیا تھا اس کا اب کیا پتا ایک بندے کا وہاں پر ہوا خارج ہو جاتی ہے اور آپ یہ کہیں جی اس نے لفظ بیچ میں proudly ڈال دیا کہ جس نے proudly یہ کی یہ کیا ہوا کوئی بندہ یہ ارکت proudly بھی کرتا ہے یہ کرنے والی ارکت ہے غیر اختیاری بعض چیزیں ہیں جیسے کہ یہ ہوا کا خارج ہو جانا ہے کہ انسان کے اگر بس میں نہیں ہے تو آپ اس کی اینس ہی کاٹ دیں گے اس کا پینس بھی کاٹ دیں گے کسی بندے کا وہاں پر پشاپ نکل جاتا ہے تو آپ اس کا پینس کاٹ دیں گے اس نے تھوک دیا ہے تو اس کے lips کاٹ دیں گے چھوڑا کیا آپ نے کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے تھوک دینا تھوک دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا lips کاٹے جائیں گے اور پادنہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا پچھوڑا ہی کاٹ دیا جائے گا لا ہولا والا قوت ہے ہاں لیکن sorry 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 میرے ذہن میں دین آ گیا تھا یہ دھرم کی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ دھرم میں ایسے ہی ہوتا ہے دوستو بھائیوں سمجھو دھرم میں ایسے ہی ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمارے سناتنی بھائی کب سے یہ بات ہمیں سمجھا رہے تھے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے اب یہ دیکھیں یہ یجور وید کا ریفرنس ہے chapter number 23 ہے اور اس کا مندرہ 26 ہے یہ کمنٹری جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ مہیدر ہے translator ہے ہندو translator ہے وہ کیا کہہ رہا ہے بتائیں یار یہ یہ کیا کرے بتائیں the man should stretch the woman's vajayna آدمی کو چاہیئے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کے stretch کرے کھولے عورت کی vajayna اس کی یوں نہیں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے stretch کرے کھینچے with both hands دونوں ہاتھوں کے ساتھ both the testicles of the man dance on the vajayna اس طرح پکڑ کے تو وہ آگے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ testicle کیسے وہاں پر dance کریں گے vajayna کے اوپر یہ مہیدر نے جس کا چھوٹا ہوا اور اس کو اس کی بیوی نے چھوڑ دیا نا according to دھرم اس کو پتا چاہے گا کہ زندگی کتنی طلق ہوتی اور دین کیا ہوتا اور دھرم کیا ہوتا a woman would abandon عورت اس کو چھوڑ دے گی a man whose penis is short جس کا پینس چھوٹا ہے جس کا پینس چھوٹا ہے اس کو عورت چھوڑ دے میں پورا پڑ کے سنا دوں یہ نہ کہیں کہ پورا نہیں پڑ کے سنایا تھا یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے کہاں چلا گیا یہ the prostitute is in secluded part i am young and not old a woman would abandon a man who is کس کو چھوڑے گی عورت کس کو چھوڑ دے is diseased جو بیمار ہے important جو نپنسک ہے weak جو کمزور ہے and poor جو غریب ہے کس کس کو چھوڑنا ہے ایسے آدمی کو چھوڑ دے عورت جو بیمار ہے number 2 نپنسک ہے number 3 اس کو بھی چھوڑ دے جو کمزور ہے number 4 اس کو بھی چھوڑ دے جو غریب ہے آگے اور بھی چیز لکھی ہوئی ہے whose penis is short جس کا penis چھوٹا ہے اس کو بھی چھوڑ دے and is helpless a woman should a woman should avoid from a distance خاتون کو ایسے آدمی سے پریز کرنے شاہے اندازہ لگائیں یہ دوبارہ کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنیئے کہ ہندو دیوتا کیا کرتے ہیں سنیئے ہندو دیوتاوں کی شلیل حرکتیں خدارہ بچائیے اپنے ذہنوں کو اپنے بیٹیوں کو بچائیے ایسی ایڈیالوجی سے جس کے ادھر آپ کی بیٹھیں آپ سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے ابباجان یہ کیا ہے بھائی جان یہ کیا ہے پتہ شریح یہ کیا ہے اور پتی دیو یہ کیا ہے پتی دیو according to your dhram سب سے پہلے میں جیسے ہی میرے برسٹ اٹھنے لگے تھے اگنی دیو آ گئے تھے وہ میرے ساتھ سناتن کی پریکٹرز کر کے جا چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں سمبرت سے ملتی ورسٹ نمبر 64 when both oppressed of the girl start rising then the fire god has sex with each such girl ہر اس لڑکی کے ساتھ اگنی دیو آ کے سیکس کرتے ہیں جس کی چھاتیاں اوپ نہیں لگتی ہیں بالکل چھوٹی عمر میں یہ دیکھیں پورا ریفنس بھی پڑھیں at the time of here coming out the body of an unmarried girl جب ایک غیر شادی شدہ لڑکی کی بارڈی کے اوپر یعنی اس کے بجائنہ کے اوپر بال اگنے لگتے آنے لگتے ہیں the moon god has sex بتائیں چرم سے ڈوب نہیں مریں گے نہیں نہیں یہ تو تھرم ہے تھرم میں تو چلتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ پتی دیو ابھی بال آنے ہی لگے تھے تو چندہ دیو آ گئے تھے چان دیو تا آ گئے تھے اور انہوں نے کوب ٹکا کے پیکٹس کی ابھی تو میری آپ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ پیکٹس کر گئے تھے میرے ساتھ چان دیو چندر دیو with the girl and after the first menstruation comes اور جب پہلا پیریڈ آتا ہے the god ڈھروا has sex پتی دیو اس کے بعد جیسے ہی پہلا پیریڈ آیا ہے تو ڈھروا جو ہیں وہ دیو تا جو ہیں وہ تشریف لے آئے اور تشریف لے کے انہوں نے بھی ٹکا کے پیکٹس کی and when both the best start rising up اور جیسے ہی میری شادی اٹھنے لگیں پتی دیو اگنی گوھر تشریف لے آئے اور پھر انہوں نے ٹکا کے پیکٹس کی اس کے بعد کہیں جا کے میری آپ سے شادی ہوگی انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے بھائی ہمارا حق ہے ہم یہ کام کریں گے ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیلیں گے پیکٹس کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ پیکٹس کیسے کروانی ہیں آپ وہ طریقہ کو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ مہیدر نے جو بتایا ہے کہ کس طرح کر کے پھر کرتے ہیں لہوالا بڑا لیکن یہ دھرم ہے دوستو یہ دھرم ہے دھرم کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں اتری سمرتی کا ریفرنس بھی لے لیجئے اتری سمرتی ورس نمبر ون نائنٹی اور ون نائنٹی ون many gods have sex with every girl before her husband has sex اس سے پہلے کہ کسی لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ سیکس کرے سناتر کی پیکٹس کرے پہلے ہی بہت سارے gods جو ہیں دیوتا جو ہیں وہ لڑکی کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے سفین کا ریفرنس موجود ہے تو میں لنک شیئر کرتا ہوں اور میں اپنے سناترین بھائیوں سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ دیوتا اس حد تک اشلیل حرکتیں کیوں کرتے ہیں اور کیا آپ کی بیوی آپ کی ماں آپ کی بیٹی آپ کی بہن اس پروسس سے گزری ہیں اگر نہیں گزری تو اس کو reject کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں accept کرتے ہیں تو کس بنیاد پر کرتے ہیں میں جاننا چاہوں میرا مقصد کتن کسی کی توہین کرنا نہیں ہے سارے ریفرنسز آپ کے سامنے موجود ہیں میں نے اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کی ہیں آئیے اور آ کے ہمیں سمجھائیے کہ ہم نے تو یا یہ فرق ایک دیکھا ہے ابھی تو کافی فرق ہیں جو میرے نظر میں ہیں دھرم میں اور دین میں وہ بھی آپ کے سامنے رہنے پہ جائیں گے لیکن آج ذرا اس وشے پہ ہمارے ساتھ چرچہ کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھنی بھائی جو ہیں وہ ایمانداری سے آ کے بتائیں گے کہ یہ کیا چکر چلتا ہے ہمارے ساتھنی بھائی جو کمنٹ میں نے کمنٹ کہا رہا ہوں لنک میں نے پین کر دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھنی بھائی ہمارے ساتھ جڑ کے ہماری روح رہنمائی پرمائیں گے کہ کیا ہم نے ٹھیک سمجھا دھرم میں اور دین کے اندر جو انتر ہم نے سمجھا ہے جو آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ تائید کریں گے کہ بلکل ہم ٹھیک جگہ پہ پہنچیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام کے مجاہد سیرین سے سٹارٹ کرتے ہیں بلکم برادر بلکم برادر السلام والیکم والیکم سلام برادر کیسے ہیں خوراں بات روازہ مجھے آدھا گھنٹے کے بعد لے لینا میں کسی کام بیزی ہوں خوراں بات روازہ مجھے آدھا گھنٹے کے بعد لے لینا جی 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 تو ناظرین کیسا لگا یہ جو فرق ہے جو ہم نے کیا ہے فرق دھرم کے اندر اور دین کے اندر یہ کیسا لگا ہمارے ساتھ سمیر حسین صاحب ہیں جی ویلکم جی سمیر حسین صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہے السلام علیکم علی بھائی والیکم السلام برادر کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ میں نیپالس بھائی سمیر بھائی کیا کہیں گے یہ جو ہم نے فرق سمجھا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی آکے کافی شور بچاتے تھے یار کہ یار آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دھرم کیا ہے دھرم کیا ہے دھرم کیا ہے آپ اس کا بالت کمپیریزن کرتے ہیں اپنے دین کے ساتھ یار میں نے پھر میں نے کہا گوھر تو کریں یار یہ ایسا کیوں کہتے ہیں میں نے گوھر کیا ایک چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ بھئی یہ ہے دھرم اور واقعی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے تو ہمارے ہندو بھائی تو سچ بول رہے تھے اس ماملے کیا کہتے ہیں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کس مو سے یہ سناتنی بھوکتے ہیں اسلام کے اوپر اتنی پورن انڈسٹری چل رہی ہے جیسے لگ رہا شرم آنی چاہیے اسلام پہ بھوکنے کے لیے پہلے اپنے ریلیزن کو پڑھتے نہیں اور اسلام پہ آ جاتے بھوکنے کے لیے لیکن ایک بات میں تو سچے تھے نا کہتے ہیں یار آپ دھرم کو سمجھے نہیں ہے آپ دھرم کو سمجھئے یہ دھرم کیا ہوتا ہے اب ہندو تو سمجھے نہیں تلمان سمجھ رہے ہیں تو ان کی پیشوارہ پھٹ رہی ہے ابھی اب یہ کہیں گے کہ آپ نے پھر غلط سمجھ لیے اب دیکھ لیجئے کہیں گے نا کہیں گے یہ کیا بات ہوئی آپ نے پھر غلط سمجھ لیے حالانکہ ہم نے غلط نہیں سمجھا یہ آپ کے دھرم کی کتاب میں دھرم گرنت ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں اب ہم سمجھیں گے اور آپ کو بھی سمجھائیں گے بھائیو تیاری پکڑ لیجئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اشلیلتہ ختم ہو جائے ایسی بدبختی سے باہر نکلیں کس مو سے اپنی بیٹیوں کے سامنے بیٹھو گے اگر آپ کی بیٹیوں نے یہ پڑھ لیا وائی اب ہم لوگوں پہ جو یہ الجام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے غلط سمجھا ہے تو غلط ہم لوگ کہاں سے سمجھے ہم لوگ اپنا سے تھوڑی نہ لکھ کر کے بتا رہے ہیں ہم لوگ تو تمہاری کتاب ہی کھول کر کے تم کو بتا رہے ہیں وہ تو تمہاری کتاب میں تمہارے ریشی مونیوں نے تمہاری پنڈیتوں نے تمہارے گھر بڑے بڑے لوگوں نے یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے ہم مسلمانوں نے تو نہیں لکھا اس میں جو ہم غلط ثابت کر رہے ہیں غلط بول رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھے دھرم کو ہندویزم کو یہ جو دیوتا حرکتیں کرتے ہیں ایک بچی کے ساتھ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں یہ شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے استغفراللہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے شرم کی بات ہے میں کہتا ہوں لوب کے مر جانے والی بات ہے جو یہ لوگ ہمیں آکے کہتے تھے کہ آپ دھرم کو سمجھے نہیں دھرم اور دین میں بڑا انتر ہے آج ان کو آنا چاہیے اور ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہاں آج آپ صحیح سمجھیں صحیح فرما رہے ہیں شاید مجھے لگ رہا ہے علی بھائی صحیح فرما رہے ہیں دھرم اور دین میں بہت فرق ہے دین جو انا way of life اسلام دیتا ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ لیکن دھرم جو انا گندہ کی کے سوا کچھ نہیں دیتا جو ان لوگوں کو دیا ہے ماشاءاللہ جی ایک منٹ دیجے گا سمیر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہمارے محترم زلفقار شف صاحب موجود ہیں چلیں جیسے زلفقار شف صاحب ٹائم ملے ضرور تشریف لائیے کیونکہ پروگرام کی رانٹ ماشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے اور آپ موجود نہیں ہیں تو مجھے عجیب عجیب سا لگ رہا ہے کہ آج پروگرام مجھے اکیلے کو کرنا پڑ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور تشریف لائیے میں مشکور ہوں زلفقار شف صاحب کا جی بسم اللہ جی بسم اللہ زلفقار شف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلن وسآلن مرحبا یا حبیبی یا قلبی یا اینی یا یونی ویلکم سر ویلکم السلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم السلام میں نے آپ کی پریزنٹیشن کو سنا ہے میں ادھر بھی حس حس رہا تھا کہ آپ میں جو سناتن کی پریکٹس کروائی ہے نا ٹکا کے وہ سن میں ہیں سن سن کے میں ہیں یقین مانیے کہ وہ مو سے جو واتر تھا وہ باہن نہیں کر رہا تھا جو آپ کی نے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ جو سناتنی جو ہماری بہنیں ہیں ابھی تو وہ نبالگی تھی تو آ کے چندر بھگوان اور اگنی بھگوان نے جو ان کے ساتھ ہے گندرو دیوتا جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ بچیوں کا ٹھیکہ یہ ان کے بھگوانوں نے لیا ہوا سر انہوں نے لیا ہوا نہیں انہوں نے خود دیا ہوا ہے وہ لینا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے دیوٹی لگا دی ہے کہ ہماری جو بیٹیاں پہنے ہیں جب بڑی ہونا جیسے ہی پیدا ہوں اس کے فوراں بات جیسے ہی ان کے یونیک اوپر بال آنے لگے تو چندرمہ آ جائیں پھر برست اوپر نہیں لگے تو اگنی دیو آ جائیں انہوں نے خود ڈیوٹیاں لگا دیں ان دیوتا ہوں کی سر آپ مجھے بتائیے کہ ایسے جو بندے ہیں یا ایسے بھگوانوں کی جب یہ عبادت یا پوجہ یا اپاس نہ کریں گے تو ان کا بنتا ہے سر کتنی بغیر ہے سر یہ بنتا ہے سر دھرم ہے میں تو دھرم کو سمجھ ہی آپ رہا ہوں یہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ سمجھے ہی نہیں دھرم دھرم میں اور دین میں بڑا انتر ہے سر آج آپ فرق سمجھے تھوڑا سا جی سمیر حسین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر سناتنی جو نابالک لڑکیاں ہیں اگر یہ اپنی دھرم گرانتوں کو اس طریقے سے اگر پڑھ لے اللہ کے قسم کھا کے کہتے ہیں وہ ڈوب کے مر جائے گی آپ ہاں سے لٹک کے مر جائے گی اتنی بیچ سرمی استخفر اللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں سمیر بھائی آپ نے درست بات فرمائی ہے ہمارا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی بیٹھیوں کو جب پتا چلے کہ ہمارے پتہ شریع اس دھرم کے پیروکار ہیں جس کے اندر جیسے ہی ہمارے بال آنے شروع ہوتے ہیں چندر دیو آ جاتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور جیسے ہی چھاتیوں اوبرنے لگتی ہیں اگنی دیو آ جاتے ہیں اور جیسے ہی پیروکار آنے لگتے ہیں تو گندرف دیو آ جاتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں سناتن وہ ڈوب کے مر جائیں گی شرم اور ہیا کے مارے ایسے دھرم پہ وہ تھوک دیں گی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سمیر حسین صاحب میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک عام انسان ہو نا تو پھر تو چلے بندہ کہتا ہے یا ٹھیک ہے بھگوان دیوتا آ کے اس طرح کی سیکس کریں گے اس طرح سناتن کی پریکٹس کریں گے کمال ہو گئی ہے ضرور پرشف صاحب کمال ہو گئی ہے یہ تو چھوٹے دیوتا ہیں آپ کو پتہ شیف جی نے لٹا لیا تھا حضرت مہنی جی کو الٹا کر لیا تھا انہوں نے آپ کو پتہ پرامج گھومر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے ساتھی دیوی کا اور وہ ڈسچارج ہو گئے تھے ضرور پرشف صاحب آپ کو اہلیا والا کا کیا نہیں یہ ابھی چھوٹی باتیں یہ جو میں نے بیان کی ہیں یقین کریں یہ اشلیل ہیں لیکن چھوٹی ہیں ابھی تو بڑے بڑے بھگوان بڑے بڑے کارنامے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے جس اس لیے رکھے کہ ضرور پرشف صاحب ساتھ نہیں ہے مزہ نہیں آ رہا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس لیے تھوڑا سا ویزٹ پر ویسے یہ جو منیپور والی بات کی ہوئی ہے نا یہ ننگا نچایا ہے وہ ان اور بچیوں کو یہ میرا خیال ہے ان کے دھرم سے دیا گیا ہے انہوں نے یہ اگنی اور وہ جو دوسرے چندرمہ ہیں اور پراسہ ان کے ہیں جو رشی یہ سار ان کی ان کا ہی دین ہے بالکل یہ انہوں نے ہی اس طرح کی ان کو آتے ڈالی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں یہ ایک بات ایک بات یاد آئی کہ وہ آپ نے ایک کمنٹری میں بھی ابھی بتایا کہ وہ کوئی جو وہ کیا جیمی شیمی نام کا بندہ تھا وہ کہہ رہا ہی وہ ہیٹی ڈیویٹ والا جی 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 بھائی ہیٹی ڈیویٹ والے کو بلا لاؤں ہم اس کے چینل پہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا بھائی ہم نے تو اپنی پوسٹ اتار کے اس کی طرف گئے تھے ہم نے تو اپنے چینل سے جو ہے کبھی ہم نے اس کو انمائٹ تو نہیں کہ وہ تو اگر دو یا تین دفعہ آیا تھا وہ تو وہ خود آیا تھا ہم نے کون سا سپیشل نیوتاوس کو دیا تھا کہ بھئی آؤ تو ہم نے تو اپنی سپیشل سٹریم کو چھوڑ کے تو پھر وہاں گئے تھے لیکن میں صاحب وہ کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا کیونکہ ریفرنس ہم نے غلط دیا ہی نہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے میں کیوں گیا تھا اس کے پیچھے کیونکہ اس نے غلط ریفرنس دیا تھے میں اس لیے چلا گیا تھا اب وہ بھی حمد کر کے آئے اور کرے ثابت کیلئی رضا نے غلط کیا اچھا میں ایک بات ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہیٹڈیڈ بیٹ کے لیے اور بغیر تو جب وہ آمیر بھائی ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ جاتے نہیں ہیں اور انہوں کی سٹریم جو ہے آپ بیٹھ کے تو اس پر تفسرے کر رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے یہ کوئی غیرت والا کام ہے اگر اتنے مرد ہو تو جاؤ انجل فکار بھائی علی بھائی جب ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس لی آتے ہیں علی بھائی کے پاس نہیں آتے تو کہا آمیر بھائی علی بھائی تو چتھروں آنے اگر دے گا آری بھائی آپ کانٹینیو کریں کسے سناتنی کو لیجیے اور ان سے یہ پوچھئے یہ جو بھائی انہوں نے کیا کیا ہے سناتنی بھائی سر جلو فیرشب صاحب مجھے ایک ہی دکھائی دے رہے ہیں شاید وہ بھی نہ ہو چیک کر لیتے ہیں یہ نہیں آتے سار یہ نہیں آتے سار نہ یہ آئیں گے اور نہ یہ ان کا جو ہے جی میں نے سناتنی بھائیوں کو پیغام وصول کر لی ہے اور میں لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی بڑا فرق ہے دھرم کو سمجھئے دھرم اور دین کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں بنتا دھرم یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں تو بھائی دین تو ایسے چیزوں کی جاز نہیں دیتا اس لیے بڑا فرق ہے پھر ہمارے ساتھ ہمارے ایٹرنل سول بھائی موجود ہیں اور آئی تھی جی ساتھ ہی بھائی ہیں جی سبور میں سمجھایے گے جیبہکم برہ رہا ایٹرنل سول کیسے ہیں آپ ٹھینکو 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 ہم ٹھینکو 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 تم میں ٹھینکو ٹھ لی ہے آپ کا سنا آپ کا سپرین تو کافی فنی سپرین تھا مرا لیہا مرا یہ کہنا ہے کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ہے کہ ہندوئیزم ایک چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی میں ہمارے ہیں کہ ہندوئیزم is very evolving time by time there are lot of changes which happen کبھی کسی مہارچی نے کچھ لکھا ہے اس حساب کے حساب سے کسی اور مہارچی نے کچھ اور لکھا ہے میں ٹوکنا چاہوں گا آپ کو یعنی کہ اب اس سے اگلے برجن آگئے ہیں پہلے تین دیوتا تھے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ والو ہو رہا ہے اب تو بیس پچیس دیوتا ہو گیا ہوں گے پھر نہیں یہ تو آپ کو ابھی لوگوں کے لائف سیل سے پتا رکھ جائے گا کہ انڈیا میں لوگوں کا لائف سیل کیا ہے سار وہ چوری چھپے آتے ہیں نا جی دیوتا سامنے نہیں آتے ایٹرنل سول بھائی وہ دیوتا سامنے نہیں آتے وہ تو بچی ابھی اس کو پتا بھی نہیں ہوتا تو وہ آ کے کام کم کر جاتے ہیں ایسی ارکے میں کر جاتے ہیں وہ کون سا سامنے آتے ہیں جو یہ نظر آنے والی باتیں تو نہیں ہیں نا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر سو لوگوں سے پوچھو گیا آپ تو سو میں سے ایک بھی بندہ اس بات کے لیے بولے گا کہ اسے پتا ہے اس کے بارے میں سار دیکھیں ایٹرنل سول بھائی پتا اس لیے نہیں ہے لوگوں کو کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں میں اگر ایک بندہ یہاں پر یہ ریفرنس لے کے بیٹھا ہوں تو کوئی مزاگ تھوڑی کر رہا ہوں یا میرا مقصد مزاگ کرنا تھوڑی ہے شغل لگانا تھوڑی ہے میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ بھائیو پڑو پڑو تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ آپ کا درم کیا ہے یار نکلیں اس لیشلیلتہ سے یہ بہت بری باتیں ہیں اور بہت خطرناک باتیں ہیں کیا آپ کی بیٹی اگر یہ پڑھ لے اور آپ سے یہ سوال کرے کہ ہم اس درم کے ماننے والے تو اس کی کیا جواب دیں گے میں ایک بات بولنا چاہوں ہوں کہ نین میٹر کیا کرتا ہے کہ اس سمجھے جو لوگ ہیں وہ کیا فالو کرتے ہیں اور کیا فالو نہیں کرتے ہیں ایک چیز دیکھیں ایک بات میں بولتا ہوں آپ نے ایک گھنٹے تک اپنا مانوالوگ دیا ہے تو میری بھی سن لیجئے گا دیکھیں اسلام میں بھی یہ بولتا ہے جو اگر رسول کے اقناب بول گیا اور کرتے بھی ہیں سر یہاں پر سرطن سے جدہ نہیں نہ ہو رہا یہاں پر تو دیوتا آ کے کچھ اور کر رہے ہیں اور اسلام کے اندر سرطن سے جدہ بات سن لیجئے گا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ دکھائیے کہ اسلام کے اندر کہاں پر اور کس بجا سے ہے دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی بجا سے ہو انٹرپٹیشن اتنا رونگ کیا ہے لوگوں نے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کے نام پر اور ہندوزم میں کتنا بھی غلط لکھاؤ لیکن انٹرپٹیشن اتنا صحیح ہے کہ لوگ غلط کام نہیں کر رہے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کام کیا سر میں کلیر کرنا چاہوں گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں دیکھیں ہندوزم کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے یہ جو میں نے ریفرنسز دیئے ہیں میں نے کہیں خلاص سے تو نہیں دیئے ہیں کتابوں میں سے ہی آپ کو ریفرنس دیئے ہیں تو کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہندو دھرم یہ سمجھتا ہے یہ مانتا ہے کہ میں ماں تو چاہتا ہوں چاہتا ہوں میں لب سکت شاہد ہوں آپ کی والدہ محترمہ ہو آپ کی بیدی ہو بہن ہو بیٹی ہو وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے اس کے ساتھ یہ تین دیوتہ جو ہیں یہ پریکٹس کر کے تو اس کے بعد ہی کسی شہر کے پاس وہ جا سکتی یہ کتنی فلیل بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہوتا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہندوئزم کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو جیسے بال آتے تھے خود بھی چیک کرتے تھے وہاں پر بٹھا دیتے تھے کہ آج چندرما جی آئیں گے اور وہ آ کے چندر دیوتا آج پریکٹس کریں گے ایسا نہیں تھا پہلے بھی ایسا نہیں تھا وہ بٹھاتے نہیں تھے یہ تو سیکرٹلی وہ آتے ہیں اور آ کے یہ کام کرتے ہیں ہندوئزم یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ آپ سبرتی سے سنا رہے ہیں کس سے سنا رہے ہیں جس سے بھی سنا رہے ہیں آئی تنک سبرتی سے سنا رہے ہیں اسی رشیب اللہ نے رکھا ہوئی ہے اس سمیں کے حساب سے جتنی ان کو اکل تھی جتنی ان میں سمجھتی چاہے آپ کسی بھی ریجن اٹھائیں چاہے جیسس کھائیس کو ڈھالیں چاہے محمد جی کو اٹھالیں چاہے کچھ سنت مہاتما کو ڈھالیں جتنی اکل تھی اتنی اکل کے حساب سے انہوں نے بات بول دی وہ اس جوانے پر لاغو ہو بھی سکتی ہو شاید کچھ ہم تک اور کچھ ہم تک انہوں نے بے کوف یہاں بھی لکھی ہے سب نے دیکھی ہے ایٹرنل سول جی آپ اپنی بات کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتیسہ علیہ السلام وہ اس دور کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس دور میں جو بات کی تھی وہ آج بھی ایسا ہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بائے سے رحمت ہے اس کی عزت کرو یہ اس دور کی بات نہیں ہے یہ اس دور میں بھی لاغو ہوگی جنب buyisza مسیح علیہ السلام یہ وہی تعلیم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں اس علیہ السلام بھی یہی لائق ہے کہ عورتوں کی عزت کرو کیا یہ بات پرانی ہو گئی ہے کیا اس پہ آج عمل نہیں ہونا چاہیے کیا یہ اس بات کو آپ کہیں گے کہ آج کے زمانے میں موڈرن زمانے میں اس بات کی ضرورت نہیں رہی دیکھیں میں ایک رشے بوٹھتا ہوں میں پرسنلی جا ہوں گا کوئی بھی میریٹ بندہ ہے کہ آپ نے وائد کو مار سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے ایزے پر اسلام کچھ گلتی کریں گے تو اگر وہ نہیں مانے گی تو اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے کیا یہ صحیح ہے ابھی اس جوانے میں آپ بات کو سمجھئے میری میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب پرانے جوانے کا ڈھگوشلے ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں نو نو بردر آپ اسلام کے بارے میں اصل میں جانکار ہی نہیں رکھتے میرے پہرے بھائی میں آپ کی پریکشن کروا ہوں ہندوئزم کے بارے میں آپ نے مان لیا کہ وہ رشی منی جو تھے وہ سمیں کے تھے اور وہ پاگل جہل انگر ہوتے کیا 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 کچھ آپ نے خود ہی کہہ دیا وہ ہوں گے وہ ہوں گے کیونکہ آپ نے کہا دیا ہے تو ان کی کسی بھی بات پہ اب آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے وہ تو آپ نے اب چھوڑ دیا اب آپ نے بات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو تم لڑکیوں کو دپنا رہے ہو ان کے لیے تم نے کہبہ خانے بنائے ہوئے ہیں زنا خانے بنائے ہوئے ہیں بند کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو روکا کیا یہ پرانی ہو گئی ہیں میرا کوششن الگ تھا میں نے پوچھا تھا وائف بیٹنگ is allowed or not وائف بیٹنگ کہاں ہے دکھائیں اسلام میں کہاں وائف بیٹنگ یہ آپ کو ہندو دھرم میں تو یہ آپ کو مل جائے گا کہ پہلے تو آپ اس کے ساتھ راکشس ویوا کر سکتے ہیں کسی لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں وہ آپ کا ویوا کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ سیکس پہ نہیں مانے گی تو آپ اس کو ماریں گے لیکن دکھائیں اسلام میں کہاں لکھا ہوا دیکھیں آپ گول آپ جلے بھی مت گمائیے آپ لوگوں کو بولیں جلے بھی گمانے کے لیے آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے آپ کے جسے ہی علامہ اٹرنل سول میں نے تو چیلنج آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اسلام نے کہاں پر کہا ہے بیویوں کو ماروں وہ دکھا دیجئے اسلام نے کہا ہے بیویوں کو مارنے کے لیے اگر وہ آپ کی بات نہیں مانے گی پہلے میں بتایا اگر آپ کی بات نام آنے پہلے بس طرح نہیں کرتی ہے تو اس کو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ماری ہے کان کیچئے جو بھی لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی بات دیجئے کہاں لکھا ہوگا کہاں پر ہے اٹرنل سول بھائی اٹرنل سول بھائی آپ اچھے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے اتراز کیا اسلام اللہ کرتا ہے کہ بھائی جو آپ کی بیویاں ہیں اس کو مار سکتے ہیں آپ کا دل کرے تو اس کو ماریں وہ کہاں پر ہے اس کو کہتے ہیں اور اگر ایک مجرمہ عورت کی بات ہو رہی ہے میں بتا دیتا ہوں وہ جو آیات کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ایک مجرمہ عورت کی specific بات ہے جو اپنے عزت اور عبرو کی حفاظت نہیں کرتی ہے جو لوگوں کے ساتھ غلط مراسم بنانے کی کوشش کرتی ہے اس عورت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سمجھاؤ یہ نہیں کہا گیا کہ مارو وائف بیٹنگ ہوتی تو سب کی بات ہو یہ ایک مجرمہ عورت کی بات ہو رہی ہے آپ بتائیں آپ کی اگر بیوی ہو ایٹرنل سول بھائی امانداری سے بتائیے گا یہ نہیں کہ آپ سناتنی ہیں تو اسلام حفظ ہیں تو آپ اسلام کے خلاف بات کریں گے اگر آپ کی بیوی کوئی ایسی اشلیل حرکت کرے آپ کو پتا چلے کہ وہ غیروں کے ساتھ ریلیشن بنا رہی ہے یا بنانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کیا کریں گے اگر آپ کے بچے ہوں چار پانچ اور وہ بڑے بڑے ہوں اور وہاں پر وہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو آپ اس کو روکیں روکنے کی کوشش کریں سمجھائیں بجائیں اسلام نے یہ تو نہیں کہا اس کو ماریں اسلام نے کہا اس کو سمجھائیں دائیوز کا اپشن بھی دیا سمجھانے کا سب سے پہلے کہا کہ اس کو سمجھائیں تاکہ وہ باز آ جائے کیا یہ اس عورت کے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے تو اس کو سمجھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری فلسیفی سمپل ہے I don't go with violence in any case اور میں دونوں طرف سے سمجھانے میں کیا وائلس ہے مجھے بتائیں کہ سمجھانے میں کیا وائلس ہے پہلا سٹپ تو یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں سر آپ میری بات پوری سونی نہیں رہے ہیں جی سنائیں ہاں جی which is good which is good yes اس کے بعد اس کے بعد پرولم ہے نا سمجھائیں تو ٹھیک ہے پہلے بھائی steps پہ چلے نا ایک عورت ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ شلیل حرکت کر رہی ہو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب اس عورت کو رک جانا چاہیے یا وہ اپنی حرکت continue رکھنی چاہیے رکے گی تو ٹھیک ہے نہیں رکے گی تو آپ you can leave اوکے اوکے بات آگی نا وہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی عورت کو چھوڑ دیا جائے آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں جو آپ کے بچے ہیں اس کو وہ باہر جا کے وہ شلیل حرکتیں کر رہی ہیں اور at the end بری موت مرے گی society اس پہ تھوکے گی اور آپ جو کام کر رہے تھے آپ کام پہ جائیں گے کہ بچوں کا دودھ فیڈر بنائیں گے ان کی پوٹی واش کریں گے کیا کریں گے یہ اچھا solution ہے آپ کے پاس یا اس کو سمجھانا اچھا دیکھیں یہ آپ اس جمانے کی بات جس جمانے میں کتابیں لکھی گئی تھی اس جمانے میں پوری ایک کمائن سمجھ ساتھ رہا ہوں کہ میں اس زمانے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس زمانے میں آپ کے پانچ بچے ہیں علی رضا فرم صاحب ایک میٹے اٹرنل بھائی آپ کا بیٹا ہے ہاں جی ہاں اور وہ پانچ فلور پہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جمپ کروں گا ہاں جی ہاں جی آپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا جمپ مت کرو یلو چوکلیٹ وہ کہتا ہے نہیں ڈیڈی میں جمپ کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے سمجھائیں گے اسے یا کہیں گے مار دو جمپ دیکھیں سمجھائیں گے تو چاہے ایڈلٹ ہوگا تو بھی سمجھائیں گے نون ایڈلٹ ہوگا دونوں کو سمجھائے ہی جائے گا لیکن اگر ایڈلٹ ہوگا تو اسے پیٹا بھی آئے گا مگر کہ اگر بچہ ہوگا تو اسے ڈاٹا بھی آسا سوڑا جی دلوکار شب صاحب دیکھیں ایڈلٹ ایڈلٹ ہونے میں بچے ہونے میں بہت سار ہیں سر سر دیکھیں ایڈلٹ جو ہیں کیا وہ غلطیاں نہیں کرتے کیا ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے آپ کے والا طریقہ ڈریک لگا آپ موڈرن ایسی اس لیے نکال دیا جائے آپ کے پچھے نے باہر کسی کے ساتھ کوئی غلط کاری کر لی ہے آپ کو پتہ چلا کہ یار اس نے کی ہے تو آپ کیونکہ موڈرن زمانے کے بندے ہیں اس لیے کہیں دفعہ ہو جو نکل جاؤ گھر سے اب میرے گھر میں نہ آنا سمجھائیں گے نہیں اگر بچے کو سمجھاتے ہیں اگر بیٹے کو سمجھاتے ہیں بھائی کو سمجھاتے ہیں تو بی بی کے ساتھ ا55 کیوں اس کو کیوں نکال دے سار�� اسکو ڈیڈے کی ہے بچہ 18 سے بلو ہے وائپ 18 سے بلو نہیں ہے وہ ایڈلٹ ہے پہلی بات ہے دوسری بات اس میں میں یہ آٹ کرنا چاہم ہوں daily سر میں نے ایڈلٹ بچے کی بات کی ہے میں نے ایڈلٹ بچے کی بات کی ہے ہاں ایڈلٹ بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں میں ایڈلٹی مثال دے رہا ہوں آج کے زمانے میں آپ نے کہا جی آج کا زمانہ موڈرن ہو گیا پرانی باتیں ختم کریں آپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکالیں گے یا نہیں اس نے کوئی بات نہیں کر لی اس نے اور کھڑکے کے ساتھ اس نے حرکت پر نکال دیں گے سمجھائیں گے نہیں سمجھائیں گے سمجھائیں گے کیوں آپ کو نکال دینا چاہیے نیا زمانہ ہے نئی سوچ ہے آپ کو نکال دینا چاہیے سمجھانا کیوں ہے جب اسلام سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے بیٹے پر بات کیا ہے which is good. wait don't say what I said. I said اگر سمجھانے کی بات ہے that is good. I agree with you. اچھا ٹھیک ہے اب اگلا اسف چلیئے. اٹرنل سوال ویل دن been. زبردست میرے بھائی. اچھا اب اگلے سف پر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں ہاں جی وہ سمجھانے پہ بھی جو ہے وہ باز نہیں آرہا پھر وہ یہ عرقتیں کر رہا ہے آپ نے ایک مہینہ دو مہینہ اس کو ٹائم دیا پلیس سنیئے سن تو لینا بات تو سن لیں آپ نے ایک سب مان لیا کہ یہ اسلام کا good point ہے کہ بلکل یار سمجھانا چاہیے ایسے نکالنا مناسب نہیں فورا نہیں نکال دینا یہ اچھی بات نہیں اب اسلام میں آپ کو دوسری situation بتا رہا ہوں کہ آگے چلیں آگے چلتے ہیں آپ کا وہی بیٹا ہے آپ نے اس کو سمجھایا ایک مہینہ دو مہینے وہ پھر باز نہیں آرہا آپ اس کے لیے تھوڑی سی punishment تجویز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہاری pocket میں نہیں بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے تمہیں کھانا بینا گھر میں ملے گا اور میں تمہیں allow نہیں کرتا کہ تم باہر نکلو گھرس کیا یہ زیادتی ہے یہ جو پریشمنٹ ہے ال کے لیول کی آپ نے یہ پریشمنٹ دیئے یہ اس بچے کی فیور میں ہے یا اس کے نقصان میں ہے دیکھئے اگر وہ ایڈلٹ ہے میں ایڈلٹ کی بات کر رہا ہوں میں بات یہ ایڈلٹ کی کر رہا ہوں دیکھیں ایڈلٹ کو نہیں اپنی بند کر رہا ہوں اگر وہ ایڈلٹ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیئے اگر وہ ایڈلٹ ہے ہاں ایڈلٹ ہے تو اسے بند نہیں کر سکتے آپ آپ پولیس میں کپلین کیجئے جیل میں ڈالوائی ہے آپ کے ہاتھ میں حق نہیں ہے کچھ بھی اس کو کر رہا ہوں اے زبردست جیل میں ڈالوائیں پولیس سے مروائیں آپ بات کیجئے لی بھائی پولیس زبردست آپ اس کو پولیس سے حالے کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مجرم کو جو جرم سے باز نہیں آرہا پٹوائیں لیکن خود نہ پٹیں لیکن پولیس سے پٹوائیں اس کو مروائیں نہیں پٹوانا کیا نہیں پولیس پٹوائیں نہیں پولیس پٹوائیں پولیس کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم بار بچوں کے ساتھ بری ارکتیں شیل ارکتیں کرتے ہو یا لڑکوں کا سر پھوڑ کے آئے ہو اس لیے آؤ میں تمہیں چاہے بلاتا ہوں پولیس کے حوالے اس لیے کرنا چاہے بلانے کے لیے دیکھیں مجھے نہیں پتا کونسے کنٹری میں بائی لاؤ پولیس کے ہاتھ میں پیٹنے کا ادھکار ہے نہیں ہونا چاہیے اگر ہے بیٹو اس کے پاس سیزی کی ادھکار ہے بائی لاؤ انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر کیا پولیس پوٹ پیٹتی ہے کیا نہیں پیٹتی ہے مطلب یہ کہ جو اشلی لوگ جو گندے لوگ جو مجرم لوگوں نے پیٹنا نہیں چاہیے ایک آدمی آیا ہے ابھی آپ فارمولہ دیکھیں کیسے سیدھا ہوتا ایک آدمی آیا ہے اس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ بد پھیلی کر لی یا بیٹی کے ساتھ تو آپ پولیس کے حوالے آپ پرواتے ہیں پولیس سے کہیں گے نا نا ماریے گا نہیں اس کو پیٹنا نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دیجئے یہ کہیں گے آپ مانیں گے کہ نہیں مانگا آپ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے آپ کے بیٹے کے ساتھ اس نے اشلیل حرکت کی یا بیٹی کے ساتھ اب آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کر لی کیا بات ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو تو اس کو سوسائیٹی سا ہی نکال دو اور آپ کا بیٹا باہر جب یہ سنا کر رہا تھا جب میں نے اگزیمپل دی تو آپ اس کو گھر میں بٹھا کے سمجھاؤ اپنے بچے کے لیے آپ کی سوچ اور ہے اور کسی نے آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کر دیا تو سوچ اور ہوگی اس کو رائٹ ہی نہیں ہے پہلے آپ نے کہہ رہا ہے اس کو سمجھانا چاہیے اس کو کیوں نہیں سمجھائیں گے نہیں میری بات سمجھتے جا رہے ہیں میں نے دونوں کے لیے بولا تھا کہ سمجھانا ہے پہلے نہیں سمجھتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو دونوں کے لیے یہ غلیٹ ہے میں ایک بات بولا کر رہا ہوں یہ ٹاپک ہم گئے یہ ٹاپک نہیں ہے نہیں اسی میں کچھینٹ کر رہا ہوں مان بھی لو کریمینل بندے ملے تھا کہ وہ اس کی حرکت زیادہ خراب ہو جائے کل میں کون سے سادھو بیٹھے ہوں گے یا نبادی بیٹھے ہوں گے میری بھائی میں ان سے ایک بندے نے آپ کی بیٹی یا بیٹے یا بائیت یا ماتا جی کے ساتھ آگے جبر زنا کر لیا ہے آپ اس کو بٹھا کے سمجھائیں گے کہ ایسا نہیں کرتے پتر بیٹا ایسا نہ کرنا بھائیہ ایسا نہ کرنا یہ کریں گے دیکھیں میری بات نہیں ہے میں یہ اس ٹاپک پہ بہت ڈسکریشن کر لیا ہم نے آپ کے لیے فاضح کر دیا کہ جس چیز کو آپ جہالت کر رہے تھے آپ کو تو اس ماملے میں جہال ہے بھائیہ آپ تھوڑی سی غور کیجئے بات کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں جب بولو تو ذرا تو لیا کرو بولنے سے پہلے تو لو پھر بات کرو تاکہ آپ پس نہ جائیں آپ اپنی بات میں پس ہوں گے اور نکل نہیں پا رہے ہیں بڑا کلیر کٹ بتا دیا ہے میں نے آپ کو پہلے سمجھا ہے نہیں سمجھ میں آرہا تو بھائیہ جو بھی ہوگا میں نے ایک چیز پوچھی ہے کہ ایک بندے نے آکے زنا آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ بلجبر کیا ہے گن پوائنٹ پہ اب وہ آپ کے ہاتھ آگیا ہے آپ اس کو سمجھائیں گے کیا کریں دیکھیں بائی لاؤ بھی ہمیں لاؤ کی ساتھ سے چلنا پڑے گا ہمیں لاؤ کی ساتھ سے چلنا پڑے گا لاؤ کی اندر پنشمنٹ ہے نا میرے بھائی اٹرنل سول وہ لاؤ کی اندر تو پنشمنٹ ہے اب آپ پنشمنٹ کی طرف چلے گئے پہلے آپ سمجھانے کی بات کر رہے تھے کیوں نہیں سمجھانا چاہیے مطلب یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اٹرنل سول بھائی آپ نے ہی بتا پائیں گے میں بتا دیکھیں جو جرم سنگین نویت کے ہوتے ہیں بعض چیزیں صرف سمجھائے جانے سے نہیں ان کو فوراں ان کا سدھے باپ کرنے کے لیے سوسائیٹی کے اندر سے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پنشمنٹ کی ضرورت ہے آپ انکار نہیں کر سکتے لاؤ بھی پنشمنٹ کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان حرکتوں سے ان اشلیلتہ سے اس اشلیلتہ سے باز آجائیں ہم نہیں لے سکتے اپنے ہاتھ میں سر دیکھیں ایک بچہ ہے آپ کے پاس ہے ایک بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کے لیے پہلے پلیس کمپلیٹ کروائیں گے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں adult کی بات کر رہا ہوں میں adult کی بات کر رہا ہوں میرا بھائیا آپ تو adult ہے نا ایک بچہ ہے یا کوئی adult ہے وہ اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو آپ رفت درج کروائیں گے یا اس کو سجھانے کی کوشش آپ کو کرنے چاہیئے کتنی فر اپڑوںہ آپ نے درج کروائی آئے کپنی اگر میں جھگڑا ہوگیا خاص بے گا تو آپ رفت درج کروائیں گے But ملہ حاتت ہوں نہیں ڈھایا اسلام کا کہہ رہے ہیں اسلام نے حاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا اب اس بات پر رہا کیجئے اسلام نے حات اٹھانے کے لیے نہیں کہا ایک مجرم عورت جس نے جرم کیا ہے اسلام کہتا اس کو سمجھاؤ اور وہ نہیں کہتا کہ ایک منٹ میں آپ نے سمجھا دیا اور کوئی ٹائم دو اس کو خیالے کچھ عرصہ دو اس کو کو مہینہ دو مہینے دو اگر نہیں سمجھئے پھر بھی آدمی اپھانا ہے وہ مجرمی مجھے بتاؤ کیسی بدبخت ہوگی وہ عورت جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ غیر مردوں کے ساتھ رابطے روابط چھوڑ دو اور وہ نہیں چھوڑ رہی ہے سمجھانے پہ بھی ایک دو مہینہ سمجھایا پھر نہیں باز آئی اسلام کہتا اب اس کے ساتھ بستر الگ کر دو یعنی کہ اس کی سزا اس کو دو تھوڑی سی تاکہ شاید یہ سمجھ جائے جو حرکت یہ کرنے جا رہی ہے تم اس کو ڈائیووز دے دو تم اس کو چھوڑ دو تم جب بستر الگ کر رہے ہو تو ایک اس کو سندیش دے رہے ہو ایک پیغام دے رہے ہو کہ بھئی اب اس سے اگلا سٹیپ ہماری جدائی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جدائی کے ڈر سے واپس آ جائے کہ ہمارے بچے ہیں میرا گھر ہے میرا گھر نہ بسا ہوا وجڑ جائے اور جن لوگوں کی پیچھے میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہوں انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اور ایسی مثالیں آپ کے سامنے سوسائٹی کے اندر موجود ہیں فار ایک پینتالیس سال کی خاتون یہ حرکت کر دی ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ ماشکہ چلاتی ہے اور اپنا گھر بھی خراب کر بیٹھتی ہے بچے بھی چھوڑ دیتی ہے آپ کا والا حل کل کو اس کے موہ کے اوپر کسی نے دو چار سال بعد تھوکنا بھی نہیں کس حال کو پہنچے بھی تو اسلام کہتا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن بن جائے تو یہ سٹیپس اپنا لیجئے سمجھائیے بستر لگ کیجئے ادروائز اس کے بعد بھی جا کے اگر آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کے پاس آپ چھوڑ دیں اسلام نے باجب نہیں کہا کہ آپ نے اس کو مار رہی مانا لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ایک مجرم عورت ہے جس کو اتنے چانس دیے جا رہے ہیں آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ ایک مجرم عورت کی سپورٹ کے لیے تو آپ کھڑے ہو گئے لیکن ایک بندہ جو پس رہا ہے جس کے ساتھ یہ حرکت اس کی مسز کر رہی ہے اس بندے کے حق میں آپ نہیں کھڑے ہوئے آپ اس مجرم عورت کے حق میں ہیں یا اس بندے کے حق میں ہیں جو اس کو روٹی روزی لا کے دے رہا ہے خون پسینہ ایک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر رہا وہ اور خواتین کے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا اس کے باوجود اس کی بیدی ایسا کر رہی ہے اب دونوں کے ساتھ دونے میں سے کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں چلو ٹھیک ہے فور دس سیک اف آرگیومنٹ میں مان لیتا ہوں کہ اگر زیادہ سیچویشن کھڑا ہو جاتی ہے تو مار بھی دیا اور اس سمیں پہ ایسا پولیس اور جیل تو نہیں تھا چاہت تو یہ تھا کہ بھائی آپ کس طریقے سے سیچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں اب میری بات سنجھے گا آپ نے بہت بولی ہے دو منٹ دے دی ہے بولنے کے لیے اب لیٹس سپوز یہ کام حضبن کرتا ہے جو کہ جیادہ تر ہوتا ہے اور وہ کسی اور لڑکی کو دیکھتا ہے کسی اور لڑکی مو مارتا ہے کہتا ہے میں کوئی اس سے شادی کرنی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ غلط بات ہے کیا وہ اس کے بستر رہ کرے گی اس کو مارے گی پکڑ کے کیا کرے گی میں بتاتا ہوں کیا کرے گی پریشان کیوں ہوگی ایک چیز تو آپ نے مان لی کہ آپ اس کے شوہر کے ساتھ کھڑے ہیں اگر شوہر ایسا کرتا ہے اور اس کی خبر ملتی ہے تو اس کو ستر کوڑے چوک کے اندر کھڑے کر کے مارے جائیں گے میں وائف کی بات کر رہا ہوں دیکھو آپ اس کو لاؤ میں بات لے کے جائیے بات چل رہی ہے گھر کی ابھی وہ پرسنل میٹر چل رہا ہے کیا لڑکیا وائف اپنے پتی کو مار سکتی ہے کیا قرآن میں ورث ہے جیسے ایک ہس بینڈ کا وائف کو مارنے کے لیے ورث ہے کیا وائف کا ہس بینڈ کو مارنے کے لیے ورث ہے نہیں ہے میرے ساتھ سے نہیں آپ بتائیے ایٹرنل سول برادر بہت زبردست پریشن آپ نے کیا تو اس کا جواب بھی لے لیجئے ایک ادارہ ہے اس کا ایک سربراہ ہے جب تک آپ اسلام کے فیملی سسٹم کو ہی سمجھیں گے تب تک آپ اس طرح کے آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے ایک ادارہ ہے اس کا ایک سربراہ ہے ایک سکول اس نے بنایا ہوا ہے وہاں پر اس کو چپڑاسی کی ضرورت ہے اس نے رکھا وہاں پر اس کو چپڑاسی کی ضرورت ہے اس نے رکھے اب مجھے بتائیں کہ ان کے اختیارات میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں یا یہ جوائننگ یا یہ پرنسپل جو ہے اس کو وہ ڈسمس کر سکتے ہیں پرنسپل کو ڈسمس چپڑاسی کر سکتا ہے یا پرنسپل اس چپڑاسی کو ڈسمس کرے گا یا ٹیچر کو نہیں کرے گا اس پرنسپل کے حساب سے نہیں کرے گا جو پرنسپل وہاں پر سٹ ٹھا ہے پرنسپل کو پرنسپل کو تو نہیں نہ کر سکتا پرنسپل کو سکتا پرنسپل کو دسلس کر سکتا میں شوڑ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں میری سمجھنے کی کوشش Stockholm آپ نے کہا آپ نے یہ ان کیا کہ اختیارات زیادہ اس کے پاس ہیں جو سربراہ ہے اختیارات زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجائز کرے کہ آپ نے جس کو ابھی ان کیا کہ ہاں یہ اختیار کیونکہ سربراہ اب سارے ٹیچرز کو ساتھ میں سربراہ بنا دیا جائے کہ بھئی آپ بھی جس کو چاہیں ایسا ممکن ہے ایسا ہونا چاہیے یہ ایسا ہو سکتا ہے ہاں آپ کی بات صحیح ہے سب کو نہیں بنا سکتے ہیں کوئی ایک ہی ان میں سے ہوگا مسئلہ کیا بنا مسئلہ میں بتاتا ہوں اب اگر چپڑاسی کوئی حرکت کرتا ہے کوئی ٹیچر کوئی حرکت کرتا ہے تو پرنسپل اس کو پنش کرے گا اس کو نکال بھی سکتا ہے ایسا ہی ہے اور لازمی نہیں ہے اور لازمی نہیں کہ پرنسپل دودھ کا دلاؤ ہو سکتا ہے پرنسپل بڑا گندہ آدمی ہو ممکن ہے اب کیا جو ٹیچر ہے وہ اس کو دسمس کرے گا یا اس کی کمپلین کرے گا جو اس سے بڑے لوگ موجود ہیں اس کو کمپلین کرنی ہوگی یا اس کو دسمس کرے گا کیا کرے گا یہ آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں آپ کا پورا کا پورا جو آرگومنٹ ہے وہ اس پرمائز کی اوپر ہے کہ وائف has a lower position in a marriage بلکل آپ غلط سمجھے آپ بلکل غلط سمجھے کہ lower position پہ نہیں میرے بھائی اگر جا رہے ہیں اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں اسلام کا ایک نیم ہے قانون ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ راستے پہ جا رہے ہیں اور دو لوگ ہیں تو دونوں میں سے ایک اپنے ایک دوسرے کو اپنا امیر بنا لے بڑا بنا لے تاکہ راستے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ وائف تو نہیں ہے میں اور ظلفکار شیف صاحب اتفاق سے ایک سفر پہ جا رہے ہیں میں کہتا ہوں ظلفکار شیف صاحب اس سفر کے دوران میں آپ کو اپنے سے بڑا مانتا ہوں اگر راستے میں کوئی problems ہوتی ہیں وہ آپ solve کریں گے وہ فیصلے آپ صادر کریں گے تو کیا یہ بری بات ہے اسلام تو کہاں چلے گئے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیوی کے علاوہ جی بیوی کے علاوہ اگر آپ راستے میں بھی جا رہے ہیں تو ایک کو امیر بنا لیجئے تاکہ معاملات ٹھیک طرح سے چلیں جب دونوں یہ کہیں کہ بھائی دونوں کو اب مجھے بتائیں اس میں میں نے اگر ظلفکار بھائی کو بڑا بنا لیا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری بھی تو سونپی ہے میں چھوٹا نہیں ہو گیا میں تو آزاد ہو گیا بھائی میں تو آزاد ہو گیا جو بھی پیسلہ کریں گے ظلفکار شہف صاحب ہی بھوک carry میں کہوں گا آپ نے کی کہ یہ زیادتی ہے یا میں یہ کہوں یا میں یہ کہوں کہ میں اپنی مرضی کروں گا آپ اپنی مرضی کیجئے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس لیے مجھے یہ رائٹ ہونا چاہیے ظلفکار شہب صاحب کانائے مجھے یہ رائٹ ہونا چاہیے kindergarten اپنی اپنی مرضی کریں تو کیا سلسلہ چلے گا شریف سال نہیں چلے گا لیکن there are too many powers that are given to males is my problem like number of marriages ابھی لڑکی کو بھی allow کر دیں زیادہ marriage جس کو on کر کے آگے گئے ہیں کہ نہیں teacher کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام یہ کہتا ہے چلیں میں آپ کو تھوڑا سا family structure اس کا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا شاید آپ سمجھنا چاہیں تو یقینا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا میں اسلام کا family structure پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور بڑی details سے کرنا چاہتا ہوں لیکن چلیں آپ کے ساتھ میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں آپ کے ملک کے اندر اس وقت انڈیا کے اندر نوریندر مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کے حاکم ہے حکمران ہے ایسے یہ اچھا اب وہ حکمران ہے تو کیا آپ اس کے خادم اور ملازم ہیں نوکر ہیں آپ کی شان کم ہو گئی ہے نہیں بلکل نہیں آپ کی شان بلکل کم نہیں ہے نوریندر مودی صاحب کے کاندوں کے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے کہ وہ آپ کے ذمہ دار ہیں ان کو وہ آپ کے دراصل وہ خادم ہیں یاد رکھئے گا جو حاکم ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے اس کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ تک راشن پہنچائے آپ کی روٹی روزی کا انتظام کرے وہ نہیں کر پارا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کی ڈیوٹیز یہی ہیں اس کا فرض یہی ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے حاکم حاکم جو ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک عہدہ زیادہ دے دیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ریلیکس رکھے اس پر واجب ہے آپ کی نوکری کرے آپ کی خدمت کرے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اب میں اپنا پرائی دوں پورس پر بتایا تھا میں اپنا پرائی دوں پیڈاؤن لیتا ہوں میں پر کی نا ایٹی کمپنی ٹھیک ہے اب اس سے میری بات سن لے نا یہ میں نے ایکزیمپل رکھی اس میں اگر آپ آنا کرتے ہیں تو میں آپ کوئی اسلام کا موقف بتاتا اسلام یہ کہتا ہے کہ خواتین اور مردوں میں سے مرد ایسا ہے مرد کی جسامت ایسی ہے مرد کی جسامت ایسی ہے کہ وہ طاقتور ہے وہ باہر نکل سکتا ہے وہ مقابلے کر سکتا ہے خاتون کی طبیعت ایسی نہیں خاتون کا باڈی سٹریکچر مرد کی نسبت ایسا نہیں ہے خاتون اس معاملے میں کمزور واقع ہوئی ہے تو خاتون کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور وہ سیکیورٹی خاتون خاتون کی نہیں کر سکتی بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک مرد کی ضرورت ہے جو اس کی سکیورٹی کرے جو اس کا سکیورٹی گارڈ بنے جو اس کا حاکم بنے یعنی کہ جو اس کی خدمت کرے اس کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا دونوں کو کہنا چاہیے اگر دونوں تھی کہ دونوں یا نہیں کم ہاں فیسیکلی you're right فیسیکلی you're right but the point is in today's I'm talking about the modern time as of now ابھی تو husband بھی working ہے wife بھی working ہے کبھی تو wife is earning more than husband میں آپ کو بتاتا ہوں یہی situation جو بنائی ہے یہ آپ نے بنائی ہے کہ دونوں working کر رہے ہیں دونوں working کر رہے ہیں تو اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ جہاں پر families نے اسلام کے golden principle کو چھوڑا باپ بھی کام پہ ماں بھی کام پہ اور پیشے بچے بھی کام پہ لگے ہوئے لڑکیوں کے پاس لڑکی آ رہے ہیں اور لڑکوں کے پاس لڑکے بھی آ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی آ رہی ہیں اس حد تک انسکیور ہو گیا بچے کہ ماں بھی کام پہ باپ بھی کام پہ اس کے side effect society کے اوپر آنے شروع ہو میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ میرے بھائی اگر آپ اسلام کا family system سمجھیں کہ وہ کیوں کس کس کی duty لگا رہا ہے وہ کہتا بھی یہ کام عورت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے یہ عورت کرے یہ مرد کر سکتا ہے یہ مرد کرے اور جب وہ دونوں اس طریقے سے بیلنس رہتے ہیں تو آپ کی society بیلنس رہتی ہے آپ کے بچے سکیور رہتے ہیں کیونکہ ماں ساتھ ساتھ بجول ہے باپ نہیں ہوتا نو پرابلم دیکھیں میں تھوڑا سا بھی اپنا بھی بیگراؤنڈ بھی تائیتا ہوں دیکھیں not in this with respect to my religious understanding see i'm a hindu obviously i'm from india and i'm a hindu and my philosophy is simple جیسے کہ ابھی ہمارے جو گارڈ بگرہ بھی ہوتے ہیں اس میں half دیکھاتے ہیں کہ آدھا آدھا اس طریقے ہے آدھا پروش ہے so basically we put both on equal position that is what brother دیکھیں equal position ہے آپ یہ دعویٰ آپ نے کیا کہ یہ دونوں کی equal position ہے تو آپ بچہ پیدا کرلیں گے کتنے بچے پیدا کی ہیں آپ نے I mean both have different responsibilities but both are equal میں آپ کو بتاتا ہوں سر آپ کی میں correction کر دیتا ہوں اگر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہی سمجھ کے چل رہا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں اس کتنی اس کرتگو کو میں نے لمبا کیا ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں اور شاید آپ سمجھ پائیں مجھے یہ بتائیں میری ایک ازارش یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد مختلف ہیں برابر ہیں انسان ہونے کے لحاظ سے یہ برابر ہیں اور بہت سے معاملات میں یہ اکلوسے سے مختلف ہیں اسلام یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ان کی اس مختلف پن کی وجہ سے جہاں پر عورت کو زیادہ ریلیکسیشن چاہیے عورت کو ملنی چاہیے اور مرد کو جہاں پر زیادہ ریلیکسیشن کی ضرورت ہے وہاں پر مرد کو ملنی چاہیے کیونکہ یہ مختلف ہیں ان کی ضرورتیں مختلف ہو سکتی ہیں اب جیسے کہ میں نے بھی آپ کو ایک ایسیمپل دی کہ آپ بچہ نہیں جن سکے ایک عورت اگر بچہ جن رہی ہے تو وہ نو مہینے اس کو جو ویٹ کرنا پڑے گا وہ بار دکھے کھاتی پھر ایک جاپ کریں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے بی 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 کی جو اس کے پیٹ میں اس کی پرورش کریں اس کو گھر میں رہنا چاہیے اس کا شوہر باہر کی تنیاں سہے کیونکہ اس سے تو بچہ نہیں جننا وہ ماش کی زمداری وہ پوری کرے اور عورت گھر بیٹھے سکول کرے آرام کرے اور گھر کی حفاظت کرے اور جو بچے پہلے سے موجود ہم کی کیر کرے یہ کیا یہ تجویز غلط ہے کیا اس سے بہتر تجویز کوئی اور ہو سکتی ہے نہیں آپ کی بات سے میں اس پاس سے سہمد ہوں کہ ہاں دونوں کی ریسپونسبلٹیز ہیں اور فیمیل کی کچھ ریسپونسبلٹیز ہیں میل کی کچھ ریسپونسبلٹیز ہیں دیکھیں میں پھر اگزمپل دوں گا دیکھیں جب آپ نے ڈیفرنٹ مان لیا ہے جب دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو دیکھیں فار ایزمپل آپ نے محبت اور مہربانی کی بات کرنی ہے تو بالکل جی عورت بھی اس نے سلوک کی مستحق ہے مرد بھی دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے اسلام یہی کہتا ہے اسلام کہتا ہے دونوں کی رسپیکٹ ہونے چاہیے دونوں کی ہونے چاہیے جو معاملات ان کے کامن ہیں وہ کامن ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر عورت اچھے عمال کرے گی تو اس کو اس کو اتنا صلاح ملے گا مرد اگر اچھے عمال کرے گا اس کو اتنا صلاح ملے گا اب جہاں پر یہ ڈیفرنٹ ہیں وہاں پر ان کو ڈیفرنٹ حقوق ملنے چاہیے کہ ایک جیسے کر دیں فار ایزمپل آپ کی بیوی ہے آپ بھی ہیں آپ کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہو گیا اب آپ کی بیوی کو ریسٹ ساتھ میں آپ کو بھی ریسٹ کروائی جائے یا فار ایزمپل بچہ تو ہونے ہی والا ہے بچہ تو ہونے ہی والا ہے تو کیا یہ ایسا کیا جائے کیونکہ اب ایکول ہو رہا ہے کیونکہ آپ باہر ٹاور پہ چڑھ رہے ہیں ایسا کی بیوی کو بھی ساتھ میں چڑھنا چاہیے تاکہ ایکول ہو جائے کیا یہ یہ سینس بنتی ہے اچھا ابھی ابھی تھوڑا سامیک بات پولتا ہوں اگر کنو ڈسکس مچ ڈسٹاپک ای ایسا پہک پہک بات میں ابھی آپ کبھی بات میں کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے میں آپ کی بات سے کچھ حد تک سہمت کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بہت یہیس ہیلوسفیز کین بھی فالوڈ ویڈاوٹ کے پہک بات میں سٹھاکتا ہے میں ہوں ابھی میں سے کچھ سٹھوڑا 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 بول دیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کبھی اس کے اوپر ایک رکھ سکتے ہیں اس میں آپ یہ discuss سکتے ہیں why somebody has to come to islam or anything for that matter why not people can simply stay where they are and do moral things correctly exactly جو moral standards بنائے گئے ہیں ابھی اس کے ساتھ سے کیوں نہیں چاہ سکتے ہیں ابھی میں discuss نہیں کر سکتا ہوں ابھی i have to go but yes we can have a stream and i can join no problem لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جتنی ہماری گستگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی کر کے جائیں کہ کیا ہماری یہ گستگو پوزٹک رہی آپ کچھ سمجھے بھی یا میں تکام رہا ہوں نہیں آپ کی بہت سارے پوائنٹ سے میں سہمت ہوں other than جس میں ایک یہ ہے کہ ایک ایک پوائنٹ سے میں سہمت نہیں ہوں کہ اگر husband کو ہاتھ اٹھانے کا جوگ ہے اس پہ آپ دوبارہ ڈیٹیل سے دوبارہ گستگو ہم کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس جب ٹائم ہو تو شریف رہیے گا میں انشاءاللہ اس پوائنٹ کو کلیر کرنے کی کوشش کروں حالانکہ میں نے ابھی تک آپ کو اب یہ بات کلیت کی ہے کہ مرد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ مارے ایک مجرمہ عورت کی بات ہے وہ بھی تیسے سٹر میں جا کے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو مار گیا ہاں جی ہاں جی نہیں نہیں بہت بہت دھنیواز آپ کا مجھے اتنی دیگر تک رنگنے کے لیے آہ مجھے بھی ٹائم دینے کے لیے آہ شکریہ جی ضلوفکار شب صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے نہیں ماشاءاللہ زبردست بھائی کے ساتھ گفتگو ہوئی تو آپ نے بہت اچھی جو باتیں ہیں کلاریفیکیشنیں جو دی ہیں وہ الحمدللہ زبردست تھی اور وہ سحمت کر کے بھی گئے ہیں آپ سے لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ بیٹنگ وائی بیٹنگ کا مسئلہ تو ظاہر ہے آپ نے اس وقت بھی کہا کہ وہ ایک مجرم کریمینل کی بات ہو رہی ہے کوئی عام عورت کی بات نہیں ہو رہی تو زبردست سار آپ کانٹینیو کرے صاحب جی بہت شکریہ ضلوفکار شب صاحب میں کنٹلیوڈ کر دوں ہماری گفتگو کو جو بھائی تشریف لائے تھے اصل میں انہوں نے لاس میں جا کے وہی بات رکھ دی جس کو سٹارٹ میں انہوں نے آن کر لیا تھا کہ ہاں پنشمنٹ ہونی چاہیے جب وہ جیل والی مثال اور پولیس والی بات آئی تھی وہاں پر وہ یہ پوائنٹ مان چکے تھی کہ بلکل مجرم کی سزا ہونی چاہیے اور لازمی یہ حل بھی نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جا جو انہوں نے حل پیش کیا تھا انہوں نے اپنا حل پیش کیا ہوا خود وہاں سے کہا کہ نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے دوبارہ گفتگو سنیے یہ بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور اس کے اندر کچھ نقاط میں نے جو رکھے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے نہائید ضروری ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کسی دن اس کے اوپر کوئی بیٹ کسی کے ساتھ ہو سکے یا میں اس چیز کو اسلام کے فیملی سسٹم کو کسی دن ضرور سمجھاؤں ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس پر ڈسکس کیا تھا لیکن پروگرام نہیں کر سکے اور پھلحال شاید نہ ہی کر سکیں لیکن یہ میں میٹیریل انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ تیار کر کے پبلک کے لیے رکھ رکھ ضرور دیا جائے آگے بڑھتے ہیں جی ضروری شب صاحب ہمارے ساتھ ہیں حکیم جی میں نے اس میں ابھی بوئی فریم دیکھ رہا ہوں کہ فریم کیسے رہ گیا ہے حکیم جی ویلکم جی اسلام علیکم ایک میں رکھ جائیے ابھی اس کو کر دے رہا ہوں اب ابھی کر دے رہا ہوں اس کی لیئر دیکھ رہا ہوں لیئر کیا آف رہ گئی ہے کیا رہ گیا ہے ایک سیکنڈ رکھ جائیے یہ آپ سے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں حکیم جی ہم سے شاید کہہ رہے ہیں کہ ایک میں رکھ جائیے ایک اسلام علیکم مبالیکم سلام حکیم جی کیسے ہیں محاصرہ چاہوں گا بس کسی کا فون آ گیا تھا میں فون میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا اور ہیٹ فون میں نکال رکھا تھا علی بھائی میں نے ایک دو ایمیج ہیں اور ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہے جرہا اس کو آپ چلا سکتے ہیں ایک ایمیج ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا جی یہ کیا ہے مجھے کیا میں تو ایک سمسنیر ہوں ہاں بالکل یہ تو ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور میں نے بھیجا جا رہا اس کو دیکھیا یہ دوسرا ایمیج ہے یہ کیا ہے اوہ اوہ یہ کیا ہوگی کچھ نہیں بھائی غلطی سے بھائی کیسے میں چلا گیا تھا انہیں اتنا برا حال کر گیا نہیں یا میں اتنا برا حال نہیں کرتا یہ شیف جی تھوڑی ہوں کیا ڈی والی حرکت کریں نہیں شیف جی کا تو خیر رگ میٹر تھا پس کھولی سوچ گئے آدمی کے اور کچھ نہیں ہے اچھا آپ کی تیسری کوئی چیز بھی ہے وہ بھی چلا نہیں ہے چلا سکتے ہیں دیکھئے گا یار سٹرائک نہ آ جائے نہیں شوڑ دیئے کیونکہ یہ کہ ہیں سمی چلے میں نے بند کر دی سٹرائک بھی آ جاتی ہوتی آہاں سٹرائک آ سکتے ہیں سٹرائک آ سکتے ہیں آہاں پھر گناہ احتیاط کر دی پھر وہ چینل کے لیے تھیک نہیں رہتا بھائی یہ تو ختم ہی ہو گئے آپ کے چینل پہ آنا یار کیا کریں آپ یہ تو بالکل ختم ہو گئے بلکہ ایک دم نل بٹا سنناٹا ہو گیا کوئی آئی نہیں رہا اب ان کو بھی معلوم ہے ہم جہاں جائیں گے وہیں مار کھائیں گے دیکھیں برادر اس طرح تو جان نہیں نہیں چھوٹ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے بات تو کرنی پڑے گی نا دیکھیں آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر بات کیجئے یہ ابھی آپ کے سامنے بھائی تشریف لائے انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراض کیا کہاں سے وہ چلے اور انہوں نے غلط لفظ کہے کہ رسول اللہ اس زمانے کے حساب سے تو ٹھیک ہوں گے لیکن آج بڑا موڈرن زمانہ ہے تو پھر اس موڈرن زمانے کی اندر رسول اللہ کا دیا ہوا فارمولا میں نے جب سمجھایا تو کہتے ہیں میں سہمت کرتا ہوں آپ سے سہمت کرنا پڑے گا آپ کے پاس حل ہی کوئی نہیں آپ کی اکل اس سے آگے بڑی نہیں سکتی نہ بڑے گی نہ بڑھ سکی کیونکہ یہ فائنل بات ہے ایک اور چیز میں ان سے جاننا چاہتا ہوں دو اور دو علی بھائی چار ہوتے ہیں دو اور دو پانچ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور یہ دو اور دو چار کا جو matter ہے یہ انسانوں کا بنائے ہو آئی اور ہمیشہ کہلئے تا قیامت تک سچ ہے انسان اس میں فیر بدل نہیں کر سکتا تو ان کے جو گرنت ہیں بھگوان کے گرنت ہیں اس میں فیر بدل یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں نا جی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو گرنٹ ہے وہ بھگوان کے ہے ہی نہیں وہ انہیں سمجھ آگئی اس لیے تو پیر بدل کرتے ہیں یہی تو ہے اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے پہلے پرانے رشیم انہوں نے جو لکھ دیا اپنی سمجھ سے جو ان کے پلے پڑا انہوں نے لکھ دیا جو انہوں نے پلے پڑا پھر اس کو ورڈس او گاڈ نے بولنا چاہیے ان کو اور یہ ورڈس او گاڈ کا پیپری بجاتے رہتے ہیں پیپری بجاتے رہتے ہیں جب وہ پیپری سے کیا ہوا نکل جاتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں ہے نقلی لے لیتی ہم نے اسٹی والی لے کر رہیں گے اب اس کو ریپیر کروا رہے ہیں تو ان کی پیپنی میں اتنے چھید ہیں جو ویسے سر نکالنے کے لیے ہونے چاہیے وہ تو ہیں اب ان کی پیپنی بے سری بجری ہے ابھی تو میں نے بہت سو کو یہ دیکھا کہ جنہوں نے انمان کو بندر ماننے بند کر دیا ایک ایک دو سال اگر اور اسٹریم چلی تو یہ بھگوان سے بشواز ہڑا لیں گے اپنا آگے ہیں ہے ہی نہیں اصل میں دیکھیں ہم نے پروگرام کی ہیں تو یہی سمجھانے کے لیے کی ہیں کہ جن لوگوں کو آپ بھگوان کہتے ہیں ان کا کریکٹر سامنے رکھے میں نے تو آپ کو پتا کافی پروگرام کی ہیں جو بی آئی بی بھگوان تھے ان پر تو میں کر چکا ہوں البتہ ہنومان جی رہ گئے ہیں تھوڑی بہت ہنومان جی پہ بھی بات ہوئی ہے میں دیکھیں ہمارا مقصد توہین کرنا نہیں ہے سمجھانا ہے کہ اب کیسے ایسے بندے کو بھگوان یا ایشور یا اس کے برابر سمجھ سکتے ہیں کیوں اور بندر کو اس پہ میرا پروگرام رہتا ہے ابھی انشاءاللہ یہ بھی کریں وہی تو بات ہے ساری اب ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے اب یہ کیا کہیں ان سے کیا نہ کہیں کچھ ان کو خود بھی سوچنا چاہیے یار آجاتے ہو کرو آپ لوگ سوڑا سوچ سمجھ کر آیا کرو حالکہ میں بہت شورٹ ٹیمپڈ آدمی ہوں اس آدمی کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں بہت شورٹ ٹیمپڈ ہوں پر کیا ہے کہ میں آؤٹ آف سٹرین تھا اسیدھی بات وہ دوڑ دو چار ماننے کو تو تیار ہے پر تین اور تین چھے نہیں مان رہا اور دیکھنے وہ چیزیں ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے پھر ایکسیپٹ کرتا ہے جب خود پہ جاتی ایکسیپٹ کرتا ہے جب تھوڑی سی بات باہر نکلے پھر ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن دیکھیں میں اپریشیٹ کروں گا آئیے جو ایٹرنل سول بھائی آئے تھے کی کہ ہو جاتی ہیں یار بعض چیزیں سمجھنے میں ایک دن ہی تو نہیں لگ جاتا کچھ دیر اس سے بات ہوئی ہے اس نے ہماری باتوں سے اس نے کہا کہ میں سیمت کرتا ہوں میکسیپٹ بس جی میرا تھوڑا سا ڈاؤڈ رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالی وہ بھی اگر یہ تشریف رائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ان کا ڈاؤڈ دیئے نہیں بھائی تھوڑا سمجھدار تھا تو اس بندے نے تھوڑا سا کوپریٹ کیا سمجھا اس چیز کو کہ ہاں وہی جو لکھا ہے جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور سمجھنا پڑے گا ماننا پڑے گا حل ہی کوئی نہیں جناب حق ہی رہتا ہے حق ہی رہے گا اس کے علاوہ کہیں بھی کتنی بار بھی دیوار میں سرما دیوار کو کچھ نہیں ہو سکتا بس میں تو بس اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ سار آج پروگرام شارٹ ہونا ہے تھوڑا سا میں بھی چاہتا ہوں جلدی جلدی دوستوں کو لوں اور اس کو وائنڈ اپ ٹھیک یہ بہت شکریہ حقیم جی بہت شکریہ آپ کو شکریہ بھائی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ ہیں محمد بھائی جی ویلکم جی محمد بھائی کیسے ہیں جی اسلام علیکم جی علی بھائی جلپگار بھائی کیسے ہیں اللہ خیری سے ماشاءاللہ آج کی گفتوں کو کافی زبردست رہی ہے آپ کی اور ایچلی یہ جو ان کے جو آج نبی بنے ہوئے ہیں ایکس مسلم تو ان کی بات پہ اتنا ان کو ایمان ہے اتنا یقین ہے کہ وہ جو قید ہیں تو بس سارا کچھ سمجھانے کے بعد سمجھ میں آنے کے بعد بھی پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ ایکس مسلم نے یہ سمجھا جا تو وہ ہی صحیح ہوگا یہ معاملہ ہے ان کا کتنا بھی سمجھا تو وہ نکلے گا نہیں ان کے محمد بھائی آپ یقین رکھیں کہ ایکس مسلم مسلم جو ہیں ان کی بھونگیاں ان کے بکواس ان کے جھوٹ اس طرح سے سامنے ہیں آشکار ہیں کہ کوئی بھی بندہ سنے گا تو ہم نے اس حد تک نگا کر دیا ایمان یونین ٹیم ان کو کہ اب یہ آپ بلیب کریں کہ محول پہلے سے بہتر ہو چکا ہے اب یہ ایسے ٹرسپ نہیں کرتے ہیں اصل میں کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کی سمجھائی ہوئی باتیں جب ادھر آ کے کرتے ہیں تو ادھر پڑھتے ہیں جوتے اب یہ جو ہمارے بھائی تشریف لائے تھے آپ نے شاید گفتگو نہیں سنی تو ایکس مسلم کی کیوں ہی بات ہی کر رہے تھے لیکن جب آپ میں نے سمجھائی ہے وہ پوری بات تو کہتے ہیں یار میں اگری کرتا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے تو پھر ماننا پڑتا ہے میں سن رہا تھا پوری بات سنا اور ایک چیز یہ کہ جس طریقے سے یعنی ہم کافی عرصہ یعنی چالیس پہنٹالیس سال ان کے ساتھ گزارے ہیں لیکن اتنا ہم کو یہ تھا کہ بھئی اس کے اندر بہت سی واہیات چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں تھا کہ بھئی اتنی غلازت اتنی گندگی ہر پرت کے نیچے جو ہے اتنی گندگی ہوگی اتنی جو ہے غلازت ہوگی اور اس کو بھگوان یا خدا کی طرف جو ہے منصوب کر کے بڑی اسے اس کو ایکسپٹ بکے ہوئے ہیں یہ یعنی ان کی منٹالیٹی کے اوپر تاجب ہوتا ہے اتنی گئے گزری اور اتنی جو ہے محمد بھائی بلیو کریں کہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے پڑھ رکھا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو اتنی چیزیں پڑھیں ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو کیسے پیش کروں یہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ پیش کیسے کریں یار یہ بات اب کریں کیا بات ہے بھی کرنے والی لوگوں کو آویر تو کرنا ہے کہ یار یہ بھی آئیڈیالوجی موجود ہے اس پہ غور کیجئے خدا رہا غور کیجئے اپنے بچوں کو بچائیے یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم سمجھائیں مسلمان مسلمانوں کو بھی بتائیں اور یہ چیزیں ہیں دیکھیں آپ کی تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے اور یہ فقر سے کہہ سکیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے جو سب سے بہتر ہے اور اللہ کی طرف سے اسی لیے بہتر ہے جی جی بے شک بے شک اللہ تعالی ان کے اخل میں بات پہنچا دے اور ہماری کوششوں کو کاوشوں کو آپ کی جو ہے خبول کریں اور ایک چیز علی بھائی دیکھیں جو جس طریقے کے چیزوں کو جو آپ نے شروع میں پریزنٹیشن دیئے تو یہ چیزیں یہ ہے کہ بھائی اس طریقے کے شیعاتین اور جنات جو ہے اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کو ان کے پتہ نہیں کس دور میں ایک ان لوگوں نے جو ہے اس کو خدا بنا کر ان کو ان کے اندر بتا دیا اور وہ پاکھنڈی لوگ اور اسی کو جو ہے اپنی دھرم گرانت اور اپنے دین کا حصہ بنا کر اس کے اوپر یقین کر کے وہی پراکس کرتے چلے آ رہے ہیں بہت ہی یعنی عجیب بات ہے یہ جی اچھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک چیز آج ایک واقعہ ہوا یو پی کے اندر تو آپ کی جو پرانی اسٹریم ہے شیف جی وغیرہ کے اور ان کے کارنا میں اور ان کے کرتود کے تعلق سے تو آج پریکٹیکلی اسی کا جو ہے ایک واقعہ ہوا ہے یو پی کے اندر ایک وہاں پر جو ہے پراکر چودری بلکر ایک اس اس پی ہے وہاں کے یو پی کے تو یہ شیف کے کواڑی لوگ کا آج ایک کچھ جلوس تھا تو اس میں وہ لوگ جو ہے بھانگ پی کے دارو پی کے ہاتھ میں ہتھیار وغیرہ لے کے ہمیشہ کی طرح مسجد کے سامنے وہ روٹ ان کا نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس روٹ سے آ کر جو ہے وہاں پر ڈی جے بجا کر ہنگامہ وہ کر رہے تھے تو اس کے اوپر جب اوبجیکشن ہوا تو وہاں کے اس اس پی نے جو ہے اس کو ان کو سمجھایا کافی چار گھنٹے تک اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے اور وہاں پر دھرنا دے کر جو ہے کٹے وغیرہ لے کر وہاں پر ہنگامہ کرتے رہے تو پھر انہوں نے جو ہے لاتی چارج کا حکم دیا تو اب اس کے بعد میں وہ بندہ جو ہے لاتی چارج کر کے یہ شیف جی کے بھگ بھگ تھے سارے تو جب لاتی چارج کر کے ماں پر معاملے کو کنٹرول کیا اور جو ہے ایک بڑا فساد ہونے سے روک دیا تو اس کا سلہ اور اس کے جو ہے اس کو سزا بولیں یا اس کا سلہ بولیں اس کو فوری ٹرانسفر کر دیا گیا وہ ابھی گھر بھی نہیں پہنچا اس کا ٹرانسفر آرڈر آ گیا تو جس طریقے سے شیف جی نے اس کے جو ہے وہاں پر جا کر دکش کے اس میں پورا وہ کیا تھا یعنی آمن کو تباہ کیا تھا اور اس کی جو ہے سارا تو اسی طریقے سے تو اس کو جی محفل خراب کی تو الٹھا جس کی محفل تھی جو وہ تھا اسی کو جو ہے مار کر پھر اس کو انام دیے شیف جی نے تو اسی طریقے سے آج جو ہے یو پی کے جو چیف نیسٹر ہے وہ چھوٹا فانٹا تو اس نے جو ہے فوری بجائے یہ کہ بھائی اس نے اس اس پی نے ایک اچھا کام کیا آمن کو ماں پر باقی رکھا اور دگے فساد سے بچائے تو بجائے اس کے اس کو جو ہے شاہ باشی دے کر یا اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس ہی کا جو ہے توادلہ کیا کر دیا کیونکہ اس نے ان کے حساب سے یہ غلط کام کیا اصل میں بات یہ ہے کہ منٹیلٹی انڈیا کے اندر جو ہے نا اصل میں آپ اگر دیکھیں سکرپچر پڑھیں تو ان کی یہ حرکتیں جو ہے نا یہ جو اتیہ چار کرتے ہیں جہاں پر تھوڑی سے تداد زیادہ ہوئی وہاں پر یہ وہ وہ گندی عرکتیں کرتے ہیں اتنا اتنا ظلم کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو یہ یہ انسانیت ہے کہ جہاں پر آپ کی تداد پوری سے زیادہ ہے آپ جانور بن جائے آپ وہاں پر واقعا تن آپ سناتن کو پریکٹرس کر کے دکھائیں کہ یہ ہے سناتن یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ سناتن کی پریکٹرس یہ سچ ہے سناتن کی پریکٹرس ہے مراد جسٹ یہ نہیں ہے کہ یہ بھگوان جو تھے یہ اشلیلتہ کرتے تھے ان کا ٹریکٹر بڑا گندہ رہا ہے ظلم ظلم بہت کیا انہوں نے طاقت کے بلب ہوتے پر ہسٹریوں کے اندر ان کی کتابوں کے اندر ان کے وہ ظلم درج ہیں اور ہم وہ چیزیں انشاءاللہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکیں آپ کے سامنے تصویر آسکے کہ جیسے گروہ ویسے بھگ تو خدارہ خدارہ ہمارے ہندو بھائیوں گوش کے ناکن لو اکل کرو انسان بنو آپ کو انسان بنایا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ انسانوں والی ارکتیں کریں آپ نے یہ چیزیں جو پڑھ رکھی ہیں ان بندوں کے کریکٹر کو دیکھنا تو صحیح سوچیں تو صحیح میں نے تو یہ پروگرام کیا ہے اگر آپ نے یہ دیکھے ہیں یہ سارے بھگوانوں والے پروگرام سارے مسلمانوں کو دیکھنے چاہیے اس کے اوپر میں نے سوال یہ اٹھائے ہیں اور کوئی ہندو بھائی ان سٹریمز میں آئے ہیں کوئی ثابت کر کے نہیں جا سکا میں نے پوچھا ہے کہ اس بندے کی آپ اپاسنا کرتے ہیں عبادت کرنے کے قابل سمجھتے ہیں بتائیے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ اس کی عبادت کرتے ہیں وہ کیا وجہ ہے ہمیں کوئی زد تھوڑی ہے اگر یہ اپاسنا کے قابل ہیں ہم بھی کریں گے سمجھائیے ہمیں اور پھر میں نے سوال رکھے کہ اس بندے کی یہ حرکت ہے کیا اس وجہ سے آپ اس کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر پھر انہیں شرمدگی ہوتی تو یار پھر آپ شرمدگی سے باز آ جائیں میں تو حیران ہوں کہ رام جی جو ہیں ہمارے ہندو بھائی بڑا اترام کرتے ہیں تو میں ان کا سمان کرتا ہوں رام جی کے بارے میں یہ کہنا کہ جیشری رام کوئی یار اس سے قائر آدمی کوئی نہیں تھا اور آپ بہادری کلامت کے طور پر پیش کر رہے اور جو بندروں کو پیچھے چھپ کے مارتا ہے جس نے ساری زندگی در در کے گزاری ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی نے گرا لیا کبھی کسی نے گرا لیا اس کو بگوان بناتے ہو اور اس کی بہادری کے ڈھنکے بجھا رہا کیا بہادری کی اسے بندروں کو بھی چھپ کے مارتا تھا یہ بہادری ہے بی بی اپنی کو بچانی سکا یہ بہادری ہے مطلب یہ کہ یا رجیبو غریب یہاں پر محول انڈیا کے اندر میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کی حقنیں کہاں چلی گئیں بہت بہت افسوس کا مقام ہے اللہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے ان کے ذہن کو کھول دے بس یہی دعا ہے اور یہی کوشش ہے بس اللہ اللہ آپ کے آپ لوگوں کے کوشش کو قبول کریں اس کا عجر ہے باکہ لیے ہمارے مسلمان بین و بائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سری ایمز کو شیئر کریں مسلمان کمیونٹیز کے اندر ہندو کمیونٹیز کے اندر اور خود بھی سنیں اس کو جوائن کریں اس کو لازمی سنیں ان پروگرامز کو ایمان یونین کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ضرور سنیے ان پر غور کیجئے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں اور اپنے ہندو بھائیوں کے لیے تو کر رہے ہیں کہ یہ سمجھیں اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر پاتے تو ہمارا کیے ہوئر کا فائدہ کوئی نہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہ ہی سپورٹ ہے کہ آپ تشریف لائیں پروگرامز میں بھی آئیں اس کو شیئر کریں اس کی ویورشپ بڑھائیں تاکہ کم باز دفعہ ایسا ہوا ہے بعض چینلز ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تانہ دیا کہ آپ سے ہم بات کیوں کریں آپ کی ویورشپ کم یہ بہانہ ہے جیسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج کم ہے یا ان کے پاس کوئی نالج زیادہ نہیں آپ کی ویورشپ تھوڑی سی کم ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کریں یہ بہانہ بنا کر نکلے ہوئے جی انشاءاللہ ضرور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور لوگ انتظر پہنچائیں جائیں تو پیسانی کو پوری کوشش کریں انشاءاللہ بہت شکریہ محمد بھائی جزاک اللہ خیر اچھا جی اب ہمارے ساتھ ہیں لا میکر جی لا میکر آریہ جی کیسے ہیں آپ یار دیکھیں آپ آریہ ہیں تو اپنا سیدھا نام رکھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ارے میرے فیک آئی ڈی ای برو دیکھیں یار مطلب آپ فیک ہی کام کرتے ہیں کبھی کوئی اوریجن کام بھی کرنی ہے میرے بات سنو میں کوئی شروع کی اسٹریم بہت فننی لگی تھی بات میں وہ جو ہمارا اٹرنل سول اچھا آپ آریہ نہیں ہیں لیکن سناتنی تو ہے نا آریہ سماجی نہیں ہیں لیکن سناتنی بھائی ہیں ہمارے ایسا ہی ہے بھائی آئی ایم فری ایک دم فری فری فرم ایوری تھی اب میں تو ایک بات کنی ہے بات ایک منٹ پلیز ایک منٹ یا دیکھیں آپ تشریف لائیں مہمان ہیں بندہ آکے پوچھتا ہے کہ یار آج آپ بیٹھے ہیں میرے بھائی اس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں تو اس ٹوپک پر بات کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کیا بجائے ہمارا ٹوپک آج یہ ہے میرے بات اسی ٹوپک پر ہے میں کو تم سے پوچھنا ہے کہ مطلب جیسے کوئی بھی بندہ کچھ بھی بوک لکھتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ میرا کیا مطلب یہ تو فیکٹ ہے نا کہ لو بنائے جاتے ہیں مطلب سماج کو صدارنا یا یہ کرنا وہ کرنا تو لو بنانے پڑتے ہیں تو لو بنانے کے لئے کسی نہ کسی کو ماننا پڑے گا اب میری چوئیس ہے کہ میں کس کو مانوں اب میری چوئیس میں میں بیسٹ کو مان ہوا زبردرست ٹھیک ہے تو بیسٹ مانے کیا مان لو کہ اللہ ٹھیک ہے یہ ٹاپکس ریلیڈڈڈ نہیں خراب کر یہ بات ہاں ہاں میں مطلب بتا رہا جیسے کوئی بھی کچھ بھی مانتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ماننے والی بات میں کوئی ٹھوڑی ٹھیک نہیں لگتی تو جیسے اللہ اللہ کا جو لو ہے وہ میں کو اللہ ہی بتائے گا ٹھیک ہے اور اللہ نے میں کو بتایا جب بھی میں کو کچھ کرنا رہتا ہے کچھ نہیں کرنا رہتا ہے نا تو وہ بات مجھے اللہ بتا دیتا ہو ٹھیک ہے تو میں کسی بھی بک کو کیوں ماننے ٹھیک ہو گیا آپ کسی بھی بک کو نہ مانیں فار ایک جیمپل آپ بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کو آپ کسی بھی سکول میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ knowledge کی کمی بہت ہے نہ آپ اس کو physics پڑھائیں گے آگے جا کسی کتاب پڑھائیں گے یہ یہ فرما رہے نا آپ کسی کتاب کسی ہوتی نہیں مجھے یہ بتائیں دنیا کا نظام آج تک کتابوں کے ساتھ چل رہے آپ کوئی بھی جس میں انسان نے ترقی کی جس بھی پیل میں اس کے اندر آپ کو اس کی کتاب کے بغیر نالج ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا کتاب کے بغیر نالج ٹرانسفر کرنے کا طریقہ دی دی جی کتاب چھوڑ دی میں بتا رہا ہوں knowledge کے لیے تو ہم کو کتاب کا use کرنا ہے لیکن moral immoral کے لیے ہم کو کتاب کا use نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم آپ انڈیا میں رہتے ہیں سب یہ morality آپ decide کریں گے یہ ساری دنیا کے اندر یہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں سمیدھار کہ آپ بتائیے کہ کون سی چیز moral ہے اور کون سی چیز immoral ہے آپ وہاں پر انڈیا کے اندر اس چیز کو moral اور legal قرار دے دیا گیا کہ adult جو ہیں وہ اگر یہ بننا چاہتے ہیں لڑکے لڑکے اور لڑکے 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 بننا چاہتے ہیں تو بن جائے اور اگر male اور female آپ کوئی without bad law relation قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کو legalize کر دیا گیا تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتا نا میرے کو دیکھو میرے کو اللہ بتاتا ہے میرے اوپر آیت اترتی ہے سمجھ رو آپ اس بات کو اللہ اتار ایک صناعت نہیں آ رہی ہے کہ اللہ آیت اتار ایسے یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اللہ نے ہمارے پاس مکمل کتاب موجود ہے جو اتار رہی اور اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں مزید اللہ کو کسی کے اوپر آیات اتار رہی نہیں ایک چیز رکھ جائی میری بات کمٹیٹ نہیں ہوئی اس طرح ہندوی نقصان پہنچ سکتا ہے آپ نے اپنے آپ مانتے ہو نا کہ اللہ نے میرے اوپر صحیح آئیت اتار میں اس چیز کو نہیں مانتا جو میں مانتا ہوں بیان کر چکا ہوں کہ وہ وہی جو اللہ نے نازل کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر وہ ہمارے پاس کتاب کے شکل میں موجود ہے اس کے لیے مجھے نتھو پتھو اہرے غیرے لا میکر کی ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کے اوپر کونسی آئیت اتری ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اس نظام کو آج آپ نے پیز رک جائیے لا میکر آپ نے اس نظام کو اپنے انڈین کونسی ٹھوٹیوشن سے اوپر مانا اب میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو میں میں جس یہ جانا چاہ رہا میکر میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ مکاری یہ دون نمبری آریا سماجیوں کی ہمارے پاس نہیں چلنے والی اسلام اوپر یا سمی دھان اوپر اسلام کب سے آگیا سمی دھان میں سلو نکلو ابھی تو تم نے کہا کہ آپ کے سمی دھان کے اندر جن چینوں کی اجازت ہے وہ غلط ہے اسلام کی کہتا ہے اسلام کو تو آپ نے بہتر مانا جی اب سمجھ آئی ابھی تو ہماری بات ہوئی اس ٹوپک اسلام بس ایک پوئنٹ بولوں گا اس کے علا کچھ بھی نہیں بولوں گا تم پھر کچھ بھی بولتے رہے نامے کو بس یہ بولنا ہے کہ میرے اوپر آئے تُتری دفعو جو تیرے اوپر آئے تُتری جسٹ بات تو یہ کہ اسلام پر نظری ہے ایک آپ کا سمجھ دھان ہے تو پوچھا میں یہ کہ دونوں میں سے بہتر کیا ہے اپنے موہ سے کہو یا ڈرامے باز نہیں چلنے بہتر کون سی ہے آپ نے ابھی تو یہاں پر لدار دی کیا اپنے constitution کو دونوں میں سے بہتر کیا ہے اسلام اور constitution میں سے constitution بہتر ہے چلو پھر نکلو ابھی تو آپ نے اس کو نگیٹ کیا ریجیکٹ کیا آپ نے کہا کہ سمیدھان اس چیز کی جات دیتا غلط کرتا ہے جبکہ اسلام نے چیزوں سے منع کر کے اچھا کیا یہ society کے لیے اچھی چیز ہے اچھا سمیدھان آگے ہے تو اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے اسے کہیں گے کہ بھئی آپ کو سمیدھان نے اجازت دی ہے چار پانچ بوائی فرنڈ باہر بنائیں بہن کو بہن کو اور بیٹی کو اجازت دوگے نا باہر بوائی دان آگے ہے تو بہن اور بیٹی کو جو اجازت آپ کے بیوی کو بھی دی ہوئی ہے آپ یہ اجازت دیتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں کہ بھئی سمیدھان آگے ہے اس لیے آپ اگر کسی کے نیچے جا کے لیٹنا چاہیں آپ کی مرضی ہو اچھا ہو تو آپ کر سکتی ایسا کہیں گے وہ چیز مجھے میرا اللہ بتائے گا نا نو 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 یہ کوئی خدو پھلنطر چینل نہیں یہاں پر تو تمہاری جو ہے نو تک تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ تم جو ڈرامے بازی کرنے آئے تھے اس کے بجائے الٹا تم سمی دھان کو لتاڑ کے چلے گئے اور اب پھر اپنی والدہ محترمہ اور اپنے بیٹیوں تک کو جس کو آگے سمجھتے ہو وہ مان گیا کہ تم بتا رہی سکتے شرم نہیں آرہی ویسے ڈرامے بازی پہ اب بھی اترے ہو کوئی غیرت کی گولی کھاؤ کوئی شرم کرو میں نے جو پوچھا وہ بتاؤ مجھے بتاؤ اپنی بیٹیوں کو اس چیز کے اندر اس اشریلتہ کے اندر چھوڑو گے دیکھو تم بہت نہیں کرتی انہیں پسند نہیں آتا دوسرا بھی آگے ہے سمیدھان تو آپ یہ permission دیتے ہیں allow کرتے ہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاملے میں بھی تم سچے ہو کہ نہیں یہ personal attack نہیں ہے جو سمیدھان نے آپ کو دی ہے آپ دی تے سمیدھان سمیدھان آگے تو آپ یہ ازادی اپنی بہن کو بیٹی کو دیتے ہیں یا نہیں بردر دیکھیں آپ یہ ازادی دیتے ہیں جن سی ریلیشن بنانے کی ازادی اپنی بہن کو بیٹی کو فریڈم ہے اور یہ لا دیتا ہے اگر آپ ایسا چاہیں تو کر سکتی ہیں کیا یہ تبلیغ کریں گے آپ اگر سمیدھان ہم کو شراب پینے کی فریڈم دے دے گا تو کیا ہم شراب پین گے بلکل آپ پی سکتے ہیں جب اسے اجازت دے دی دی تو جب آپ چاہے آپ بتائیں نا سمیدھان نے پرمیشن دی ہوئی جس کا دل کر پینے تو آپ بھی بیٹی اور بہن ایسا نہیں کرتی لیکن آپ اسے یہ کہیں تو سہی نا کہ سمیدھان نے اجازت دی ہے اگر کوئی کوٹھا کمرہ کمرہ چاہیے تو میں پروائیڈ کر دوں گا کیونکہ سمیدھان اجازت دی ہوئی ہے کیوں نہیں اس کو کہیں وہ نہیں کرتے اس کی پرسنل اٹیک کرنا ہے تو پرسنل اٹیک نہیں یہ سمیدھان بھی پرسنل اٹیک کیا یہ اجازت دے کہ سمیدھان کے اوپر تو آپ نہیں بول رہے میں تو سمیدھان کے بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے یہ رائٹ آپ کی بہن کو دی ہے یہ پرسنل اٹیک نہیں ہے یہ رائٹ ہے آپ کیوں نہیں کروگے جب کہ آپ سمیدھان آگئے ہے تو آپ اس کو تبلیغ تو کرو نا آپ کے پاس یہ ازادی ہے آپ چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں ہمیں ہمارے ناظرین کو آریہ سماجی ہو کہ جو اللہ آپ کا کونسٹیٹویشن ہے اس کے اندر بڑی شلیل باتیں ہیں اللہ نے اور اسلام نے جو اس میں تجویز دی وہ اچھی ہے بہت شکریہ سر تشریف لے جائیں آج کے لئے اتنا کافی ہے برامہ بازی کسی اور دن صحیح کسی اور دن کے اٹھا کے رکھئے گا اور یار یا سماجیوں کی بد بختی جب ہندوزم پہ دفاع نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کا کوئی بقواز کر اسلام کو گزند پہنچ چا لیں گے یا آپ انڈین کونسٹویشن کو بہتر ثابت کر دیں گے یا ہندوزم کو بہتر ثابت کر دیں گے یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچ دیں یہ خام خیال چھوڑ دیجئے جی سمین بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم السلام ایمڈی سمین بھائی کیسے ہیں الحمدللہ بڑی آئی آپ کیسے زبردست جی جی یہ بھائی سب کر کیا رہے بھائی ساہب ڈراما کرنے آئے تھے تو پڑ اُلٹا گیا اب اسلام کی حکان دنگ کا بجا کے اکثر بہت سٹریم میں دیکھا دیکھ رہا ہوں آج کل یہ لوگ ہندو چھوڑ کر کچھ بھی بن جاتے بہت ایسی آتی ہے ان لوگ کو دیکھ کر یعنی کہ ان کی اپنی ان لوگ کا اتنا کمجور ہے خود کا پہچان بھی نہیں بتا پا رہے ایسی یہ اس سے کیا ہوگا میں نے وہی عرص کیا کہ اس کا مقصد دراصل یہ تھا نمبر ون کے ہندوزم کا دفاع ہو نمبر دو اسلام جو ہے اس کو کسی طریقے سے غلط ثابت کیا جائے نمبر چار کے کونسٹیٹویشن کی سپر میسی تائم کی جائے یہ ساری چیز نے تو اُلٹ کر گیا ہے خود سے ہندوزم کو اس نے خود نگلیکٹ کر دیا سمی دھان پہ جب میں نے اس کو آگے لگایا تو کہتا جی میں یہ نہیں کروں گا اسلام بہتر کہتا اب یہ اُلٹی بات تو اس تکرے پڑ گئی یہ لوگ اپنے خود کا کوئی ایک بھوک پہ ٹھیک نہیں پائے گا کیونکہ ہر ایک گرانت میں ان کا کوئی نہ کوئی خامیازی بہت دیکھتا ہے جل فکار بھائی آج چلے گئے کیا جل فکار بھائی آج چھوڑا سا بیزی ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے نیکسٹ آج تھوڑی مسروفیت ہے تو ہو سکتا ہے تشریف رہے ہیں دوبارہ جی جی اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ بھائی جی برادر السلام علیکم فیروز خان صاحب کیسے ہیں آپ بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ زبردست فیروز بھائی زبردست اور بہت مزید سٹیم چل رہی بھائی مزہ آ رہا دیکھ دیکھ زبردست سلام اللہ ماشاءاللہ اللہ سید آپ کو کام ابھی دے آمین فیروز بھائی کیا کہیں گے یہ جو شریل حرکتیں دیفتا کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں بھائی میں تو کہتا ہوں ان کو عبرت لینی چاہیے اپنے دیوتاو سے ان کو ہمارے لئے کھلا چھوڑنا چاہیے ہم بھی دیکھیں کیا کرتے ہیں مزہ آگیا بھائی سنکے میں نے آپ کو چیز شیئر کی دیا اگر اجازت ہو پڑ دیتا ہندی میں پڑ دی 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 جس ون سیکنڈ جی آواز آرہی ہے بھائی جان میری جی بلکل آرہی ہے علید رضا بھائی ویدوں میں کیسی کیسی اشلیل باتیں بھری پڑی ہیں اس کے کچھ نمون آپ کے آگے پرستط کیے جاتے ہیں جی اتھر وید فور ون ارث یہ ہے ہے جڑی بوٹی میں تمہیں کھوڑتا ہوں تم میرے لنگ کو اسی پرکار اتیجت کرو جس پرکار تم نے نپنسک ورن کے لنگ کو اتیجت کیا تھا پہلا اچھا برن دیوتا دیوتا ہے جو برن دیوتا دیوتا ہے جی جی آگے جو لکھا ہے اس میں اتھر وید پور پور سیکس ہے کہ یہ نمبری ہے ہندی میں اچھلی ہندی میں نہیں سمیمی نہیں آتی ہے نمبر والی اس میں لکھا ہے جو اس کا ارث ہے وہ اس پرکار ہے ہے اگنی دیو ہے سویتا ہے سرسواتی دیوی تم اس آدمی کے لنگ کو اس طرح تان دو سروز بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے سروز بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے آئی نیری بلد جی بھائی آرہی ہے اب آپ کی آواز آئیے اب آپ کی آواز آئیے میری گزارش ہے کہ آپ کس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں یہ بتا دیں تاکہ جب ہم ریسرچ کریں اس ریفرنس کو تو ہمیں مل جائے میں نے آپ کو بھی ڈی ایم کر دیا اثر اچھا 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 آپ نے انسٹا پہ بھیج دیئے ہیں تو ٹرانسلیٹر کا نام بھی ساتھ میں لکھا ہے ٹرانسلیٹر کا نام نہیں ہے ایک ایک ریفرنس لیا ہوا ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ کے اس جگہ پہ یہ چیپٹر ہے یہ شلوک ہے یہ جو بھی آپ کے پاس نوٹ ہے نمبر کے ساتھ سے چلیں میں اس کو چیک کروں گے لیکن آپ سنائیے آگے لکھتے ہیں جی ارث ہے ہی دیوتا اس آدمی کے لنگ کو لنگ میں گھوڑے سوری ارث یہ ہے دیوتاؤں اس آدمی کے لنگ میں گھوڑے گھوڑے یا یوہ بچے بکرے بیل اور میڑے کے لنگ کے سمان شکتی دو اس کے آگے میں تمہارے لنگ کو دھنوش کی ڈوری کے سمان تانتا ہوں تاکہ تم سریوں میں پرچند بیہار کر سکو آگے آگے ہے ارث ہے پوشہ اس کلیانی عورت کو پرید کرو تاکہ وہ اپنی جنگہوں کو پیلائے اور ہم ان میں لنگ سے پرہار کریں اچھا کیا آگے ہو رہے اے پوشہ اس کلیانی عورت کو پرید کرو یہ کلیانی عورت کیا ہوتا ہے روز بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی اوکی جب میں بیگ جاتا ہوں تو آواز آنی کم ہو جاتی ہے اب آ رہی ہے چلیے آگے پڑھوں آگے جاتا ہو تو آگے لگایا تھر وید تھرٹی فور ایدی ارث ارث اس عورت کو پتی کی لالسہ ہے اور مجھے پتنی کی لالسہ ہے میں ان کے ساتھ کامو گھوڑے کی طرح میتن کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اچھا جی گھوڑے کی طرح اس کے ساتھ مطلب ریلیشن بنانے کے لیے جی 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 آگے آگے ہو رہے اب ارث اے لڑکی تمہارے ستن وکشت ہو گئے ہیں اب تم چھوٹی نہیں ہو جیسے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو ان ستنوں کو پرش مسلتے ہیں تمہاری ماں نے اپنے ستن پرش سے نہیں ملوائے تھے اتیو ڈھیلے پڑ گئے ہیں آواز پھر نہیں آرہی آپ کیا بڑا زبردست ریفنس پڑ رہے بھائی کیا گئے بیگ جاتا ہو تو آواز کٹنی شروع ہو جاتی ہے کوئی حل کریں یا اس میں دوبارہ پڑتا ہوں ہے لڑکی تمہارے سن وکشت ہو گئے ہیں تم اب تم چھوٹی نہیں ہو جیسے تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو ان ستنوں کو پرش مسلتے ہیں تمہاری ماں نے اپنے سن پرش سے پرش سے نہیں ملوائے تھے ادھا میں ڈھیلے پڑ گئے ہیں کیا ایسے باز نہیں آئے گی تم چاہو تو بیٹھ سکتی ہو چاہے تو لیٹ سکتی ہو سن بنوانے کے لیے کاموں کے اچھا کو پورا کرنے کے لیے یہ اثر وید کے ریفرنس ہے بھائی جو میں نے آپ کو بھیج ہے یہ تھر وید ہے ٹھیک ہوگی گذب نہیں ہے باقی میری گزارش ہے جو مٹیریل ہمارے بھائیوں کے پاس مسلمان بھائیوں کے پاس انسٹا پر لازمی شیئر کریں شیئر کرنے کے ساتھ ایک چیز اور ہے وہ یہ کریں کہ ترانسلیٹر کا نام بتائیں تاکہ ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ترانسلیٹر کا نام بتائیں شاپے کا نام بتائیں جی میں آپ دے جی میرے پاس ایکشلی بک میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور میں آپ کو ایک چیز پکچر بھیجوں گا بلکل بتائیں کہ چھپی کہاں چھوڑ کے آئیں جی بیتے مز آتا ہے یار اسٹریم کرتے رو پہلے پوچھ دیں کانون پہلے یا یہ آپ دھرمی کتابیں اوپر قرآن پہلے اب چھوڑ کے بھاگا بلکل بلکل یہ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے چھوڑ کے بھاگ گیا ان کی اوقات نہیں ہیں کہ ہم سے بات بھی کر کہاں پر چھید نہیں فروز خان صاحب کہاں پر چھید نہیں وہ مجھے جگہ بتائیں ابھی آیا تھا نی موری والا موریا موریا آیا تھا نا وہ چھے ثابت کروا کے کے علی علی رضا انہیں چاہتا ہوں انٹرپٹ کر رہا ہوں سر وہ پہلے آپ نے ریفرنس دیا تھا جس مطلب یہ کہ شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد عورت دیکھے گی نا اپنے پتی کو اگر اس کے پتی کا link چھوٹا تو چاہیئے پتی کو چھوڑ دے میرا مطلب ہے وہ ڈونڈتی پیلے گی جی پھر نہیں تریقہ وہ بھی بتایا ہو ہے سر بڑے link کوئی آدمی ڈونڈے اس سے نیوک کر لے نہیں وہ تو پھر اگر میرا مطلب ہے وہ تو پھر کافی چیک کرنے کے بعد ملے گا ہاں جی چیک کر سکتے یہ اجازت دی جا رہی سمی دان بھی اجازت دیتا چیک کر 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 یہ تو پھر ناگا سادو کی طرف بڑے ناگا دیکھتی جائے یہ ساری چوارشت مجھو ہے سر یہ سمی دھان اجازت دی ہے اگر ناگا سادو کو پسند کرتی تو برحال دیکھیں میں بہت شرمندہ ہوں دیکھیں بیٹیاں ہیں بہنیں سنات نہیں تو دل دکھتا ان کے بارے میں اس طریقے کی یہ سوچ رکھتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے گائیڈ کر کر رہے ہیں یہ باتیں کرنے والی کہاں گئی انسانیت کہاں گئی غیرت کہاں گئی شرم تو صرف اسلام دشمنی کے لیے یہ غیرت ہے آپ کے اندر گریبان میں جھانکی ہے ورنہ آپ کے گریبان تو اس طرح پھٹے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں ہستے ہیں آپ تو خدا راب آئے ہیں یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں یہ جو گرنت ہیں یہ اچھی نہیں ان کے اندر ایسی ایسی اشلیل باتیں موجود ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی آپ سے پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں اور اور کب تک چھپا کے رکھیں گ گرنت کو یہ چھپے نہیں رہیں گے اب یہ چھپے رہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے حرکت وہ کی ہے کہ اب یہ گرنت کھل لیں اب یہ بند نہیں ہو سکتے مشکل ہے جی بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیے جی 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 کیوں نہیں آپ لوگ کیوں نہیں آرہے سر سر یہ ایک اور سناتنی بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ ایکس مسلم بن کے آئے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ سناتنی پر کیا کہتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے اب ان کی اُلٹ بازیاں سنیئے گا دیکھئے گا میں ان کو لے رہا ہوں فیروز بھائی آپ کو کچھ کہنا ہے جی کوئی نہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم علیکم السلام جی ایکس مسلم بھائی کیسے ہیں ٹھیک اپنا بتاو کیا حال زبردست ایکس مسلم بھائی کتنی عمر ہے آپ کی میرے عمر ہے 25 25 قرآن پاک کو 20 بار پڑا ہوگا آپ نے 20 ایک بار پڑا ہوگا نا کیا بول 20 بار ہاں زہری بات ہے آپ نے اسلام کو چھوڑ نہ تھا تو پھر آپ نے قرآن پاک کو بہت study کیا ہونا ہے پھر آپ کو ایک اور ideology ملی ہوگی جو بہت اچھی ہوگی پھر آپ نے ideology adopt کر لی اسلام کو چھوڑ کیسے ہی ہے نہیں ابھی ایتھیزم ہر کتاب اچھے تھے اچھا ابھی ایتھیزم ہیں ابھی ایتھیزم ہیں ابھی ایتھیزم سب آپ کو پتا ہے کہ ایتھیزم ایک ideology ہے ہم کسی کو نہیں مانتے میں وہی کہہ رہا ہوں نا انسانیت یہ ہے کہ ایتھیزم کے اندر یہ انسانیت ہے کہ آپ کی بیٹی کو اجازت ہے آپ کے بیٹے کو بھی اجازت ہے چار بندے رکھنا چاہے تو آپ بیٹا رکھ سکتا ہے آپ کی بیٹی بھی رکھ سکتی ہے یہ انسانیت ہے نا سار پہلا دیفینیشن تو پوچھ ریجئے کہ انسانیت کی شاید ہوگا آپ کو کچھ صحیح بتا دیں اچھا ایکس مسلم بھائی آپ اب انسان بن گئے اور آپ نے انسانیت کو ڈاگ کر لیا ہے تو پبلک کو بتائیے یہ انسانیت کیا ہوتی ہے دیفینیشن تو کی جی انسانیت کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں نفرت نہ کریں یہ تو اسلام بھی کہتا تھا اگر آپ یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ تو اسلام میں پہلے ہی مجود تھا کہ نفرت نہ کریں حسد نہ کریں یہ آیتیں نہیں پڑی میں نے جو پوچھا ہے یہ مجد میں بھیں لگا کے اُڑ جا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے نہیں میرے بھائی دیکھو آپ نے کہا انسانیت یہ ہے کہ حسد نہیں کرنی چاہیے نفرت نہیں کرنی چاہیے تو بیس بار آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو یہ آیتیں آپ نے نہیں پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کہ نفرت نہ کرو اور حسد نہ کرو یہ انسانیت ہے یا نہیں ہے نفرت نہ کرنا اور حسد نہ کرنا اور کسی کا مزاک نہ اڑانا یہ انسانیت ہے یا نہیں ہے ہم دو تین چیز پہ جھوڑے ہیں بات میں نے کیا پوچھا یہ انسانیت ہے یا نہیں ہے ابھی آپ نے انسانیت کی یہ definition آپ کی ساری انسانیت کے دو تین جمعہ کہیں سے ریپیٹ کر کے لکھا ہوگا چلو جہاں سے بھی ریپیٹ آپ نے کہاں سے لیا آپ نے بھی خود سے بنایا ہے آپ سے پہلے تو یہ بات ہی کبھی کسی نے نہیں کیا ایسے ہی ہے آپ نے تو کسی کی کیوں ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن کی بات کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اچھا ایتھیزم کی اندر یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے ایتھیزم کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے جناب ایتھیزم ایک آئیڈیالوجی ہے نا تو یہ کتاب کوئی پڑھی ہو ایتھیزم پہ آپ نے کوئی ایتھیزم کی کوئی کتاب لکھی ہو آپ نے نہیں ابھی تھوڑا ابھی اتنے نہ لائے گے آپ دیکھو ہندو ہیں بات سنو ہندو ہیں یہ بدیست ہیں جین ہیں نین ہیں مذہب بن رہے ہیں سب نے اپنے کتابیں لکھی ہیں آپ سب سے پرانے ہیں شروع سے ہی ہیں ابھی تک کتاب ہی نہیں لکھی اتنے نہ لائے گے آپ نالائے گے نہیں اب ابھی سٹیڈی کریں گے تو بتائیں گے نہیں آپ نے نہیں لکھی آپ کی بات نہیں کر رہا نا آپ نے نہیں لکھی جس ایڈیالوجی کو آپ نے اپنا لیا ہے جس کے اندر اب آپ کے لئے ماں بھی حلال ہے بہن بھی حلال ہے اور آپ کی بہن کے لئے اور مرد حلال ہیں اور اور عورتیں بھی رہا ہے کہاں لکھا ہے یہ ہے یہ کون باتا ہے آپ ایک مرد رضا حرم صاحب ان سے پوچھ لیجئے نا میرا خیال ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ ایک مسلم اگر آپ کی جو بیوی ہے وہ کوئی اور مرد رکھنا چاہے تو آپ اسے اجازت دے دیں گے جی ایکس مسلم بھائی آپ اجازت دیں گے آپ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتی ہے تو آپ رکھنے دیں گے نہیں ہم سے چھوڑنے کے بعد رکھیں ہم سے اگر اس نے جب میں تو ہم سے نہ اچھا لگے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بعد فرما رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑنے کے بعد وہ کسی اور سے ریلیشن رکھے گی ایتھی ازم کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہر چیز کتاب میں تو لکھی ہوتی ہے آپ کسی سکول میں گئے ہیں کبھی گئے ہیں اچھا اسکول میں بھی گئے ہیں اچھا مجھے دعای کنوط سنائیں گے آپ آپ نے بہت research کر کے اسلام کو چھوڑا ہے دعای کنوط نہیں آتی چلو ایسا کرو کہ سورہ سورہ توحید سنا دو چلو 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 ٹھیک ایسا کرو کہ سورہ کوسر سنا دو یار اتنا اسلام پریکٹس کیا آپ نے سورہ کوسر ہی سنا دو یار تھوڑا آگے تھے تو لائن بھول بتاؤ تو ہم پڑھ دیں گے بھولا چلو چھوڑ دو چھوڑو یہ بھی چھوڑو تاؤز سنا دو تاؤز اچھوڑو یہ بھی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو تاؤز بھی نہیں آتا تی بات نہیں اچھا تسمیہ سنا دو ہم بتا نہیں جب نہیں پڑھتے یار دماغ سے اتر گئے میں یہی تو بتا رہا ہوں ان کے دماغ سے اتر گیا مسلمانوں یہ مارکیٹ میں ہمارے سناتنی بھائی ایکس مسلم بن کے آئے ہیں اور میں نے کیا کہا ہے تاؤز سنا دو تسمیہ سنا دو سورہ اخلاص سنا دو سورہ کوسر سنا دو دعا کنوت سنا دو ان میں سے کہتا ہے کچھ بھی نہیں آتا میں نے ریسرچ اتنی کی ہے کہ میں بھول گیا ہوں یہ کیا بات ہے دفعہ ہو جو لو کے پٹھے نکلو ادھر سے اتمیز آدمی مزول افکار بھائی دیکھیں کس حد تک یہ بتویز آدمی ہیں اگر اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے تو یہ جھوڑ تو نہ نہ بولے سر تسمیہ ساری زندگی نہیں بچا بھول سکتا کیوں جھوڑ بولتے ہو ہاں اب بتاؤ کیا ہو تم سچ میں سچ میں بتا رہا ہوں کیوں جھوڑ بولنے سے کیا ملے گا کچھ ملے گا جھوڑ بول دیا نا تسمیہ آپ کو نہیں پتا کہ تسمیہ کسے کہتے ہیں تاؤز آپ کو نہیں پتا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ آ کے کہہ رہے ہیں میں نے بیس بار قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ کو تسمیہ کا نہیں پتا یہ تو ڈوب کے مرنے والی بات ہے مسلمان جو رہا ہو کبھی اور وہ یہ کہے کہ مجھے تسمیہ نہیں آتی چلو آپ بتاؤ کیا ہو چلو سچ میں بتاؤ تو کچھ نہیں کہتے ہیں میری بات سنو کوئی سوال نہیں کریں گے لیکن سچ بول دو کہ تم حقیقت میں کیا ہو یار بھائی سجھ نہ بول رہے ہیں یار جھوٹ تم بولیں چلو یار جاؤ نماز پڑھی ہے کمی صاحب تسمیہ تاؤز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی اس بندے کو اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم نہیں آتی اس کو اور یہ کہہ ہے یہ مسلمان رہا ہے اور بیس بار قرآن پڑھا اس نے تو اب ہم اس کی اس سے زیادہ ایکسپوز اس کو کیا کریں مسلمانوں دیکھ لو اس طرح کے جو ہیں مارکیٹ کے اندر لوگ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایکس مسلم ہیں تو اس طرح کے ایکس مسلم موجود ہیں جن کو اتنی سینس نہیں ہیں کہ جن کو تاؤد اور تسمیہ بھی نہیں سکھا کے بھیجی کسی گندے بندے کا پاس ٹریننگ لے کے آیا ہے اور کوئی ٹریننگ تو لے آتے ہمارے ساتھ دا ہندو بھائی یہ ان کو لیں لے 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 جی ہندو بھائی کیسے ہیں آپ ہلو جی جی بردہ ہندو کیسے ہیں زبردہ شیاب اچھا ایک بات بھائی بیسک پوچھ لاتا آپ سے یار میری بات سنو یہ ہم کوئی بیسک نہیں پوچھا ہم بھی تو بیسک کی پوچھ رہے ہیں نا ہم کو جالی پوچھ رہے ہیں کبھی ہمیں بتا بھی دیا کریں ہر بندے نے پوچھ رہا تھا سر یہ جو ہمارا ٹوپک ہے اپنے ٹائپی لہنا کی اصلی حرکت دیوتاو نے کرا ہے ہندو میں ہاں 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 مجھے صرف ایک جی پوچھ رہا تھا جی جی پوچھو جی پوچھو آپ نے کوئی ہندوجم کا یا سناتن کا کوئی بک پڑھا ہے ایک بھی ہاں پڑھا ہے کونسی سر آپ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے کونسی بک کونسی گیتا وید آٹھ سماج والا پڑھا بڑی مشکل دیکھیں یار ہندوج میں آپ کونسی بینوجی مانتے ہو اس میں تو بہت سا ریگو ہوگی نہیں ہندوج میں ہم مجھے بولنے دو گے تو بتاؤں گا نا یار یہ گیتا کہہ رہے ہیں آپ یہ گیتا بھی کوئی کتاب ہوتی ہے یار ہاں کتاب ہوتی ہے سچ میں تو گیتا کیا ہے گیتا کیا ہے بھگوٹ گیتا کیا ہے گیتا بھی بھگوٹ ہوتی ہے تو کیا ہے بھگوٹ گیتا بھی آپ ہی بتا دو بھگوٹ گیتا نہیں ہے بھگوٹ گیتا خواب تو نہیں دیکھ رہے خواب تو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہے بھگوٹ گیتا کیا ہے میں بتاؤں کیا ہے نہیں نہیں یار میں میں پوچھتا ہوں آپ سے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اچھا کتنے ادھیاں ہیں اس کے اٹھارے ادھیاں ہیں گیارہ سو چھے سلوک ہے اچھا گیارہ سو چھے سلوک اچھا گیارہ سو چھے سلوک اور میں اس کے بارے میں تھوڑا اور رکو 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 اس کا نوم آدھیاں بھی پڑا ہوا آپ نے میں نے زیادہ ڈیپ میں نہیں پڑا ہے نا میں نے زیادہ ڈیپ میں پڑا ہوا ہے نا میں پوچھنے لگاؤں مہا بھارت آپ ایک ٹوپک ٹوپک آپ ایک کرو نا رکو 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 اب پتہ چلے گا کہ بھگوت گیتہ آپ نے پڑی ہے کہ میں نے پڑی ابھی پتہ چل جاتا ہے مہا بھارت جنگ کا مقصد یاد نہیں ہے مجھے یاد ہے میں مسلمان ہوں مجھے یاد ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رک جائیں یا رک جائیں بھگوت گیتہ کے اندر جنگ کرنے کا مقصد لکھا گیا ہے یہ مہا بھارت جنگ ارجن نے کیوں کر رہی ہے شریف کرشن جی نے کیا حکم دیا تھا کہ اٹھو ارجن کس لیے لڑو جنگ کس لیے کر رہی ہے ارجن نے بتائیے گا حرم کے لیے حرم کے لیے سچائی کے لیے گیانی آدمی مجھے اس کے لیے جانا پرے گا پھر شرم کرو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں پڑی ہوئی مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں پڑی ہوئی اور تمہیں یہ آتا ہے میں بتا رہا ہوں نا پڑھے ہو تو ہندو میری بات سنو ہندو میری بات سنو دیکھو میرے بھائی نہ پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس طرح کی ٹانٹ آ کے آپ کریں گے نا کہ یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے تو بھائی ایک بات بتاؤ کہ قرآن پھوڑا یاد نہیں ہاں مجھے یاد ہے میں قرآن کا ایک آیت اٹھا کر میں بولو پھوڑے قرآن سے اس پہ ڈیویٹ کرو تو میں ایک آیت یاد کرلوں اور میں بولوں کہ مجھے ایک یاد ہے ابھی اس پہ ڈیویٹ کرو یہ کوئی طریقہ ہوتا میں کرلوں گا کیونکہ دعوہ آپ نے آگے کیا تو میں نے کیا بولا آپ ہندوز میں آپ کونسے ایڈیولوجی مانتے ہو آپ یہ بتاؤ آپ سماج ہے چروا کے ہے کون سماج آپ دیکھیں مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بتاؤں گا دیکھیں میرے بھائی آپ نے یہ جو آ کے بات کی دی کہ آپ نے کون سے گرانت پڑے ہو تو میں نے جو گرانت پڑے ہوئے ہیں اور جو چیزیں میں نے پڑی ہوئی ہیں وہ میں نے پیش کر دی اگر آپ نے مجھے سنا ہوتا اگر آپ نے مجھے سنا ہوتا شروع سے تو آپ کو پتا ہوتا کہ جن گرانتوں کی آج آ جا کے میرے اوپر دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں گیتہ کا پتا ہے مہا بھارت کا پتا ہے وید کا پتا ہے پران کا پتا ہے تو تم یہ نہ کرتے میرے بھائی آپ کو نہیں پتا آپ کے جو ہندو بھائی آ کے واپس جا چکے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا میں مجھے آپ کو بیکسٹیج کر کے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ غلط جگہ پہ آ کے غلط بات کر رہے ہیں اور وہ میں نے آپ کی ابھی سیدھی کر دی آپ نے گیتہ کا نام لیا تھا تو آپ کو گیتہ کا نہیں پتا اور مجھے یاد ہے آپ کو یاد نہیں اور مجھے یاد ہے تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا تھپڑ ہے اس بات کو چھوڑیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دیوتا یہ اشلیل حرکتیں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں میں بولوں دو منٹ آپ سانتے رہو گے سر میں نے جو پوچھا ہے اگر تو دی کوئنٹ اس بات کو لے یاد میں شانتی ہوں مجھے آپ وہ بتائیں کہ دیوتا ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں دو منٹ بھولنے دو ہندو بھائی میں نے آپ سے یہی عرص کی ہے کہ میں بولنے دوں گا لیکن آپ ٹاپک پہ رہیں گے تو میں ٹاپک پہ ہوں یہ اب آپ بتاؤ کون سا دیوتا کون سا دیوتا اگنی دیوتا یہ کہاں سے آپ نے اس کا ریفرنس کیا ہے کون سے آپ نے کہاں سے اٹھائیا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا نہیں نہیں آپ ایسے بتاؤ جب آپ نے اٹھایا ہے یہ کہاں سے اٹھائیا ہے اٹری سمیرتی یہ اٹھائیا کہاں سے اٹھائیا اٹری سمیرتی سے کون سے سمیرتی اٹری یہ اٹری سمیرتی تو جندگی میں پہلی بار میں نام سن رہا ہوں کون سا ہندوی اس کا نام سن رہا ہے آپ نے چیز سنی ہوئی نہیں ہے آپ کو میں بھی ایک شلوک سناتا ہوں آپ نے وہ زندگی میں کبھی سن ہی نہ ہو آپ یہ جو بتا رہے ہو اس کا رائٹر اور یہ کس آئیڈیولوجی کا بھوک ہے یہ کون فولو کرتا ہے ہندو میں یہ بھی اس کا ریفرنس دو یہ جو بھوک فولو کرتا ہے اگری اسے کون فولو کرتا ہے آپ کو اتنا پتا ہے کہ یہ سمیرتی کیا ہوتی ہے بھٹی سمیرتی پہلے یہ بتائیں گے آپ مجھ سے پوچھا ہے نا آپ نے مجھے یہ بتائیں سمیرتی کیا ہوتی ہے آپ نے کہا مانو سمیرتی ہوتی ہے یہ سمیرتی ہوتی کیا ہے شروتی اور سمیرتی میں کیا فرق ہے آپ بولنے دوگے یا نہیں بولنے دوگے شروتی اور سمیرتی میں فرق بتائیں گے اچھا میں بتا تو رہا ہوں آپ کے خیال سے جو ہندو پہلی بات میرے خیال سے نہیں میرے خیال سے نہیں اپنے خیال سے اپنے خیال سے بتاؤ کہ یہ سمیرتی ہوتی کیا ہے مجھے بولنے دوگے بھئی مجھے تو کم سے کم بیس سیکنڈ بولنے دو مجھے دو بیس سیکنڈ بولنے دو میرے بھائی سمیرتی کیا ہوتی ہے نہیں بتا جاؤں گے نہیں بتا رہا ہے بتاؤ تو بتا رہا ہوں دو سیکنڈ بولنے دو جو ہندوز میں ہوتی ہے ان کا کوئی سینٹرل بک نہیں ہوتا ہے سینٹرل بک ہوتا ہے کوئی بھی بندہ کچھ بھی لیکھ دے وہ فالوئنگ اس کا نہیں ہوتا ہے جیسے آرٹ سماس کا ہر بندہ ہندوز میں فالوئنگ کرتا ہے میں باتا رہا ہوں تو اس کو میں نے نام ہی نہیں سنا جو بتا رہے ہو میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے اب سمیتی لفظ کوئی نہیں جانتے تو میرا کیا قصور ہے کیونکہ بدنام کر رہے ہیں نا میرے بھائی دیکھیں دیکھیں ہندو جیسے کوئی پریکٹس کرتا ہے جیسے کوئی ہندو جانتا ہے نہیں اس کا ٹاپک کر رہے ہو اٹھا رہے ہو ہندو جانتا ہی نہیں ہندو جانتا ہی نہیں ہندو جانتا ہی نہیں یہ بتاؤ اگر کوئی امریکہ میں بیٹھ کے سناتن پر سوال پوچھے گا تو اس کو جواب نہیں دیں گے نہیں جانتے نا پھر سناتن کے بارے میں سمرتی کیا ہوتی ہے میں نے جو پوچھا ہے وہ ابھی آپ نے بی سیکنڈ مانگے تھے سمرتی کیا ہوتی ہے کوئی ہندو جانتا ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہو کیا جانتے ہو اب آپ کا جانہ ہی بنتا ہے کہ سمرتی کیا ہوتی ہے چلیں ہمارے ساتھ ایک منٹ پلیس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر رحول حسین صاحب کیسے ہیں اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی خیریت جی جی مجھے نہیں پکا مجھے نہیں پکا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس لئے آپ بند کر کے بیٹھ جاؤیا مجھے رہول بھائی مجھے 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 بھائی میں مجھے مجھے اس میں بھگوط گیتا ہے اور ایک ایک گیتا ہے اب آپ منو اسم نیتی میں آتے ہو منو اسم نیتی کہیں بھی کہیں بھی ہندو میں آج کل پریکٹیس نہیں ہے کبھی بھی پریکٹیس نہیں تھا جب انگریج تھے جب اس کے پہلے مسلمانوں تھے اور آج کل کے ٹائم میں آج آدمی کے باستے ہیں اس کی شادیوں میں ہوتا ہے تو جب آپ ہندو میں کہتے ہو تو ہندو جو منتر پڑھے جاتے ہو دیکھیں نا راول بھائی دعوی پبلک کے سامنے دعوی کیا کہ منو سمرتی ہو یا کوئی بھی سمرتی ہو انگریجوں کے دور میں بھی ان کو پڑھا سن تو لینا کیا ستھی پراثہ انگریجوں کے دور میں نہیں ہو رہی تھی ستھی پراثہ کوئی پریکٹیس نہیں تھا مطلب پریکٹیس ہو رہا تھا لیکن ایک طرح سے سمرتی کی اندر مجود تھا اور اور بھی سمرتیوں کے اندر ستھی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں آپ کے ساتھ آپ نے بھی یہ دعویٰ کیا بھی مان لیا کہ ہاں ستھی پرتہ ہوتی تھی غلط ہوتی تھی وہ پراثہ سمرتی کو پریکٹیس کیا جا رہا تھا آپ جھوٹ تو بول رہا ہے یا جھوٹ تو رہا ہے کبھی بھی نہیں 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 رہا میں نے یہ ایکسپوز کرنا تھا آپ کو کہ آپ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ انگریجوں کے دور میں آپ کی کوئی سمرتی پریکٹیس ہی نہیں ہو رہی تھی اگر ہسٹری دیکھئے ہندویزم کی ہندویزم کی کوئی گرنٹ آز تک ہندویزم کے کوئی گرنٹ آز تک پریکٹیس نہیں ہوتی ہے بھائی وہیں میں بھی آپ سے بولڈ آنا ہے کہ جو یہ بولڈ ہیں کھورم بھائی کی پریکٹیس جو یہ کہتے ہیں یا ان کے سنائیے تو بھائی پریکٹیس ہوتی ہی نہیں ہے جو چیز آپ ہندو میں زیادہ تر ایگنوشٹی ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں گایتری منت بھی چپٹر ہے نا تو منت بھی جتنے بھی بھرسے سے ہندویزم کی اندار پیکٹیس نہیں ہوتی لیکن پیکٹیس ہوتی ہے دیکھیں بانسٹرم منت بھی اندار موجود ہے بانسٹرم اندر بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بانسٹرم پیکٹیس ابھی تک ہو رہی ہے دولت چپٹیس کے مار ڈالا کاٹ ڈالا کاٹ ڈالا کاٹ ڈالا کاٹ ڈالہ کوڈا کڈا بھائی ایک بات بتاؤ کہ انڈیا میں بھائی شادی ہوتی ہیں نہیں ہوتی بھائی ایک بات پوچھنے دو کہ برامان اور چھوڑر کے بیچ آج کا شادی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے بھائی اگر دو چار ہو سکتے لیکن لگ بھاگ لگ بھاگ انڈیا کی اندر کانونی روپ سے کنچرہ روپ سے اس کا تجاہ ہو ہمارے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں ہم پہلے مورتی پوچھا ہندو میں اچھا مورتی پوچھا آپ کرتے ہوئے ہیں کرتے ہو رہا ہوں بھائی لیکن اس کا پریبراز تک نہیں منا لیا کیونکہ ہمارا جو بہن ہے وہ سندھ رہے ہیں بھائی سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی رہو بھائی تو آپ بولیں نہیں دے رہا یار انہیں بول لے دیں پھر سوال کر لیجئے گا انہیں بات تو رہے دیں بھائی سے ایک میں پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں ڈاہل بھائی سے ایک میں پوچھوں گا ڈاہل بھائی ہندوزم کی جو مونسٹریتی کا جو اللہ ہے نا ہندوزم کے ہندوزم کی اندر جتنے بھی ہندوزم پریکٹس نہیں کرتا لیکن اس کا جو شمجھ ہوتا ہے نا ہندوزم کے اندر وہ شمجھ ہوتا ہے مونسٹریتی جیسا ہی ہے بیبا کی اوپر دیکھئے برحمان جیسا ہے اور جیسا ہے اور پریکٹس کرنے میں فرق ہے یہی تو میں کہہ رہا آپ سے جیسا ہے وہ ایک مونسٹریتی سے ہی لیا ہے لینا سر لینا تو مکس ہوتا ہے نا جو کونسٹریٹیوشن بنتا ہے اس میں لینا تو کوئی کونسپٹی نہیں ہے اگر میں سپوز کرو میں رازبوت ہوں گے بھائی نہیں نہیں اچھا ایک بات بتاؤ اچھا ایک بات بتاؤ اب موٹی ہو میں ٹھیک کر دیتا ہوں یار مسئلہ اے دو بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے میں ایک منٹ دے نا میں بتاتا ہوں کہ میں کیا سمجھا ہوں یار سنیں گے تو پتہ چلے گا میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو درم کے گرند کتابیں اگر موجود بھی ہیں ان میں کچھ ہے بھی تو پریکٹس نہیں ہوتا ہم اکارڈنگ تو سمیدھان چلتے ہیں ایسا ہی ہے رولز جو بنتے ہو ریلیجن پہ ہے ہی نہیں انڈیا میں کسی بھی ریلیجن کو انڈیا پر نہیں کرتا ان پہ آپ چلتے ہیں ان کو آپ مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں جو رولز انڈیگولیشن انڈیا نے بنا کے آپ کو دے دی ہیں وہ آپ مانتے ہیں ہاں ریلیجن کے بیس پہ نہیں ہے ہاں وہ میں مانتا ہوں اب سن تو لینا یار وہ مذہب بیس پہ نہیں ہے میں نے مان لیا اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے وہ ریلیشن رکھ سکتی ہے اپنی مرضی سے کیونکہ وہ بالک ہو چکے ہیں اگر آپ کا بھائی کسی لڑکے کے ساتھ گندے ریلیشن رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے آپ کی بہن اگر ایک بندے کے ساتھ رکھتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے کے ساتھ رکھتی ہے تیسے کے ساتھ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو بالکل ایسا ہی آپ مانتے ہیں ان چیزوں کو سر ایک بات بتاؤ جو constitution کے according جیسے ماننا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ سملائنگی کرتے ہو ایک لڑکا لڑکا اگر آپ اس میں سمبند رکھتا ہے constitution غلط نہیں ہے نہ ہی کوئی religion کے according اس کا punishment ہے یہ چیزیں آپ مانتے ہو نا انڈیا میں نہیں punishment ہے جیسے اسلام میں پاکستان میں ہوتا ہے اس نیندہ پہ جیسے پاکستان میں 295 ہے میں نے یہ نہیں پوچھا میں نے پاکستان کا بلا نہیں پوچھا آپ چلتے ہیں انڈیاں چھوڑیدان کے ہوئے آپ کے رائٹ اپنے بھائی کو دیتے ہیں کہ وہ دو چار بندے رکھ لے اپنے لیے تو رائٹ تو ہے نا انڈیا میں آپ اپنے بھائی کو یہ رائٹ دیتے ہیں بہن کو بھی دیتے ہیں یا نہیں آپ کے سوال نہیں سمجھا میں میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اب چلنا ہے according to سمیدان سمیدان آپ کا بھائی جو ہے اور بہن ان دونوں کو ایک رائٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ ایسے relation رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی educate کیا کہ بھائی ہم چلتے ہیں سمیدان سے دھرم گیا تیل لینے اب میرے بھائی اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ رکھو جاؤ میری بات پوری سن لو نا یا جب کیوں لگاتے ہو آپ سمیدان کو مانتے ہو تو اس کو بھی نہیں مانتے ہو آپ تو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے ہو کبھی آپ نے اپنے بھائی کو یہ رائٹ سمجھا ہے کیا آپ تیل پھر ہے؟ یا رکھنا دیشیں شامیدان اور دھر میں کیا فرق ہے؟ میں کوئی میں نے چھوڑ دی ساری بات ہی چھوڑ دی آپ نے چلنا ہے سمیدان کی آقارڈنگ آپ سمیدان کی آقارڈنگ آپ سمیدان کی مینے ٹریننگ آپ نے بہن اور بھائی کو دی ہے یا نہیں؟ میں نے جو پوچھا مجھے اس کا جواب چاہی ہے سمیدان آپ نے مورالیٹی کا نام سنے آپ نے میرے بھائی مورالیٹی کا نام سنے ہیں مورالیٹی یہ ہوتا ہے مجھے آپ کے بہن سے مطلب ہے مجھے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں آپ اپنے بہن اور بھائی کو یہ کیا اگر آپ نے دیکھو میرے بھائی ہندو ایسے نہیں آپ نے اپنے بھائی کو یہ رائٹ سمجھایا یعنی کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ پانچ بندوں کے ساتھ ی پانچ بھائی ایسے ح apro مجھے بھائی ایک بھائی بھائی ایک بات بتاؤ گے بنتے ہیں بہیلوجیس کے لیشو ہوتا ہے مجھے بھائی ایسے بھائی بہیلوجیس کے لیشو نہیں دیتا ہے یعنی کونسٹیٹوشن کونسٹیٹوشن عائیٹ دیتا ہے انڈیا میں دیتا ہے آپ آپ بتاؤ کہ ہم نے چلنا سمیدان کیونکہ میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی یسی ہے میرے بھائی یسی نہیں ہے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا یہ بینے والی بات میں نے دی چھوڑ آپ کی بہن تو آدلت ہوگی تو آپ اس کو زیادہ دیتے ہیں یہ تو اب یہ تو اب بات ریپ کی نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ سمی دھان نے چلو ٹھیک ہے آپ بھائی کو گے نہیں بننے دے رہے ہیں نا بننے دے اوکے آپ کی بہن اگر ریلیشن رکھنا چاہتی ہے یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ میل اور پیمیل اٹریکٹ ہوتے ہیں تو میرے بھائی ہندو آپ اپنی بہن کو اس کا یہ رائٹ سمجھائے ہیں کہ نہیں یہ پوچھ رہا ہوں میں جی میں بولوں دو منٹ مجھے بولنا دو جو پوچھا مجھے مجھے بیس سیکنڈ بولنے دینا مجھے بیس سیکنڈ بولنے دینا بس میں بیس سیکنڈ لوں گا جو کریکٹر ہوتا ہے بسکلی مورالیٹی پہ ہوتا ہے مورالیٹی مطلب ہوتا ہے آپ کی upbringing اور cultural value ٹھیک ہے اگر ایک بات بتاؤ آپ ایک لڑکے ہو اور پانچ لڑکیوں سے facebook پہ بات کر کے ڈیٹ کرتے ہو تو it's not constitution crime it's all about morality جو مورالیٹی ہوتی ہے وہ religion بیس پہ اور constitution بیس پہ نہیں آتا ہے یہ آپ کے سب conscious mind بیس پہ آتا ہے پہلے سمجھو کسی بھی religion یا کسی بھی constitution یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ character less بنو یا بناو کسی کو تو یہ آپ کے total morality پہ آگیا ہے بھائی کہ آپ کا character کیا ہے لوگ پانچ پانچ شادیاں کرتے ہیں لوگ دہ دہ شادیاں کرتے ہیں لوگ ایک بھی شادی نہیں کرتے لوگ ایک شادی کرتے ہیں constitution اور religious یہ issue نہیں ہے اس کو آپ constitution پہ لے جا رہے ہو اس کو آپ religion پہ لے جا رہے ہو it's all about morality it's all about upbringing کہ آپ کی upbringing کیا ہے میرے بھائی آپ اس کو religion پہ constitution پہ کیسے لے جا سکتے ہو جو gay یا lesbian ہوتا ہے یہ biological issue ہوتا ہے بھائی ریپیٹ کر رہے ہیں اب آپ نے جتنا time کہا میں اتنا time بھی دیا آپ کی بات مجھے سمجھ بھی آگے اب مجھے یہ بتائیں پہرے بھائی دیکھیں دھیان سے میری بات بھی سنیں اب بات سمجھ نہیں گئے اب آپ نے constitution سے آگے ایک اور چیز لا کے رکھتے ہیں پہلے آپ نے کہا دھرم کچھ نہیں ہے بات کی کچھ بھی نہیں constitution کے حسابتے چلیں اب آپ نے لا کے بیج میں رکھتی ہے morality وہ morality آپ لیں گے کہاں سے morality ہوتا ہے سر اگر ہمارے mind پہ دو جو ہمارا mind ہوتا ہے نا سر اس میں دو پاتھ ہوتے ہیں conscious mind sub-conscious mind sub-conscious mind یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس environment میں پیدا ہوتے ہو میرے بھائی ہلو ہاں جی morality آپ نے کہاں سے لینی ہے morality کہاں سے لینی ہے اور یہ morality آپ نے بتا دیا کہ سمجھ گاں سے آگیا ہے morality نے نہیں کہاں سے میں بتا رہا ہوں neuro kick wording جو neuroscience ہوتا ہے اسے میں science سے لے رہا ہوں جو neuroscience ہوتا ہے ہمارا جب ڈیورو morality کہاں سے لینی ہے neuroscience ہوتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں پہلتا ہے آپ کو پتا ہے یہ Unwarch کی اندر اسیس کو moral سمجھا جاتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں میری morality میری ہے آپ کی morality آپ کی ہے اب آپ کی بہن کی morality تو اس کو اجازت دیتے ہو کہ نہیں سر ایک بات بتو جو مورالیٹی ہوتا ہے کلچرڑ ہوتا ہے یا اور سب کونسیس مائن پہ ڈی پینٹ کرتا ہے ریلیجن پہ ڈی پینٹ کرتا ہے مجھ سے سوال پوچھا نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنی مورالیٹی اپنے مذہب سے لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا مذہب کہتا ہے اگر میں کسی بھی 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 ہندو بھائی آپ نے کہا اب مائن سے لیں گے اب آپ کی بہن کا مائنڈ ہے کہ میرے لیے یہ مورال ہے میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے اس کو چیک کرنوں اگر میری اس کے ساتھ کوئی بات بن گی تو اسے شادی کر لوں گا نہیں تو کسی اور کو چیک کر لوں گی اب یہ اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے یہ اس کی مورالیٹی ہے اور آپ کا اللہ اس کو رائٹ دے رہا ہے اب آپ کو کیا پرولم ہو سکتا ہے آپ اپنی مورالیٹی اس میں چیز ہو رہا ہے دو سیکنڈ دو سیکنڈ آپ سننا دو سیکنڈ جب انسان رہتا ہے نا سر ایک کہاوت کہا گیا یہ ایک سماج ہی کیا یعنی کی سوشل اینیمل انسان کو بولنے دے جو میں اس کا دو سیکنڈ مجھے بولنے دے جیسے اگر آپ ٹرائیب میں جاتے ہو افریقہ کے کنٹری ہے جہاں پہ لڑکی کا ورڈی نیٹی شادی کے پہلے ورڈی نیٹی چیک کیا جاتا ہے اور اس ورڈی نیٹی کو ایک بابے کے پاس جا کر چیک کیا جاتا ہے آپ ٹیبو کبھی نیسنل جگرافکل پہ جاتا اور دنیا میں بہت سارے ٹرائیب ہوتے جن کا موریلیٹی آم لوگوں سے بہت الگ ہیں چونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے تو سوشل اینیمل آہ سوشل جو ایک نوسفیر ہوتا ہے اس کے ایک ورڈنگ ہم پولیسی سے کرتے ہیں اب ہماری بہن موریلیٹی چیک کروانے کے لئے بابے کے پاس بیجے یہ موریلیٹی ہے آفریقا میں ٹرائی بے ٹرائی بے آفریقا کا آگے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کی اپنی موریلیٹی ہے جب آپ کی سوشل کی موریلیٹی ہے آپ کی سوشل کی موریلیٹی ہے میں نے کیا بولا ہمیں یہ تو بھائی ہوتا ہے میرے بھائی آپ دو منٹ مجھے نکالنے کے پہلے دو منٹ مجھے ٹائم دے دیجئے جو ایکچولی جو مائنڈ اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے آس پاس کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے جیسے مسلمان میں بڑکہ پہنا جاتا ہے اگر آپ میامی میں چلے جاؤ تو وہاں پہ بکنی پہ لوگ بھونتے ہیں تو وہاں پہ جو لڑکی پیدا ہوگی ہے لڑکے پیدا ہوگے تو ان کے لئے انوارمنٹ ٹیشو نہیں کرے گا کہ نہیں اگر وہاں پہ مسلمان بھی پیدا ہوں گے اگر میامی بیچ میں تو ان کے لئے نورمل ہوگا بکنی پہننا میرے بھائی جبکہ پاکستان میں بکنی پہنا نورمل نہیں ہے جو کلچرہ انفلوینس ہوتا ہے جو ہماری تھوٹ آتی ہے یا بہت ساری چیزیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے observation پہ depend کرتی ہے observation کیا ہے ہمارے آس پاس کی چیزوں کو انفلوینس کرنا یعنی کہ society نے ایک خاص طریقے بنائے ہیں جندگی جینے کے لئے اس بیس پہ ہمارا تھوٹ ہوتا ہے کسی بیس پہ تو constitution بنائے کسی بیس پہ تو constitution نے آپ کے سسر پہ رائٹ دیا کیوں نہیں دے رہا ہو constitution تو سب کے لئے equal نہیں ہے نا میرے بھائی جیسے انڈیا میں بتا رہا ہوں جیسے نورپ انڈیا میں گاہے کھانا انڈیگل ہیں اب میں میں بتا رہا ہوں equal کی نہیں ہے constitution میں ایک سیکنڈ لاشت میں بولو گا آپ نے کوئی بات ابھی تک کسی بات پہ آپ نے constitution کی بھی مامیت کر دی ہے آپ نے دھرم کی بھی کر دی ہے ایک ورڈ constitution پہ بولوں گا میرے بھائی ایک ورڈ constitution but ایک لاشت لائن نورپ انڈیا میں گاہے کھانا گیر قانون نہیں ہے جبکہ وہی نورپ اسٹ میں چلے جاؤ وہاں پہ منیپورا وہاں پہ کتیا گاہے کو کھاتے ہیں جبکہ کتا جو animal کے جو کتا کو مارنا ہے نورپ انڈیا میں یہ crime ہوتا ہے یہ animal کے according crime ہوتا ہے جبکہ وہاں پہ ایک پریکٹیس ہوتی ہے لوگ کھاتے ہی گاہے اگر آپ کی بہن زنا کرتی ہے کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے تو اس کو اب مانا جاتا ہے آپ کے constitution کے مطابق constitution کے according کوئی بھی crime نہیں ہے constitution کے according character کیوں اجازت دے رہے پھر کیسے آپ character اس کو crime مانتے ہو constitution کے according آپ چارلر کیوں سے بات کر رہے constitution کے مطابق بات سنیں نا اگر مذہب نہیں ہو آپ مذہبی نہیں ہیں تو اپنی بہن کو اجازت دیجئے ہم موریلیٹی لیتے ہیں مذہب سے ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا مذہب نکاح آپ نہیں مل سکتے عورت اور مرد مذہب یہ کہہ رہا ہے مذہب کے مطابق ہمارے مطابق یہ موریلیٹی ہے لا نے اس کو لیگل کر دیا انڈیا کے اندر ہم اس لا کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ بولو اللہ ہمارے اوپر تھومپا نہیں گیا ہم موریلیٹی اپنے مذہب سے لیں گے ہم مورل ویلیوز کے مطابق نکاح کریں شادی کریں گے اور وہ ہمیں اجازت دیتا ہے آپ کے پاس تو اپنا دھرم ہے نہ موریلیٹی ہے آپ کی موریلیٹی بنتی ہے گماڈ کے ساتھ لوگ سوچتے ہیں فیلنگز کے ساتھ تو فیلنگز یہ گندی آتی آتی ہیں آپ کو پتہ ایڈلٹ ایڈلٹ کے اندر تو پھر وہ رائٹ بھی آپ کو نہیں سمجھا جاتا تو لہذا آپ کی سسٹر والی بات کے ساتھ میش نہیں کرتی ہے آپ کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ 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 آپ کیونکہ آپ نے دروازے بند کر لیے دھرم اس لیے بند کیا اس لیے آپ نے ہندو دھرم کو ریجیکٹ کیا اب آپ کے پاس موریلیٹی لینے کے لیے اور بات ہی نہیں آپ پڑھ پرسنل مائنڈ پہ آپ کی موریلیٹی آپ تیع کریں گے آپ سسٹر اپنی موریلیٹی خود تیع کریں جب آپ کی سسٹر کی موریلیٹی تیع کر لیتی ہے تو آپ کو اتراز ہے پوچھا تو آپ سے یہ تھا اگر تو آپ اجازت دیتے ہیں اپنے سسر کو ٹھیک ہے نہیں دیتے تو بتائیں کیا واجہ کیوں نہیں دیتے بس ایک سیکنڈ میں بولنا چاہ لاشت بات بولوں گا اس کے بات نہیں بولوں گا سر ایک مجھے بولنے دیجئے ٹھیک ہے آپ نے بولا ریلیجن نہیں تو سارے خراب ہوتے ہیں وہاں پہ تو ریلیجیس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے جو بہت دھرن بیسکلی آتا ہے جو بہت مانا جاتا ہے جن میں ایشوار کا کونسیپٹ ہی نہیں بھگوان کونسیپٹ ہی نہیں ہے جہاد تر چائنہ میں لوگ مانتے ہیں بھگوان ایشوار بھگوان آپ یہ کہہ رہے ہم سپریئر ہیں کیونکہ ریلیجیس کے ایکوارنگ ہم ساری چیزیں بناتے اور جہاں پہ لوگ ریلیجیس نہیں ہوتے وہ اپنے ایکوارنگ کونسٹیوٹوشن بناتے چیزیں غلط ہوگی کیا چائنہ میں جو سوال رکھا میں اس کا جواب اس کے بعد میں آپ سے یاد چاہوں گا یہ میری طرف سے آخری جواب ہوگا دیکھیں میرے پیارے بھائی اندو آپ کے ساتھ کوئی انا یزد کا مسئلہ نہیں پیارے بھائی جہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر بدhizm کے اندر یہ چیز نہیں ہے نا کہ آپ نے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورڈ کا تصبر موجود نہیں تو وہ مرائلیٹی کانس لیتے ہیں انہوں نے اپنی مرائلیٹی خود سے بنائی آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بدhizm کے اندر شادی بھی سچا بدhizm شادی نہیں کرے گا مجھے بتائیں سارے بدhizm ہو جائیں اور شادی نہ کریں تو پچاس سات ستر سال یا سو سال کے اندر ساری انسانیت ختم ہو جائے گی اگر پوری دنیا پہ بدhizm کو لاغو کر دی گئے وہ خود اپنے اندر اتنا امورل ہے آپ پتہ نہیں ہے کہ موریلیٹی کی دیفنیشن کیا ہے اور موریلیٹی کہاں سے اور کیوں آنی چاہیے گوڈ کی طرف سے آئی موریلیٹی کیوں پرفیکٹ ہے اگر وہاں پر یہ آپ جپان کی مثال دے رہے ہیں آپ چائنا کی مثال دے رہے ہیں آپ انڈیا کی لے لیتے ہیں دور کیوں گئے ہیں وہ ہی ہونی چاہیے سوسائیٹی کے اندر اڈلٹس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اگر ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں تو یہ موریلیو کے طور پر اس کو پیش کیا گیا کہ یہ موریلیٹی یہی سٹینڈرڈ مارڈل ہے یہی مارڈل آپ کو چائنا کے اندر دکھائی دے گا یہی مارڈل آپ کو امریکہ کے اندر دکھائی دے گا یہی مارڈل آپ کو پورے یورپ کے اندر دکھائی دے گا یہی مارڈل آپ کو جپان کے اندر دکھائی دے گا تو جب اڈیو کے اندر آپ کی بہن کی بات آئی تو اس کے لیے آپ سارا کچھ چینج کرنے کے لیے تیار ہیں جن کو آپ پہلے سپورٹ کر رہے تھے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ موریلیٹی بندوں سے لیں گے انسان بنائیں گے تو پھر اسی طرح کی موریلیٹی ہوگی جس میں نہ آپ کی باں کی عزت بچے گی نہ آپ کے بھائی کی عزت بچے گی نہ آپ کی بیٹی کی عزت بچے گی نہ آپ کی بہن کی عزت بچے گی باقی ہندو بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے نو پرابلم میرے پاس اور بھی مہمان ہے میرے پاس اور بھی مہمان ہے آپ بیچ میں ٹوکتے ہو میں اس کو کنٹینیوسلی نہیں کر سکتا کہ جتنے سوال جب بھی آپ سے پوچھے آپ اس دشاں میں جانے کی بجائے الٹی دشاں میں جاتے ہیں ہندو بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یا اور بھی مہمان بیٹھیں ابھی میں نے آپ سے یہ کہا ہے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے لیکن آپ یہ بات کو کرنے کی بجائے اب آپ مان جو دلو کے لے گے بات کو یہ چیزیں ثابت کرنے پہ ان چیزوں کو پروف کرنے پہ آپ کو پتا کتنا ٹائم لگ سکتا اور کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں جو اپنے ریلیجن کو پہلے ثابت نہیں کر سکتا جس کو سمیرتی اور شروع تھی کے فرق کا نہیں پتا جس کو گیتہ کا نہیں پتا تو وہ یہ مہمان جو دلو کو یہ ثابت کرے گا کہ بھائی یہ سب سے مہمان جو دلو اگر پاکستان کے اندر سے وہ ہڑپا شہر اور وہ چیزیں برامت ہوئی ہیں تو ایک شہر ہے وہ پوری دنیا نہیں ہے تو میں ماذا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ مزید کنٹیم نہیں رکھ سکتا سر پھر انشاءاللہ نیکس سے شریف لائیے گا میں آپ سے بات کروں گا سممان کرتا ہوں آپ کا اگر آپ کو کوئی تلقہ تلقی میں کوئی بات بری لگی اس میں میں شما چاہتا ہوں اور میں ہرگز پرسنل نہیں ہوا آپ کی بہن کی مثال دے کے بیٹی کی بھائی کی مثال دے کے جس مقصد آپ کو سمجھانا ہے اور نیکس بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کنٹینو کروں گا جس اب اگر تو یہ میری بات جو میں نے کنکلیوڈ کی ہے کہ یار میرے پاس اور دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ میری اس بات کو سمجھیں تو یہ جواب دیں گے تو ٹھیک ہے یار اچھے طریقے سے جائے سر میں مجھے دو منٹ کا موقع دیجئے گا لاشٹ میں سر اگر آپ لاشٹ بات بولنا چاہوں گے تو ایک میرے ساتھ ٹاپک رہنا کیونکہ جب ریلیجن کی باتیں کر رہے ہو نا اور جب ابھیلوشن چالو ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے آدم اور منو اور وہاں پہ homo sapiens اور ساڑھی چیزیں جب بنائی گئی ہیں تو آپ کی ریلیجن ساری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ کی ہر بات کانٹرڈکٹ کر دیتا میں اب اگر آپ سائنس پہ آوگے نا تو ہر ایک چیز میں کانٹرڈکٹ کر دوں گا سائنس سے آپ پہلے انسان بنا ہی نہیں تھا پہلے انسان منو اور آدم آیا ہی نہیں اور اس پروف کے ساتھ میں کانٹرڈکٹ کر دوں گا پھر کونسا ریلیجن کیونکہ اللہ کا بھگوان کا کوئی سبت ہی نہیں ہے میں یہ بات پروف کر دوں گا کہ بھگوان اللہ کا کوئی سبت ہی نہیں ہے ہندو بھائی دیکھا نا بات وہی ہوگا اب جا سکتے ہیں اب میں کوئی وضاحت بھی نہیں کروں گا آپ پہلے تشریف لے کے جائیں تو اس کے بعد ہی میں کوئی بات کروں گا اب آپ جو کہیں گے وہی ہو جانا جی میں یہ ثابت کروں گا جب یہ بات ہوگی اس ٹاپک پر بات ہوگی آپ اپنی سائنس کو جس کو سائنس کہہ رہے ہیں اس کو لے آئیے گا تو پتہ چل جائے گا بات یہ کرنی چاہیے تھی آپ کو منعادی طور پر اگر آپ یہ مانتے ہیں آپ سارا کچھ تو constitution بھی آپ کا پیچھے چلا گیا آپ کی morality بھی پیچھے چلے گی آپ کا دھرم بھی پیچھے چلا گیا اب آپ کی آگئی evolution تو next time جب بھی تشریف لائیں میرے ساتھ evolution پر بات کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں پر نہ صرف سننے کے لیے تیار ہوں آپ کو برے طریقے سے جو جس طرح آج آپ debunk ہوئے اس سے برے طریقے سے evolution پر debunk کروں گا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا اور فلان نہیں ہو سکتا اور یہ ثابت کر دیں گے آپ کہ پہلا انسان جو ہے وہ بنے ہی نہیں تھا تو انسانوں کے بغیر ہی آپ آگئے یہاں پر آپ کے ماتا پیتہ تھے ہی نہیں اور آپ آگئے یہ آپ چیز ثابت کریں گے تو ضرور آ کے ثابت کیجئے گا میں فلحال اس topic پر بات نہیں کرنا چاہ رہا نہ یہ ہمارا topic جی welcome جی प्राबھا شنکر ساہر مسکر جی welcome आपका लाइव स्ट्रीमिंग मैंने सुना जी जी अब आज आई है जी आ रही है अच्छा तो काफी देर सो सुन भी राता हो अंदू आई को आपको भी कापकी बाते में थोड़ी ठीक लगी कि आपकी जो श्ट्रीम चल रही है असरीलता क्यों है लेजन के बेस क्रूपर वो रावल भाई आए तो भी सुना मैंने जी जी काफी दिव तक तो एक तो क्या है लावल भाई को भी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ जाड़ा ही इंदुजिम की पढ़ नहीं उनरों ने यह फर पढ़ी है तो फिर तरीके से साई सलीके से नहीं पढ़ी ہے ٹھیک ہے آپ کے جو کوششن ہو رہا ہے ہاں یا نہ میں جواب دو تو اس کا تو آنسر ہے ہی نہیں کیونکہ آپ بھی کچھ کوششن کریں گے تو اس کے پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں پہلے آپ اپنے ریپ کرنا بند کر دی جائے ہاں یا نہ بردر اگر تو آپ کو ٹاپک پہ اوپر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز میں تو تھوڑا سا انصر چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی کوششن کرو گے ہاں یا نہ تو میں اس کا انصر چاہتا ہوں ہاں یا نہ ہاں بلکل ہاں یا نہ جواب بیجئے لیکن اصولی دور پہ جو بات ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ادھر بیٹھ کے پوچھا ہے نا آپ نے آپ بیٹھ کے سنو مجھے افسوس ہے کہ مجھے نیچے بٹھا کے آپ کو بات کرنی پڑتی میں چاہتا ہوں میرے برابر بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرو بات یہ ہوتی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دھرم آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے یا نہیں کیونکہ میں دھرم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں تو نہیں دھرم اجازت نہیں دیتا ہے اب آپ تشریف لے جا چکے ہیں اچھا ہی کیا ہے کیونکہ آپ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تھے ٹاپک پہ کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں مومن بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ جی بردر ویلکم جی مومن بھائی کیسے ہیں آپ مومن بھائی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہاں میرا آواز آ رہا ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ اپنا اصل نام جو ہے وہ اس سے بات کریں یہ کیا مطلب آپ نے اصل نام کا مطلب کیا ہے سر میں آپ سے شمع چاہتا ہوں تشریف لے جا سکتے ہیں میں ادھر آپ کے ناموں کا مطلب لینے کے لیے نہیں بیٹھا نام ارجنل کوئی ہے تو ڈرامے بازی کر کے مومن نام رکھا ہوا ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی جو ہو وہ بن کے آو یا منافقت چھوڑ دو سمیر بھائی آپ کی ڈیوائز جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے نور ہے اسلام جی برادر ویلکم جی نور ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی والیکم السلام بھائی 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 میری بات سمپل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس آنسر ہے نہیں کیونکہ جو دھرم ٹوٹلی فرجی بنا ہے ٹھیک ہے کس لئے بنا ہے کہ برہمنوں کے جو جب آ کے انہوں نے ریپ کیا لوگوں کا تو اس کو صحابت کرنے کے لیے انہوں نے کا مدوان گرد ہے اب جیسے ابھی یہ بچانے آ رہے ہیں یہ ری سماجی بچانے آ رہے ہیں یہ رsاما جی سماجی نے جب انہوں کو بھون کس ساتھیات پر چھڑ 잡아کے اگنی کو بھی برمی premiere No And, دیا år رc کو بھی پروسور بول دیا پانی کو بھی پروسور بول دیا ہوا ہم سے ایسا نہ ہو جائے جو یہاں پہ یہ دھرم اتنا اُلٹا دھرم ہے کہ بھئی کسی کے بھی نام پہ ڈال دو کوئی کہتا ہے کہ بھئی بھگوان میں وشنوبارہ ہے کوئی کہتا ہے شیو بڑھا ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل یہ جو آرے سماجی آرہا ہے ان کا بیشک کچھ بھی نہیں ہے ان کے جو بڑے جو گروہ ہیں وہ بولتے ہیں کہ سالے یہ خود پرجی ہیں کیونکہ آکے اٹھارہ سو میں کوئی آکے بتا رہا ہے کہ بھئی جو پہلے والے تھے سب فرجی ہے اور انہوں نے جو بھاش کیا ہے وہ گلت کیا ہے تو ان سے بڑا سی کوئی نہیں ہے نمبر ایک ٹھیک ہے اور وہ خود چینجز کر رہے ہیں اب آجاؤ ان کے کون کون سے بھگوان اب بھگوان کس کو جوڑیں گے آپ پہلے لے لو بھئی سب سے پہلے بھرمہ اس نے ریپ کیا سارسپاتی کے ساتھ کیسے بچائیں گے اس کے بعد آجاؤو وشنو وشنو نے ریپ کیا ورندہ کے ساتھ پلس صدامہ کی وائف تھی اس کے ساتھ ریپ کیا ٹھیک ہے تیسرے آجاؤو ادھر سنکر ٹھیک ہے سنکر نے وشنو کے مہینی روپ کے ساتھ ریپ کیا ٹھیک ہے اب آجاؤو ان کے دوسرے جو وہ بن رہے ہیں کشنا میں آ گیا کشنا جو ہے بیسیکلی وائف بن کے رہا ایرابان کی وہ اس کے ساتھ سیکس کر رہا ہے گے سیکس جس کو بولتے ہیں وہ وشنو اور سیو کا ہے پلس ایرابان کا ایرابان ایک راکسج تھا جو کی ارجن کا بیٹا تھا تو اس کا اور کشن کا ریپ ہے مطلب ریلیشن ہے 9th day of مہابارات وہ دونوں ساتھ ہوئے ہیں تو یہ کیا مورالٹی کی بات کریں گے یہ کیا اسلام پر بات کریں گے ان کو سرم آنی چاہیے ہیں کہ یہ چیز کو کرتے ہوئے کہ بھئی اسلام کے بارے میں بات کرنے لائک نہیں ہے یہ لوگ خود اتنے گالیاں وقتیں آپ دیکھنا ڈیویٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اتنے گالیاں وقتیں جو ان پر بھاری پڑھنے لگتا ہے ان پر ڈائر اٹک کرتے ہیں آپ تو بہت پیار سے کسی کو گالی نہیں بکھی آپ نے زیادہ سے زیادہ بیٹ اسٹیز کر رہے ہو یہ تو گالیوں پر آ جاتے ہیں ملکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کیا کریں یار دیکھنا اتنی دیر بات کیا بھی یہ بندہ ہے تو مجھے جو بات رکھ رہے ہیں اصولی طور پر ہی غلط ہے ملکل آپ بات رکھو تو میں دھرم کے اکورڈنگ بات کر رہا ہوں ملکل آپ نے ڈیویٹ رو گیا جب جہاں پہ میں نے سیمپل وہ پڑھ کے بتایا میں نے کہا کہ ویشنو نے انڈا سے ویسے ہوا وہ گھر ویڈٹ اپکا دیا تو یہ سی وہ رو گیا پڑھ کے ٹھیک کہ وہ گالی گلو چٹا گیا اس کے بعد سرسپتھی کا جب میں نے openly دکھا دیا کہ دیکھ اس پیس نمبر پہ وہ رو گیا بلوک کر دیا اس کے بعد کوئی سی فرجی کو بھیجتا ہے بلکل سورج دیوتا آپ کو پتا ہے وہ تو شریف لائے اور آکے اس نے بندر آکے سورج کھا جاتا ہے بندر کھا جائے گا یہ اتنے دھپوڑی ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل دھرم کی فلم بنا دی تو کوئی اپنے حصاف سے چلائے اس میں کومن یہی تھا ان کے اندر اتنے تو کہ دھرم دیکھو آپ جتنے بھی ان کے ونس ہیں ٹھیک ہے سارے ونس میں بلابٹ برہمانوں میں جو چھتریے تھے وہ بھی نہیں ہوگی وہ کسی کے ساتھ بھی سمبت ہو جاتے تھے جس کو چاہے چتیبتی لے لی ریسی جارے مہارا جس کو من ہوا چل آجا بھائی کر لے اندھیرہ ہو جائے گا تجھے یہ وردان دیا اور ان کے اتنی سکتی ہوتی تھی ان کے اندر کہ کسی کو بھی یہ سراب دیا جو بیچارے صدر ہوتے تھے ہمارے نیچی جاتوالے بھائی ہوتے تھے ان کو اتنی طاقت ہوتے تھی بجرا سا سراب مارا اور وہ کوئی پتھر بن گیا کوئی وہ مر گیا کوئی کچھ ہو گیا لیکن مسلمان جیسے آئے پتہ نہیں ان کی بھرہمونوں کی سارے سکتی پورے تھے چھو گئے وہ کہ مسلمانوں کے سامنے ان کی اتنی پڑی پڑی رہتی ہے کہ بھائی چھوپ جاتے بلو میں جا کے کہ بھائی یہ ان کو ان کے سراب کبھی کام نہیں آئے مسلمانوں کے سامنے یہ بلکل انہوں نے پھر اتنا ڈر ہو گیا ان کے اندر انہوں نے اللہ اپنی صدر دیکھ دیا کہ بھائی یہ لوگ ہمارے بھگوان سے بڑے لوگ ہیں کیونکہ یہ بھائی ہو گئے نا مارے کیونکہ یہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے پھر گڑی پرمیسور کی اسور کی اللہ مانتے ہیں ہم بناتے ہیں بھائی اسور کی پرمیسور کی وہ ویدوں میں کہیں پرٹکولر نہیں آتا انہوں نے کپورٹ ڈال کے بھاشیوں میں کپورٹ ڈال کے ایک پرمیسور میں کونسپ ہے اس میں بھی ہر جاتے ہیں جیسے اگنی کو بچانے آتے ہیں اس میں ہر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کا کوئی بیسک مورال ہی نہیں ہے جی برحال جی ہمارا مقصد یہی چیز ان کو ریالائز کروانا ہے اور مسلمان بھائیوں کو دیکھنا ہے کہ دیو کا گروہ وہ ریپ کرتا ہے اپنے بھائی کی بیوی کو ٹھیک ہے اس کی بیوی تارہ کو چندری ریپ کرتا ہے تمہارا یہی کام ہے سرم نہیں آتی ہے ان کو اور بچانے آتے ہوئے وہ لوگوں کو بہت شکریہ بہت شکریہ شریف لائے آتے رہا کیجئے اور اگر کوئی میرے پاس بہت مٹے لیے بھائی سنو آپ کو کیا ہے ہندی بھاسی میں اور ان کو چیپٹس میں دکھتا ہے میرے پاس بقاعدہ پوری ایک ایک پیج نمبر کے ساتھ بنی اگر آپ کہیں گے تو میں بھیج دوں گا ہاں مجھے پیج نمبر میں وہ پوری اوریجنل کوپی جو کوپی یہ دکھائیں گے نا آپ کو اوریجنل کوپی میرے پاس پڑی ہے زبردست مجھے اگر آپ اوریجنل میں ریفرنس پیج دیں اور ساتھ میں پیج نمبر کے ساتھ اور ساتھ میں بتائیں اس لیے ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹر کون ہے انسٹا پی اسلامی کا ویکنک سیمون کے نام بہت سا لکھوں گا میں اوریجنل بھاگا جو بھی کتاب ہے اس کے اوریجنل ان کے پاس جو کوپی ہوگی نا اس میں سے جیسے میں نے مطر سے پران میں ہیٹڈ ڈیبیٹ سے ہو گیا تھا گالی گلوش میں آگیا تھا جیسے میں نے چین لین پڑھی انڈا بنا ویریکہ ویشے ہو گیا اس نے کہا یہ تو بھئی پڑھنا اردم کپڑے اتھار دیا اس میں تو وہ گالی گلوش میں آگیا تھا بلکل آپ میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے میں ان کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کروا کے تو ان کی سلائیڈ کروا کے آپ کو کیسے کے بھیجنا ہے میل پہ یا کھاں بھیجنا میں بتا دیجئے انسٹا گرام پہ انسٹا گرام پہ بھیجنا ہے اگر آپ چینل کے اب آؤٹ میں جائیں گے وہاں پر آپ کو میرے انسٹا کا لنک مل جائے گا وہاں پر ای میل بھی مل جائے گی میرے لیے یہ رکھیے گا کبھی لگے کہ کوئی بندہ اس طرح جیسے وہ بندہ آیا تھا بھی بیچ میں وہ بحث کر رہا تھا دھر میں اس کی کہ آپ کس پانت کے ہو بھئی تمہارا پانت کے ہو تم پہلے پہلے خود decide کرو تم کون سے پانت کے ہو کیونکہ اگر تم پانت کے ہو تم ویدیک پانت کے ہو تو تم آری ساماجی کو کیوں چاٹ رہو یا ان کی کیوں پڑھ رہے ہو جو تمہیں مانتے ہی نہیں تمہارے بھگوان کو جو مانتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ تم کی بن رہے ہو میرا لوگو بھی آپ دیکھو گے بھائی یہ بھائی یہ بس سب کس گلت ہو گیا بھائی کس نے ملا ہے تمہارا تمہارا سستان کون ملا ہے گا بھائی تمہارا تمہارے پرندیتوں میں بھائی ہمارے حدیثوں میں کسی میں بلاوٹ نہیں ہو سکتی کہ ایک بھی مسلمان زندہ نہ وہ ملنے نہیں دے گا تبھی بھی تمہارے پرندیت مر گئے تھے کہ اگر مر گئے تو یہ ایک ڈھونگی پیدا ہوا اپنے آپ کو بھرمہ مسیح بولتے ہیں جو سیست ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا دوسرا کہے تو سیست ہوتا ہے تم گلیز آدمی ہو جو خود کو سیست بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ لازمی پہلا میسیج نور ہے اسلام اپنا نام لکھے بھیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں جعوید احمد بھائی اگر آپ اپنے ویڈیو آف کرنا چاہے تو کر لیجی میں آپ کو لینے لگا یا ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں جعوید بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آرے ہی مہینی آفاس اسلام علیکم حسان اللہ ویڈیو بھائی ٹھیک ہے اللہ میں ہم کام کرتا ہوں ماشاء اللہ اللہ اور پہلے مہینے آپ کی جب ویڈیو اگرہ دیکھیں ڈی بی ڈی مفتی آسی صاحب کا اگرہ تو مجھے ایسا لگا کہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے کچھ خاص مٹیریل نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ میں مجھے بہت سے ڈاؤٹ کیلئے ہوئے بہت سے مطلب سے بہت سے آدھا ہیلپ ملیے میں سا گھرے مسلموں میں بھی جب بات کرتا ہوں ہلو جی جی سنٹا ہوں ہاں جب میں گھرے مسلموں میں بات کرتا ہوں تو میں نے 99% گھرے مسلموں سے جب پوچھا تو بولے ہمارے دھم کی کتابیں ہی نہیں بتائی جاتی پڑائی نہیں جاتی اس لئے تو میرے ڈیبیٹ مات کرو مجھے نہیں پاتا ہے سب سے بڑی چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی ہی اسلام کی کتابیں جو ہیں بیسک قرآن ہے حدیث ہے جس کی وجہ سے تو یہ ہی پڑائی جاتی ہے اپنی اور اس کے پر اپنے مضبوط ہے ایک صاحب تو جو مطلب جیسا جائے بھی سماج وغیرہ بولا جاتا ہے یہ concept گوڑ کے concept کچھ نہیں مانتا تو میں نے اسے ایک مثال بہت سیمپل سی دیا میں نے بولا بھائی اگر یہ میں بولوں موبائل ہے اور اس کے اندر اسی میموڈی ہے اسی چیز سے یہ ہے اور یہ سینسن کمپنی نے بنائی سینسن کمپنی کا کوئی اگر یہ چیز بولتا ہے اور جب اس کے اندر واقعے میں وہ چیز ملتی ہے تو آپ کو ماننا لازمی ہے ہلو ہلو جی دی بالکل آپ ٹک پرمارن جی بات پر بھی رکھیو میں سوڑا پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی جیکھو کہ یہ چیزیں ملتی ہے اسی طرح سے قرآن میں انسان کی تقلید بتائی گئی زمین کو کس طرح بنایا گیا آسمان کو کس طرح بنا گیا تو آج اس کو سائنس پروف نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو کھوج رہا ہے پروف کرنا و کھوجنے میں بہت سی چیزیں ہیں کھوج کر اس کو پروف کر رہا ہے کہ بھائی جو کہا کہ میں قرآن کی یہ فائدے فائدے ہیں جیسا آنکھ سے دیکھنے سے پانی کے اندر سائنس ان اسلام میں اگر پڑے اپون تو آنکھ سے دیکھنے سے پانی میں جراسیم جو رہتے ہو مر جاتے ہیں اس لئے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اسے دیکھ سکتے ہو پھر بیٹھ کی پیو پھر اللہ اللہ سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور اللہ اللہ یہ جو بھائی بہت دیتے ہیں کہ بھائی مولی ریٹی کے اوپر کہ بھائی میری بہینر سے یہ کریں ایک ابھی مثال کے طور پر ایک کیس آیا تھا کہ جو لڑکی بولتی میں شادی کروں گی تو تیرے ساتھ ہی کروں گی لڑکہ بولتا بھائی میں کو نہیں کرنا ہے تو اس میں تو لڑکی ایک کا تو نقصان ہو نہیں چاہے پھر اس کے اوپر کیس وغیرہ ہو گیا ایک گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے دوسری طرف پرمیشن بھی چھن لیتی اب لڑکی بولتی ہے ابھی صاحب نے بتایا تھے کہ وہ لڑکی بھی بولتی ہے کہ اس کو نہیں پسند کرتی اس کو نہیں پسند کرتی ایک اجمی کا ایسا رجان ہے لیکن جو اس کی بیویے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی یا تو ایک کا فائدہ ہوں گا یا تو سچ ہو سکتا یا جھوٹ ہو سکتا سچ اور جھوٹ دین ہے تو آپ کا تصور ہی نہیں آسکتا تو یہ اصل میں آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نے بات کی ہے گریپ کی ہے ہم نے کہا کہ کس کو مانتے ہیں دھرم کو اس نے نگلیکٹ کیا آگے کونسٹیٹوشن پہ پکڑا تو موریلیٹی پہ چلا گیا موریلیٹی پہ پکڑا ہے تو باق کھڑا ہو تو یار کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس چیز پہ آپ سے بات کریں آپ اسی چیز سے بھاگ جاتے ہیں مطلب اس چیز سے بھاگ گیا وہ جو چیز کا دعویٰ کر رہا جی جی ان کے پاس 99 میں بتا رہا ہوں 99 میں ایک پرسنٹ جو لوگوں نے پڑے ہیں صرف وہ اس لیے پڑے ہیں کہ وہ کسی دھرم کے تھکے دار بنے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے ایک پرسنٹ انہوں نے پڑے لیکن جب ان کے سرسن میں وغیرہ جاؤ تو بر یہ نارمل چیزیں بولتے ہیں چھوٹ مات بولو ماں باپ کا ادا کر دو جو ایکچولی چیز ہے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی تمہیں رام جی نے دھو بھی وہ شنکر جی جو پیدا ہوئے پارواتی جی نے پیدا کرے اور بولیں میری میل سے پیدا کی تو میں نے کوئی سا ہاں بولیں وہ ہے لیکن ہم ات کے اوپر دھیان نہیں دیتے وہ سمجھیں اسی چیز نہیں ہم لوگوں کے شیف جی کی بیوی پارواتی تھی رام جی نے سے اچھا کہ ایک چیز اور نوٹی ہے آپ نے ایک چیز میں توجہ دلوانا چاہوں گا آپ کی دیکھیں الحمدللہ میں فخر سے کھڑا رہا نا میری ماں کی عزت میری بہن کی عزت میری اپنی عزت میرے بھائی کی عزت میری پیملی کی عزت اسلام نے بچا لی نا اس کے دھرم نے بھی دھرم پہ لگایا اس کے دھرم نے بھی دھرم پہ لگایا اس کی سوکارڈ موریلٹی نے بھی دھرم پہ لگایا سب کی عزتوں میں ایک ہی چیز پہ کھڑا تھا دیکھیں ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جا اس لیے ہم یہ شکشہ دیں گے ہم یہ سکھائیں گے جی جی اب مولی ریٹی انسان بچپنی تھی نہیں سیکھتا ہے کس کی مولی ریٹی میں کچھ شدہ پینا ہے لوگوں کے پیسے چھننا ہے گانجا پینا ہے آپ کے بیٹے کو تربیت نہیں دیں گے کہ آپ کا بیٹا بولتا ہے میں پیغانجا ہی پیچتا تو یہ تربیت نہیں دیتا اس کی نظر بھی مولی ریٹی ہے لیکن وہ ایکشلی ساماتھ کے لئے ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو بڑا بولنا دیفرمیشن کا کیس راہول گاندی کے اوپر ہوا ہے دیفرمیشن بھی کونسٹیٹوشن میں ہے لیکن وہ بند کونسٹیٹوشن کو نہیں سمجھتا ہے تو کیا کریں گے میں اللہ بھی کونسٹیٹوشن پر یقین ہے کہ اپنی خود کے ذہن پر یقین ہے اگر میں نے اپنے ذہن سے اگر کوئی بات کو سامنے رکھنا چاہتے تو آپ بلکل نہیں رکھ سکتے کیونکہ میرا ذہن یہ بولتا ہے کہ انسان ایک ہے اس کو کھیچ میں آج ہی بڑا کر لیتا کوسی بل نہیں ہے ایک ہاتھ اس کو اٹھا کیسا ایک بگر سائنس شریف یہ آئیڈنٹیفائی کرتی ہے کہ بھئی یہ اس کے پیچھے رو ہے جب انسان رو کو نہیں دیکھ سکتا تو کروڑوں اربوں رو بنانے والے کو کیسا دیکھ سکتا ہوئی تو ہے آپ کو نیوٹرون پروٹرون الوکٹرون کو نہیں دیکھ سکتے اب اس کو سائنس سے سمجھانا پڑتا کوئی آم آدمی ہے تو اس کو پانی سے سمجھانا پڑتا اللہ اللہ نے وارٹر سرکل بتایا جب وہ ہم کو ساتھویں آٹھویں نووی میں بتا جاتا تھا ہے تو الحمدلللہ میں نے بلا کہ بھئی وارٹر سرکل یہ تو آم کھیتی والی کو بھی سمجھتا ہے کہ ایک ہی پانی آتا ہے آم کے اندر جا رہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آیتا ہے وہ مجھے ذہن میں نہیں ہے میں نے کہا فروٹس فروٹس کا نام ہے کہ وہ ایک ہی زمین ہے ایک ہی پانی ملتا ہے لیکن فروٹس کا ذائقہ مخلط ہے فارکزمپل آم ہے مخلط ہے ایک ہی زمین میں ہوتا ہے ایک ہی پانی مل رہا ہے لیکن انگور کا ذائقہ اور ہے اور آم کا ذائقہ اور ہے اور میں نے یہ بھی بھولا انسان اگر اپنی منٹلیٹر پر سوچے کہ سڑیوی گھٹلی اپنے کیا دے جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی کھیتی پر گوھر کرو مطلب ہم وہ سڑیوی گھٹلی کو گارتے ہیں اس سے کھیتی ہوتی ہے اور آزارو سال تک سوری لاکھو آم آتے اس سے آتے کے نہیں آتے تو یہ کون ہے اور یہ آم کی گھٹلی کو اگر ہم مطلب گار دے اور آپ ان کلی چھو سوچے جھاڑ لے نہیں نکال جاتی اللہ تو میں الحمدللہ اس طرح سے کرتا ہوں اور آپ سے لیکچر وغیر سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے اور جب میں نے ابھی منو سمیتی کا ادھے پانچ ابھی بکھ رہی تاہی تھی نا تو میں کہلتے ہیں آپ کی منو سمیتی کا ادھے پانچ ہے اور شلو کا 29-30 کے اندر گوش کھانے کے اوپر کہا گیا ہے نا سایہ تو میں مولا یا تو یہ غلط جی غلط ہاں ادھے پانچ اور شلو کا 29-30 ہے شاید جو گوش کھاتے ہیں گوش کا سوا پہنچتا ہے اور جو مطلب وہ برا نہیں کرتے اور کوئی اگر انڈا دے مرگی دے تو اس کا تین مہینے جاتا سوا چھے مہینے جاتا اور کوئی بڑا جانوار اگر ضربہ کر کے کسی نام پہ دیتا ہے تو اس کا سال بڑھ جاتا یا تو میں نے بولا بنو یہ سموٹی کو مانو یا پھر گوش کو ساہی جو گوش کھاتے تو پھر ان نے بولا بھائی مطلب الحمدلللہ میں دس پندہ سال تے کام کھا ہوں اس چیز کے اوپر تو میں نے ایک ہی چیز دیکھا ہوں کہ ان کو عام لوگوں سے زیادہ کولیفائی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا ہے کیوں پڑھنا ہی نہیں جاتے ان کو معلوم ہے لیکن وہ مانی ان کا اصل میں انا کا مسئلہ ہے شیطان کی مردود ہوا انا کا مسئلہ ہے مانوں گا نہیں میں معلوم ہے کہ مردود ہونے والا ہو ہے کوئی ہے ابو جہل کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کیا فرشا کہ مجھے اس طرح یقین ہے کہ سچے نبی ہے لیکن مانوں نہیں اس لئے عمر بن ہشاندھ اس کو ابو جہل کا لگتا مل اللہ میں بولتا ہوں کہ میں جو بھی بات کروں قرآن اور حدیث سے کروں گا اس کے لاوہ نہیں کروں گا تو آپ قرآن کو چھوڑ دو سائیڈ میں رکھ دو میں بھولا بھائی میں بھولوں گا میرے سیکشن 2 اندھر ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلم کریشن اور ہیسائی کے علاوہ ہر کوئی ہندو ہے ایکشلی ہندو کوئی دھرمی نہیں ہے میں اس سے اگرامپل مثال ہے نا بھائی ٹائم ہے نا مجھے 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 پاس جی بولی بولی جی سب بولی میں اس کہا ہندو تو ہمیں بولے ہندو لفظ مل تو میں نے بہاری ہے یہ پنجابی یہ بنگالی ہے جب یہاں پر فارسی لوگ جگرہ کے لیول کے حساب سے یہاں ہندو کر دیا گیا جو اگرامپل میں نے اس کو نہیں بولے وہ ہے شموتی شروطی اور شموتی ہے ہندو لوگ کے اندر پرس سیمیسٹر میں ہم کو ہے تو وہ نہیں دے پاتے جواب وہ بولتے ایک سوال بھی کیا تھا چار شاہ دیا آلاؤ رہے یہ تو میں نے بولا چار کرنا ہی چاہ یہ نہیں ہے میں نے بولا سب کو برابہ دیکھا رہے میں نے بولا برابہ دیکھا رہے پھر میں نے بولا سوال کو ریشن کیوں ہے پھر سیڈنٹ کو ڈیریک کیوں نہیں نکال سکتے ادھی دیش معلوم کر سکتے پھر میں نے چیز اور بولا بولا سکتے 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 شریعہ قانون آدھی آگا نہیں ہندوستان آدھی آدھی آسی چلیں گا نہیں میں نے بولا آرٹیکل 44 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بولا انیس سو پچاس کے اندر شریعت میرے دادہ سے ملی نا میرے کو اوپر کیا ہوا دادہ کو دھوڑی چھوڑ سکتا بھئی کے لیے نہیں ٹھیک ہے دیکھیں ان کا تو اور یہ خود مانتے ہیں کہ چینج ہو سکتا ہے ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر جو چیزیں جو چیزیں فکس ہیں وہ یا تو ہمیں ثابت کر دیں غلط ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم چینج کرنے پر سوچ ہیں پھر اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر ان کو ہی آگے رکھنا چاہیئے ٹھیک ہے ہم انڈیا کے اندر موجود ہیں اگر وہ یہ ریسپیکٹ کریں گے اگر شریعت اجازت جاتی ہے اس نے بولا بھئی تو آدھا کھ آدھا کھ نہیں کر تک تھا تو انہیں اس کے لئے بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے ایک آخری بات کرنا چاہوں گا میں جی جی مینٹیننس کا مسئلہ آیا تھا کونسٹیٹوشن کے اندر مسلم لوگ کے اندر مسلم شریعت کے اندر مینٹیننس نہیں مینٹیننس لیکن میں بولا کوئی ہندو کوئی عورت کو اگر اس کا پرانہ شوار اگر مینٹیننس دے رہا تو اس کو زندگی بہت رسطہ نہیں آئے بھئی 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 بات کرتا ہے فون پہ تو لڑکی کو چھوڑا اسی لینا انہیں اگر مینٹیننس دیں گا تو دوسری جگہ اوپشن ختم ہو جائیں گا نوستہ نہیں آگا وہ بولے گا پہلے والا تیز ریلیشن ہے چکرہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے وقت دیا آپ سے بات کرتا لگا اور انشاء اللہ آپ سے کانٹیکٹ کر ستاؤں گا میں آپ کی سنتا ہوں بہت شکریہ بہت سلام ہمارے ساتھ انساء سلام آجی میں ماذا چاہتا ہوں بائٹ موگ تھا مجھے پتہ نہیں شکریہ ملک سالی بیلکم والیکم السلام آجی بھئی یہ جو داہن تکر کے آجی آیا تھا یہ آمیر بھائی سٹریم پہ ہو گیا تھا کون بھلا یہ داہن ہندو کر کے بھی آیا نہیں تھا جو آجی آمیر بھائی سٹریم پہ بھی بھائی بھائی پھر آمیر بھائی تو مہت رہا جو اسے لپیٹتا ہے پھر بات کا نظر آیا جی اس کے پاس کوئی بات کا جواب ہی نہیں ہ دیکھیں نام رکھ آرہ داہ ہندو دھرم کو مانتا نہیں تو یہ کتنی بہودہ بات لیکن اللہ بھائی آپ سوال کرنے سوال کروں گے مفتی اکرام کے پاس جا کے پوچھوں گا لائیو اسٹریم سوال نہیں پوچھوں گا اس کی وجہ یہ ہے میرے سوال سوال کھڑ جائیں جی جی کیونکہ کوئی سوال پوچھوں تو سن کی بیٹھے لوگ کچھ نہ کوئی سوال اپنے رہ جائیں گے سوال اس کے بعد میں جب سے کوئی سوال نہیں پوچھ آپ کی انسیت میرے دلی مقتر لگی جی جی بھر آپ پوچھ ملے تو بھی ہم حضر آپ جیسے پوچھ نہ چاہیں ہمارے لحاظ سے حضر سوال بھائی اگر میں کوئی سوال پوچھ ہوں نہیں آپ سے آن لائن بیٹھے آپ سوال کچھ ہوں تو میرے سوال سے دس سوال کھڑ ہو جائیں اور لوگ آنگے دس سوال کریں جی لوگوں کو موقع مل جائے گا میں موقع ہی نہیں دینا چاہتا ہم یہ یہ سر آپ کی مرضی ہے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ نہیں نہیں کہنا اگر مجھے کچھ مانے تو میں مفتی عبداللہ صاحب ملائے صاحب ہیں ان کو جائے اس طرح میں تیلیو لکھ کے بیٹھے بہت زبردستی ماشاءاللہ مزید صاحب اللہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ وہ بہت ملائے اب میرے دمام کوئی بھی شکو شبات رکھائیں کسی کسی جزائے اللہ بہت شکریہ سلام علیکم السلام آمین آمین اللہ آپ جزائے خیر دے ہمارے ساتھ ہیں انسار الحق بھائی اور لبیک بھائی جی اسلام علیکم انسار الحق بھائی کیسے ہیں انسار حق بھائی آپ میوٹ ہیں جی بردر انسار حق بھائی آپ کی آواز نہیں آگی انسار حق بھائی شاید آپ کی نیٹ میں کو پرابلم ہے یا مائٹ میں آپ کی آواز نہیں آگی اب کافی دیر سے موجود ہیں اور مجھے بہت برا لگ رہا کہ آپ سے بات نہیں ہو پاری لیکن سر پریز چیک کیجئے اپنا نیٹ پیرا چیک ہمارے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بردر کیسے ہیں والیکم السلام حضرت الحمد اللہ زبردست سٹریم چل رہی ہے ماشاء اللہ بلکل رونک برقرار ہے اور بڑے دھیان سے سن رہا تھا بردر ہندو کو دیکھیں کتنا انہوں نے جو جمپ لگوایا ہے آپ سے اپنے سارے ٹوپکس پہ آپ سے سوال پوچھا ہے اور الحمد اللہ آپ نے ہر چیز کو کھول کھول کے واضح کر دیا اہلے دونوں نے اپنے سناتر دھرم پہ اپنی کتاب پڑھی ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ کتابیں پڑھنے لگے ہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی اور لوگوں نے مجبور کیا مجبور کیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی سناتر کی کتابیں پڑھنے کے لئے ہم ہندوستان میں ہے ہم آز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے معاشرہ جو ہے گلازت میں ڈوب چکا ہے بھائی صاحب پتا نہیں کیوں اس چیز کو ایکسپ نہیں کرنا چاہتے ہیں پہلا جمپ لگا تھا انہوں نے آپ پہ ٹون کیا تھا کہ اپنی کتاب پڑھی ایک نہیں پڑھی پھر دوسرا ٹون کیا پہ کتاب کا ریفرنس آپ نے کہا سے لیا اور الحمدللہ ہمارے حسین بھائی ماشاء اللہ ان کو جزائی خیر دے حسین بھائی آئے اور انہوں نے تو آج ماشاء اللہ زبردست ہی کیا انہوں نے کتابی کھول کے دکھا دی اور کھول کے دکھانے کے فالو نہیں کرتے فالو کرتے تو آپ بھوک کیوں آئے آتے ہی پہلے بول دیتے کہ ہم لوگ فالو نہیں کرتے ہیں پھر وہاں سے جمپ لگا ہے انہوں نے پھر آپ پھوچھا آپ سے ایک بزارش ہے کہ کنسینٹ استعمال کیا کریں کنسینٹ سے کوئی بھی کیونکہ جی لڑکی اور لڑکا آپ سی سمجھوتے سے جس کو کنسینٹ کوٹ نے بلائے جی کنسینٹ سے کرتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور بہت سارا جہاں پہ بونڈر ہو رہا ہے حالہ تو یہ ہے کہ شوہر روم میں بیٹھ رو رہا ہے اور وائف جو ہے گل کھلا رہی ہے رو رہا ہے سر پیٹ رہا ہے لوگ تو دیکھتے رہتے رہتے لوگوں کی بدالی دیکھتے رہتے پھر انہوں نے جمپ لگا دیا وہاں سے موریلیٹی پھر شوشل موریلیٹی پھر آفریقہ چل گئے پھر اس کے بعد آفریقہ میں آفریقہ آنے آفریقہ آنے آفریقہ جو موریلیٹی ہے وہ آپ نے جو ایکزامپل دیا تھا تو اس ایکزامپل کو کسی دوسرے انسان کے اوپر چھوپنی کی کوشش کر رہے ہیں میرا مورل کچھ اور ہوگا میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی والدہ والد سب کا مورل الگ ہوگا بلکل میکن ہم لوگوں کے مورل ہم آپ بھی اختلاف کر لیں اور ہمارے الگ الگ راستے ہوں لیکن جیسے ہی ہم اپنے قرآن کی طرف اور حدیث اور سننہ کی طرف لوٹ رہے ہیں تو ہمیں بات کو ماننا پڑے جا جی تو انہوں نے وہاں سے جم مار دیا جم مارنے کے بعد پھر وہ چل گئے ان کے ذہن میں سب کونسیس مائن اور کونسیس مائن یہ زبردست طریقے سے گھر کر گیا ہے یہ کونسیس مائن کچھ کرتا ہے اور کونسیس مائن کچھ کرتا ہے جی جی تو یہ انہوں نے اتنا جم آپ کو لگوایا ہے آج اس چین میں بہت حق ہے آپ کو ماشاء اللہ اور آپ میں جو ہے الحمدلللہ ظلفکار بھائی تھے نہیں آج بہت مش کر رہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی ان کو صحت و تاندر رستی دے تھوڑا سا مصروف ہیں ظلفکار بھائی اللہ ان کو بخیریت رکھے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ اتنا آپ بیچ بیچ میں پوچھ لیتے ہیں بہت سوال پوچھ لیتے ہیں بہترین سوال اور ہم لوگ بہت ہستے ان بیچ سوال پوچھ لیتے بہت ہی ہنسی جاتی ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست گریپ والا کوششن کرتے ہیں بہت سوال کرتے ہیں اچھا ظلفکار بھائی ہمیسا بولتے ہیں ملچہ کھاؤ اور ملچہ بولو اور ہم مطلب سنتے ہیں اتنی گہری بات ہے کہ دنیا کا فتنہ فساد ختم ہی ہو جائے گا اگر ملچہ کھائیں اور ملچہ بولے جی جی پورا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا بلکل جی ایک ہمارے یہ گئے تھے مسلم آئی ڈی سے کہتے وہ مسلم ساحل کے پاس جی تو میں دیکھ ہی رہا تھا تو بندہ بہت محسوم سا بندہ تھا اور ساحل کو اس نے باتوں باتوں میں زیر کر دیا بڑی زبردست دھولائی کی ہے بندے میں تو اس کا جو ہے میں نے کٹ لیا اتنا سا جو کٹ ہے اس بندے کا تو وہ مسلم نام کے آئی ڈی سے آیا تھا اور ساحل بلکل ظلیل ہو گیا اس کو لازم بیک ان کر دیا بندے کو بلکل لوجیکل ہی بات کر رہا تھا زکاة اس کو ڈھائی پرسن زکاة کا پیسہ ساحل کو چاہیے اور وہ بول رہا تھا کہ ضرورت کا جو پیسہ ہے ضرورت من کو آپ پیسہ نہیں دے سکتے ہیں تو اس بندے نے بلا کہ آپ ضرورت کا بات کھا کر رہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی شاید آپ نے شیئر کی تھی لیکن اگر میں امانداری سے بات کرنے والا آدمی میں نے وہ ویڈیو دیکھی میں نے اس پر ٹائم دیا اور مجھے ہے جو تم کہہ رہے کہ دھرموں کے اندر یہ ہے تو وہ ایسے ہی کر رہے ہیں سب کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں دکھاؤ ایک ریفنس دو کہ کسی دھرم نے یہ کہا ہو کہ بلا انتیاز کسی مذہب کے سب کو تقسیم کرو گر یہ تم پہ واجب ہے کسی مذہب نے اس کو واجب قرار دیا ہو تو اتنا ٹیکنیکل پوائنٹ اور چھوٹا سا پوائنٹ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ساحل نے بار بار لا کے اس کو چھوڑا اور اس نے جواب نہیں دیا اور یہ میں سمجھتا ہوں اس بندے کی بڑی نالائکی ہے کہ اس کو یہ جواب دینا چاہیے تھا اور اگر اس کو اتنی سینس نہیں تھی تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا چلیں خیر چھوڑی اس بات خیر لیکن سائل نے اس چیز کو یہ کر لیا خود سے اسلام کی بات کو کیونکہ اسے اپنے آخرت کی سوچ ہے اپنے آخرت کے فکر ہے دنیا کے مال و دولت سے فکر نہیں ہو ہے اس چیز کو اس نے ایکسپٹ کر لیا اور الحمدلللہ جو بھی لوگ سن رہے تھے سمجھ کے بھی نہ سمجھ بن رہا ہے وہ تو ایسے ہی ہے جی بلکل میں اس کو شورٹ کرنا چاہ رہا اور ہمارے ساتھ کچھ بھائی مجھ میں چاہتا ہوں بھی لے لی جائے سیم بھائی کی صحت خیر و آفیت بتائیے لوگ بہت پریشان ہیں پوچھ رہے مسئلے الحمدللہ جی سیم بھائی بخیر و آفیت ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے بس تھوڑا سا بیٹ اللہ جزائے خیر بھائی اسلام علیکم والیکم السلام جی ہمارے ساتھ ہیں تنویر بخاری ساہد جی ویلکم بھائی تنویر بھائی کیسے ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکب والیکم السلام علیک بھائی الحمد اللہ ام گوڈ آپ کیسے ہیں علیک میں دیکھ رہا ہوں ساڑھے تین گھنٹے کی سٹریم ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کارفی دیر تو نہیں ہو گئی آئی کن لیو نو پرابلم میرے بھائی آپ بات کیجئے آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نائی 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 صرف ایک چیز مجھے پوچ نہیں تھی کہ آپ مطلب اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں مطلب دوسرے جو ہمارے جو ہمارے بیرادران ہیں جو یہی کام میں ہیں ابھی مطلب ڈیفینڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ان کا کس طرح سے مطلب سیفٹی وغیرہ کس طرح سے آپ اشور کری رہے ہیں کہ بھئی کیونکہ میں پوائنٹ یہ اس لیے لہا رہا ہوں کیونکہ یہ جو اسلاموفابز ہیں سپیشلی ہندو اسلاموفابز they have this mentality since 1947 جب یہ پاکستان بھی جو existence میں آیا تھا تو پاکستان ایسے existence میں نہیں آیا تھا ہمارے علام محمد علی جی اور ان کے پیچھے بھی بہت بڑی reasons تھی کہ انہوں نے یہ سوچ آئی کہ ہمیں پاکستان الگ چاہیے بکرز شروعات ہمیشہ وہیں سے ہوتی ہے جو اسلاموفابز ہیں ہندو extremist وہیں سے ہوتی ہے تو یہ بھی شروعات ہمارے یہ جو ہم ابھی آپ جیسے ماشاءاللہ سے سٹرونگ لوگ آئے ہیں میدان میں یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے لیکن جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ 2014 سے جب سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اٹیک اسلام تو جا کہ آپ ایک شروع کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ علی بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ہر آپ کی سٹریم کے اندر یہ ڈسکلیمر ہونا چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں بکوز پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے یہ چیزیں پھر ہمارے اگینس میں یوز کی جائیں کہ دیکھو دی آر بلاس فیمی ہندو ازم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ آپ کا کیا کہنا تنویر بخاری صاحب آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے اور اس پہ بلکل ہم سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ دی دیں پروگرام کے سٹارٹ میں ہمیں یہ دی دی چاہیے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ادر وائز یہ ہے کہ اب زبانی کلامی تو میں سٹریم کے سٹارٹ میں اگر کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ہم نے سٹڈی کیا وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو سمجھا جا سکھے اور اگر اس کے اندر کچھ غلط چیزیں ہیں تو ہم ہندو بھائیوں کے لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہندو بھائی ریفارم کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر بھی غور کیا جائے ان کو بھی ریفارم کیا جائے کیونکہ یہ بڑی گندی چیزیں ہیں بڑی غلط چیزیں ہیں اور سوسائیٹی کے اوپر اس کا بڑا غلط اثر جا رہا ہے اور یہ کلامات جو ہیں میں سٹریم کے سٹارٹ میں کہتا ہوں لیکن انشاءاللہ ریٹن آپ کچھ جب یہ شروعات وہ کر لیں گے پھر جیسے ہم defend کریں گے پھر point یہ دیں گے دیکھو یہ اسلام یہ مسلم مسلم but anyway but you're doing really fabulous job great job mashallah آپ نے ایک تجویز دی ہے اور دیکھیں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو دیکھتے وہ ہمیں تجویز دیں کوئی بھی کمی کتائی ہے جس کو بہتر کرنا چاہیے تو آپ ہمیں پرسنل میں انسٹا پہ بھی رابطہ کر بھی بتائیں ہمیں تاکہ چینل کو بہتر کیا جاسکے میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا گھر ہے تو اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا چینل ہے یہ الحمدللہ ویسے بھی ہماری ٹیم ہے اور اس میں کبھی بھی ہمیں کسی کو بھی یہ وہم اور گمان بھی نہیں ہو کہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارا ہے نہیں علی بھئی یہ تو دیکھیں ہم مومن آپ مومن ہیں ماشاءاللہ آپ دین کی خدمت کی لیے یہ ساری چیزیں کام کر رہے ہمارے اندر تو یہ کوئی چیز آئے گی نہیں کہ ہم کسی کو مطلب جان بجھ کے کسی پر اٹیک ہو before 2014 I think nobody was even cared about it ہم سب کو پتا ہے کہ ہندوزم کیا ہے کس طرح کی مطلب فلوڈ ویسے تو یہ پہلے 1947 سے چل رہا ہے in fact before that یہ چیزیں چل رہی ہیں but since 2014 it has became worse تو mashallah ابھی ہم یہ اس چیز کو کانٹر کرنے کے لئے ہم لوگ یہ سارے ایفرٹ کر رہے ہیں mashallah سے I very appreciating mashallah سے ہم جیسے سوئے ہوئے لوگ تھے جنہیں دین کے بارے میں نہیں پتا تھا we started understanding our دین more into detail ہم دوسری religions کو ہمیں compare کرنے لگیں کہ ہمارا دین کیا ہے اور کسی اور دین کیا ہے اور صحیح بتاؤ Ali بھائی I think ہمارے دین کی ہمیں سمجھ اور پتا چلتی کہ ہمیں کیا ملا ہے when you compare with others تو ہمیں پتا چلتا کہ ہم تو mashallah الحم ہمارا دین صحیح ہے اور ہم mashallah بہت اچھ ہیں دوسروں کے comparison میں اور mashallah سے ہمیں دوسرے بھی ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہوں گے ہندو بہنے بھی سن رہے ہوں گے میں صرف ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ brothers and sisters کہ mashallah یہ دین ہے ہم یہ دین وہ ہے کہ ایک دردیم دردیا ناسدی دیتیا ناسدی بھگوان ایک ہے خدا ایک اور کوئی کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے یہ یہ حقی ہے یہ یہ ایک حقی ہے ماشاءاللہ آپ بھی دیکھو ہمارے بھائی آرہ رہے ہیں دوسرے آپ کے سکرپچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ذرا پونڈر کریں آپ کو کیا بلیو کر رہے ہو اور آپ کو کیا بلیو کرنا چاہیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی بس ایسے ہی ہیں کھل اکود اور واپس جانا ہے آپ سوچیں کیا صرف لائف کا مقصد یہ ہی ہے بچے پیدا کریں اور ایک دن چلے جائیں گے یہ تو جانور بھی کریں گے تو ذرا سوچیں آپ لوگ کے دن کہ دیکھو ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا یہ ہم سارے ہندوستان میں تھے لیکن ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ذرا سوچیں اس بارے میں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھو آپ کیا believe کر رہے اور ہم کیا believe کر رہے سٹڈی کریں ہماری ریلیجنی سٹڈی کریں آپ دیکھو آپ کیا فرق پتہ چلتا ہے اور honesty کے ساتھ سٹڈی کریں یہ نہیں کہ ہمیں کسی کو نیچہ دکھانا ہے تو ہم سٹڈی کریں سٹڈی شکریہ سٹڈی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے مجاہد بھائی کیسے بھائی زبردست بھائی آپ نے بڑا انتظار کروا آیا سر اصل میں میں آپ کو لیا اس کے بعد آپ پی نکل گئے کھانے کھانے کھانا بنانا تا اس لئے میں بات کرنی پائیں گے کھانا بنائے کھائے سر میں چاہتا ہوں تب ہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد بھی خورم دیر تک آپ کا انتظار رہا سر ماز چاہتا جی کوئی بات نہیں سر جل فکار بھائی نظر بیزی ہیں تو تھوڑی سی انشاءاللہ نیکس ہمارے ساتھ تبیت ٹھیک ہے ان کی الحمدللہ جی الحمدللہ اللہ اور آپ کا حل ہے سر یہ جو جدہ ہندو آیا تو اس سے پہلے بھی سریم میں بہت پھڑھڑھا رہا تھا آج بھی میں اس کو سن نہیں پایا لیکن بات ہو کرے اسی کو لیجے گا کیونکہ اس سے نیک نکلتا ایک بات سامنے آتی ہے آتے ہیں بھونگی مار کے چھلے جاتے ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اصل میں جو آتے ہیں وہ آمیر بھائی بھولتے ہیں آتا جاتا کھے نہیں اور بس ہی اسے لوگ کرتے ہیں یہ جو ہیڈ لائن دیئے ہندو دیوتاؤں کی حرکت ہیں یہ آپ نے بہت صحیح کی ہے کیونکہ ان کے اندر سکتی کی بھکتی ہوتی با کچھ نہیں بلکل نہیں ہم نے رکھا سامنے یہ چیزیں ہیں یہ ان کی حرکتیں ہیں میں بتائیں کس طریقے سے آپ دیوتا مانتے ہیں کس طریقے سے آپ دعاوں میں یاد کرتے شرم نہیں آتی یہ سر پہلے بات یہ ہمارے ہندوستان میں ہندو ہیں میرے حضابت سیونٹی فائی پر سکریپ چر کو جانتے ہی نہیں یہ جو سیریل دیکھتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے پہ وہ ہی جانتے ہیں کتاب کو کبھی کھولا نہیں یہ مسئلہ تو ہے اور الحمدللہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا ہمارے گھر کا چھوٹا تا بچہ بینا اسلام کے بارے میں تھوڑا جانکائی تو رکھتے ہی رکھتا ہے تو ہم باپ داداؤں کا شکر آدھا کرتے جنہوں نے اسلام قبول کیا جتنا بھی شکریہ آدھا کریں جی ان کے گندگی سے تو باہر نکلا ہے ابھی بس کیا ہے ان لوگوں کا گمشہ رکھ لیے ٹھیک لگا لیے ہندو تو جھنٹا بردار بن گئے آتا زیادہ کچھ نہیں بات کر لے اسلام پر بات کرنا چال کر دیتے ہیں بھاگ ان لوگوں کا چلتا رہا سر ان لوگوں کا کچھ ہونا نہیں ہے ابھی دیکھ جی دن بی جی پی گئی نت او چلے گئی ہمارے ہاتھ میں کٹورا آ جائے گا باقاعدہ اس وقت ہمارے ٹرین لنگ پر چل رہا ہے فیتبوک پر یوٹیوب پر دیکھیں جی کٹورا ہاتھ میں آج ظلم کرنے سے بہتر ہے آج ان کے پاس اگر حکومت ہے تو یہ جو ظلم کا بازار گرم کی ہو بہتر ایک دورا ہاتھ میں آج جی کم از کم آپ ظلم تو نہیں کر رہے ہوں گے ظالم تو نہیں بنی جی اچھا اس سے پہلے اپنا ذلف بھائی تو بات ہوئی تھی جب فرس ٹائم میں آپ کے آیا تھا تو انہوں نے پوچھا تا کی جو منی پور کا شیعہ میں اس سیلینڈرہ دیوی سید آپ جانتے ہوں گے اس کو میٹی تھی سانس سد ہے اس کا نام سیلینڈرہ دیوی رکھ دیا گیا شریمی رانی جو اس کا نام سیلینڈرہ دیوی رکھا گیا سیلینڈر پہ بہت چیخت تھی 2014 میں 405 سکتا بہت چیخت تھی لیکن ڈانس کرتی تھی 12 سکتا ہو گیا تو ڈانس نہیں کرتی اس لئے سیلینڈرہ دیوی نام رکھ دیا گیا جی کل سنتظ میں بہت چیخت رہی تھی تو ان لوگوں کا یہ خالی بھر لوگوں کو گمراہ کر رہے باقی کچھ نہیں ان لوگ کو کچھ نہیں آت جاتا اگر شکر بھر تیوڈیو پھول تھی سب سے لارچ میں انٹر ہوا تھا اس ٹیوڈیو ہو گیا تھا جی میں یاد رکھوں گا جی انشاءاللہ کل کائسر صاحب کے اس ٹیم میں انٹر ہونا چاہ تو اس کا سمجھ نہیں کہ کائسے میں انٹر ہوں موبائل سے تھا ابھی تو لیپ ٹوپ سے بات انٹر ہوا ہوں تو میں سمجھ ہی نہیں پایا واپس چلا آیا چلے کی آواز مجھے بھائی بہت بہت خیران ان کے آرسا ہو گیا اسلام کو تشریف نہیں لائے تو انشاءاللہ کرتے ہیں کہ اسلام کو دیکھن پر آئیں نہیں ساعت کل مفتی صاحب کے اس ٹیم پر تھے وہ میں ہوں انشاءاللہ نہیں الحمدللہ اسلام ایمان ایمین کے سارے لوگ اچھے ہیں ایسی بات نہیں کہ کسی کمپیر نہیں کر رہا ہوں سب اچھے ہیں اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے جیاد کر رہے ہیں یہ نیت کر رہے ہیں اللہ قبول رمالے دعا لگوں کے ساتھ اللہ صحت اور صحت میں اور ہر چیز میں اللہ کی حفاظت کریں آمین آپ کے دعاوں کے اشتر ضرور تھے اور سیم بھائی کا پتہ نہیں چھل کہا ہیں آج کل سیم بھائی انڈیا میں نہیں تھے پہلے سی نہیں وہ تو ہم کو پتہ ہے اور الحمدلللہ خیر و آفیت سے ہیں یہ کنفرم ہے اور بس وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے کنٹینو نہیں کر سکتے فیلحال لیکن سر سنو کی پتل کاروں نے کیا بولتے ہیں ان لوگوں نے ان کا چینل اڑوا دیا نہیں نہیں انشاءاللہ ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے چینل بھی مجود ہے جلدی آ جلدی آئے کیونکہ ان کی بہت سخت جرورت ہے بھائی بے شک میں آپ لوگوں کا اس ٹین نام ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اور جب میں کام پر بیٹھتا ہوں نا تو دن پر سنتا رہتا ہوں یہ آپ کی محبت ہے جی اور اس کے لیے ہم آپ شکر بھائی سلام جی ہمارے ساتھ ہیں ایک سندو اتھیس اور پھر بھائی اور پھر سٹین ہم انڈ کر دیں گے ہمارے ساتھ جو آپ جو ڈھوڑے ہیں بھائی ہم آج چاہ تو ہم ان کو نہیں لے سکتا جی ایک سندو بھائی کیسے ہیں اور بھائی لوگ سب لوگ پڑی جی مجھے بلوگ رکھا ہے نا میں ایک سندو اتھیس ہوں جو ایک بار ان کی سٹریم میں آیا تھا یاسر صاحب کی یاد ہے جس میں آسیم افتیکار بھائی بھی تھے یاد ہے مجھے یاد نہیں میں وہاں پر موجود نہیں ہوں گا شاید پچھلے سال کی سٹریم میں دیکھ گا اس میں مدلب جو آپ لوگ نہیں وہ لے کے آتے تھے اپنے بندے ان کو ایک سپوز کیا تھا چلیے کوئی نہیں میری بات سنیں آپ نے ایک سپوز کر دیا تھا یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا ہم اس لیے میں اس لیے تو نہیں بیٹھا ہم ایک topic لے کے بیٹھے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے میری ideology پوچھیں گے تو نہ پوچھیں نہیں میں بتاتا ہوں میں تو شریف رہے گی شکریہ سر نہیں سر میں ماذا چاہتا ہوں آپ کی ٹیون ٹھیک نہیں شروع سے جس طرح آپ بول رہے ایمان یونین ٹیم کے بارے میں اس بامر بھائی یا کسی بھی میمبر کے بارے میں کوئی بھی آپ سے بات سننا نہیں شاہتا اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس پوز کر دی آپ دیکھو ایمان یونین ٹیم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پڑے لکھے لوگ وہ آپ کے دھرم کو آپ کی ideology کو آپ سے بھی بہتر جانتے آپ جیسے لوگ اٹھ کے میں نے ایک موچی کہا میری ڈیبیٹ ہوئی تھی اور میں نے اس کو ڈیبیٹ میں ہرا دیا اب کی بات ایسی بات ہے تو میں اس طرح کی باتیں کر کے ٹائم بیس نہیں کرنا چاہتا نہ دماغ خراب کرنا چاہتا ہوں پھر کسی وقت آئیے گا اپنی آئیڈیالوجی رکھئے گا اور پھر اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور پھر مجھے ایکس پوز کر دی جائے گا آج میرے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے دیکھیں چار گھنٹے ہونے کو اور میرے پاس ٹائم فیلحال نہیں ہے آئیڈیالوجی سلام علی بھائی آج تھوڑا سا امرجنسی مجھے سٹریم کرنی پڑی بہت ضروری تھی میں سوزر چل رہی تو لگا دوں آپ کے ساتھ ساتھ مشاءاللہ سے کافی اچھی ہوئی ہے مشاءاللہ میں شروع سے پھر سے دیکھوں آج سٹریم انشاءاللہ اور یہ بھائی جو آتے نا کہ میں اور یہ لکھے بڑی آج ایکس ہندو ایکس ایتیش ایگنوسٹک جب ہم ان کی کمزوریوں پر ہاتھ رکھتے تو پتہ چلتا کہ دو کوڑی کے لوگ ہیں وہ چندی چور ہیں وہ ہی تپوری ہیں اور وہ تپوری کبھی بھی اکیڈمک بندہ ہے وہ اپنی تحریف طریقے سے نہیں کرتا بھائی کیا بولتے اس میں جو پڑا لے کا انسان رہتا ہے جتنی کتابیں آمیر بھائی نے پڑھی ہے اس کا بھی ان کے اندر علم نہیں رہتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں اور میں نے یہ ہی عرص کی ہے کہ ایک موچی کہہ رہا ہے کہ میں نے ہارڈ سرجن کو ہارڈ کے ساری چیز صحیح نہیں ہوتی بندہ طریقے سے بات کرتا ہے کہ آمیر بھائی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں بات کر لے پھر پتہ چلتا چھپنگ 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 نکل آتا ہے بہت چیز ہوں پہ قسم سے بول رہا ہوں ایک تو ان کے پاس کچھ آرگیومنٹ ہے نہیں ہے اور آپ کے چینل پہ روتے ہوئے جاتے ہیں پھر گصے میں نکل آتے ہیں میں کتنوں کا دیکھ آلی بھائی کے چینل پہ گصے میں جیسی ہارتے ہیں نا گصے ہوں گے خورا نکل جاتے ہیں اُلٹا سیدھا بول کے ایمانی یونین میں جتنے بیسٹ لوگ ہیں جتنے بیسٹ لوگ نہیں جتنے بھی ایک مسلم ہے سب کو لے کے آؤ اور آلی بھائی نے پہلے بھی چیلنج دیا تھا اور ہم اس کے گواہ ہیں کہ آجاؤ سب کے سب جتنے بھی ایک سب سب پڑھے یہ ایکیڈمی لوگوں مسلم نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جتنے سناتنی جتنے سناتنی ہیں جس کی جو ایڈیالوجی ہے اپنی ایڈیالوجی لے کے آجائے اگر ایک ویسٹ بھی تمہیں لگتا ہے نا تم سچے ہو آؤ بیٹھو میں تمہارے ساتھ بات کرنے کیلئے تیار ہوں اور اگر تم نے کوئی موجود ہے مکمل کوڈ آف لائف اور بہترین کوڈ آف لائف اور بہترین دنیاوی اور افرلی نجات موجود ہے تو میں آپ کی پاس سننے کے لیے آپ کے ساتھ جانے کے لیے موجود ہوں لیکن نہ وہ دن کبھی آیا نہ وہ دن کبھی آئے گا اسلام سے بیٹر ہونے کا دعویٰ کوئی کر کے پبلک کے سامنے آجائے کیونکہ جس دن بھی جو بھی آیا اس کو زلط اور خواری کا سامنا کرنا پڑا اور اس لیے آپ کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ والی بات اور ایک اور چیز میں بتا دوں جب بھی بھی آئیں گے سینہ چھوڑا کر چھپن ایک ہو گیا میں سب کام پہ بھی جانا بے شک بے شک بے شک بے لازٹ میں آتے میں نے دیکھا اکثر یہ پھر وہ بولتے ہیں دیکھو میں اس کی stream پہ گیا وہاں پہ 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 بھونک رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کی stream میں گیا مجھے لیا نہیں گیا مجھ ڈیبیٹ کے ساتھ جیسے ہمیں ہمارے بھائی تشریف لاتے ہیں ہم انہیں لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور یہی طریقہ کار ہے اور بعض اگر کچھ کوئی ٹائم نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں اگری بار مل جائے گا بے شک اور بہت ہی میں جس طریقے سے پیار اور محبت محبت بات کروگے تو بہت پیار سے بات کرتے ہیں میں نے خود دیکھ جیسے آپ کی طرف سے بات ہوگی اسی طریقے سے آپ پیار سے بات ہوگی میں نے دیکھا کتنے سارے ہندو وں شکریہ آپ تشریف لائے میں اپنے فائنل کومیٹس دیتا ہوں جی آج بھی ہمارے ہندو بھائی افسوس والی بات یہ ہے کہ تشریف تو لائے ہیں کچھ ہندو بھائی تو اپنے دھرم کو بھی نگیٹ کر گئے سمی دھان کو بھی نگیٹ کر گئے تو کوئی بھی چیز آپ نے ہمارے سامنے نہیں رکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلی طور پہ آپ جانتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ کا نا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کا کیا دفاع کرنا نہیں ہو سکتا تو جب نہیں ہو سکتا تو ایسی چیزوں سے جان شروائی ہے ان کو ری فارم کی جی ہمارا مقصد آگاہی کو فروغ دینا ہے اسلامی کا ویکننگ چینل کا مقصد نفرت پھیلانا نہیں ہے نفرت کے اگینسٹ کام کرنا اور اسلام کی اگینسٹ جو زہر اگلا جا رہا ہے جو غرت فیمیا پھیلائی جا رہی ہیں ان کو اور کتنا فرق ہے تاکہ سمجھا جا سکے یہ کتابیں کھولنے کا مقصد یہ مطلب توہین کرنا نہیں ہے کمپیریزن کر کے بہتر چیز کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے سمجھانا ہے مارا یہ مقصد ہے اور یہی مقصد رہے گا انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ